اسلام علیکم ویلکم تو ناول سردو لیبری جینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیرے سے ہوں گے آج میں بڑا ہی زبدس ناولیں کرائی ہوں آپ کے لئے یہ بہت ہی امدہ ناول ہے فنی کزن بیس روڈ ہیڈو رومانٹک ناول ہے میری ایک ریڈر نے اس کی روکیسٹ کی تھی کہ اس بیس پہ ناول پوسٹ کیا جائے تو میں آج ہی ناول پوسٹ کر رہی ہوں امید ہے کہ آپ کو یہ ناول باقی ناولوں کی طرح پسند آئے گا تو پھر ناول شروع کرتے ہیں اس ناول کا نام ہے یہ زندگی اور تم اور اس کی ریٹر ہے نور الحدا تم بن جیا جائے کیسے کیسے جیا جائے تم بن آجاؤ لوٹ کر تم یہ دل کہہ رہا ہے بس بس ہمارے کان مزید یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتے یہ پریشے تھی جو مشال کی آواز برداشت نہ کر پائی تھی یار کیا ہو گیا ہے ابھی تو میں جذباتی ہوئی تھی یہ غلط بات ہے مجھے پورا گانا گانا ہے مشال نے مو بنا کر کہا بی بی تم نے پورا گانا گانا ہے اور ہم نے یہاں فوت ہو جانا ہے عریبہ نے بھی پریشے کی سائیڈ لی تر فیٹمو تم ہارا مشال نے کہا ارے اس کو چھوڑو گیم شروع کرو جویریہ نے کہا چلو سب ایک ساتھ بولے پریشے نے بوتر گھما کر جو چند سیکنڈ بعد جویریہ کی طرف رکھی ارے واہ میری باری کیا کرنا ہوگا مجھے جویریہ نے پورجوش ہو کر پوچھا ہم تو کیا کروانا چاہیے تم سے وہ تینوں سوچنے لگی کل کا پورا دن تمہیں بالوں کی دو چھوٹیاں بنا کر رہنا ہے پریشے نے کہا وہ اچھے سے جانتی تھی جویریہ کو وہ اپنا لک کبھی چینج نہیں کرے گی اور سزا کی حقدہ ٹھہرے گی ہاں یہ صحیح ہے سب نے اس کی تائید کی یار یہ کیا ٹاسک ہوا مجھے نہیں کرنا جویریہ نے مو بسورا ٹاسک تو ٹاسک ہوتا ہے پریشے نے مسکراتے ہوئے کہا ٹھیک ہے پھر نیکس ٹاس میں دوں گی جویریہ نے کہا اوکے پریشے نے کہا پریشے نے ایک بار پھر بوتل گھمایا اس بار اس کا رخ پریشے کے جانب آیا اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے جویریہ نے دل ہی دل میں کہا سو گائز اپ ٹاس میں دوں گی وہ بھی اپنی پری صحبہ کو جویریہ نے مسکراتے ہوئے کہا ٹھیک ہے یار ڈڑا کیوں رہی ہو خدا نہ خاصہ کسی کا خون پینے کا ٹاس تو نہیں دینے والی میں پہلے ہی بتا دوں مجھ میں ڈائنو والی خصوصیت نہیں ہیں پریشے نے ہستے ہوئے کہا ارے یار آسان سا ٹاس ہے بس تو میں ازمیر بھائی کے کمرے میں جانا ہے اور انہیں کہنا ہے کہ پاپا انہیں بلا رہے ہیں سمپل تمہارا دماغ خراب ہے کیوں میرا قتل کروانا چاہتی ہو اور ٹاس تو ٹاس ہوتا ہے کسی نے ابھی یہی کہا تھا جویریہ نے مسکراتے انداز میں کہا پاٹاس اور خودکشی میں فرق ہوتا ہے یار تم مجھے موت کے موں میں بھیج رہی ہو پریشے نے ڈڑتے ہوئے کہا اب میرا بھائی بھی خون نہیں پیتا جو تم اتنا ڈڑ رہی ہو مجھے نہیں پتا جو کہا ہے کرو ورنہ مان لو ہار اور تیار ہو جاؤ سزا کے لئے ہم تینوں کی سارمنٹ بناو کل دوپہر تک جویریہ نے حتمی بات کی اور باقی سب نے اسے سے تفاق کیا بھاڑ میں جاؤ تم سب پریشے نے کہا اور کمرے سے نکل گئی رزوان اور رسلان دونوں بھائی تھے جو عریلوج میں رہتے تھے گھر کا نام دادا کے نام پر تھا اور ان کی ایک بہنتی امارہ جو شادہ شدہ تھی رزوان کے دو بچے تھے بڑا ازمیر اور چھوٹی جویریہ جبکہ رسلان کی دو بیٹیاں تھی پریشے اور عریبہ سب ایک ساتھ ہسی خوشی رہتے تھے امارہ کی بیٹی مشار بھی اپنی پڑھائی کی وجہ سے وہی رہتی تھی چاروں لڑکیوں کی دوستی مثالی تھی لڑتی جگڑتی بھی رہتی تھی اور ایک دوسرے کے بغیر رہ بھی نہیں سکتی تھی آج وہ گیم کھیل رہی تھی جو کہ ان کا تقریبہ روز کا ہی مشکلہ تھا ہر کھیل میں سزا رکھی جاتی تھی آج کی سزا بھی اسائیمنٹ بنانا تھا جو کہ آسان کام تو نہ تھا وہ بھی جب سب کے سبجیکٹ بھی الگ ہوں لہٰذا بھری نے بھی سزا کی وجہ ازمیر کے پاس جانا زیادہ مناسب سمجھا ازمیر جو ان سب لڑکیوں سے بڑا درسنچیدہ طبیعت کا مالک تھا اس کی موجودکی میں یہ چاروں لڑکیاں انسان بنے رہنے کی پوری کوشش کرتی تھی مگر پریشیر اپنی کوشش میں بہت کم ہی کامیاب ہوتی تھی اور پھر ازمیر کے غصے کا شکار بنتی تھی ازمیر کے غصے کی وجہ سے وہ کم ہی اس کے سامنے آتی تھی مگر آج میڈم بیل مجھے مار والا کام کرنے جا رہی تھی وہ ازمیر کے روم کے سامنے کھڑی تھی اس نے ڈڑتے ڈڑتے دروازہ نو کیا آ جاؤ ازمیر کی آواز کمرے سے آئی اس نے آہستہ سا دروازہ کھولا ازمیر جو اپنے لیپ ٹوپ پر کوئی فائل تیار کر رہا تھا پری کو دیکھ کر چونکا اور پھر گھڑی کی طرف دیکھا بارہ بجنے والے ہیں اور یہ ابھی تک جاگ رہی ہے اس نے اپنے ذہن میں آنے والے سوالوں کو جڑکتے ہوئے پریش سے وہاں آنے کی وجہ پوچھی بولو کیا کام ہے وہ ازمیر بھائی آپ کو اب آگے بھی بولو گی وہ مزید کچھ نہ پڑی تو ازمیر کو کوفت سے بولا وہ آپ کو تایابو نے یاد کیا ہے پریشے نے کہا رولٹے قدموں واپس بھاگ گئی ازمیر حیران ہوتا دروازے کی جانب دیکھ رہا تھا جہاں سے وہ ابھی بھاگ کر گئی تھی آل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو پریشے جب سے ازمیر کے کمرے سے آئی تھی اپنے کمبل میں مو دیئے ورد کیا جا رہی تھی جبکہ باقی تینوں اس کی حالت سے لفتندوز ہو رہی تھی ازمیر بھائی آپ کو بلا کہہ رہی ہے ازمیر بھائی آپ کو بلا کہہ رہی ہے جویرے کی آواز پر اس نے فورا کمبل سے مو نکالا نہیں ازمیر بھائی میں تو کمرے میں ازمیر کو نہ پا کر اس نے جویرے کو گورا اور پاس پڑا کشن اٹھا کے سے مارا بتمیز نہ ہو تو جا نکال دی تھی میری ارے بیٹا صبر کرو جن سے ڈر رہی ہونا ابھی آتی ہوں گے جویرے کی بات سنتے ہی اس نے فورا اپنے آپ کو کمبل میں چھپایا یا اللہ آج بچا لے آج کے بعد ایسا کوئی کام نہیں کروں گی پریشے دل ہی دل میں اللہ سے مخاطب تھی آدھا گھنٹہ گزنے کے بعد بھی جب ازمیر روم میں نہ آیا تو اس کے دل کو تسلی ہوئی اور وہ پرسکون ہو کر سو گئی اگلی صبح جب ناشتے کی ٹیپل پر پریشے کا سامنا ازمیر سے ہوا تو رات والا واقعہ جو اس کے ذہن سے مہ ہو چکا تھا فوراں اسے یاد آ گیا وہ چپچا بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی آج ان کی کولی سے چھٹی تھی تو سب لڑکیوں کا پیان آج ان کی دوست کے گھر جانے کا تھا سب نے ناشتہ کیا اور چلے گی اور پریشے جو سر چکا ہے ناشتہ کم اور پلاٹ ٹل جانے کا ویز زیادہ کر رہی تھی نوٹ ہی نہ کر پائی کہ سب چلے گئے ازمیر کی واز سے اسے ہوش میں لائی تو کیا کہہ رہی تھی تم کا رات تایبو نے یاد کیا ہے مجھے ازمیر نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا وہ دراصل وہ پریشے منمنائی اب زیادہ مصوم بننے کی ضرور نہیں ہے مجھے اپنے جھوٹ کی وزاہ دو ابھی کی ابھی ورنہ ازمیر نے اسے دھمکایا وہ بھائی ہم گیم کھی رہے تھے تو جیویری نے ٹاسک دیا تھا پریشے نے جلدی جلدی کہا کب تک یہ فضول گیمز کھیلنی ہے پڑھائی میں تمہارا دیان نہیں ہوتا دنیا جہاں کی بیوکوپی ہے تم سے کروالو تم آج کہیں نہیں جا رہی آج رات تک مجھے تمہاری اسائیمنٹ کمپلیٹ چاہیے اور اگر نہ کی تو نتیجے کی ذمہ دار تم خود ہوگی مگر بھائی اسائیمنٹ کافی مشکل ہے نو آگرمنٹ ڈو وٹ آئی سیڈ ازمیر نے کہا اور اٹھ کر چلا گیا فرینڈ کے گھر جانے کا پلان تھا میں نے منع کر کے دل توڑا اب اس کا کیا جو دو دن یہ چڑیل بات نہ کرنے والی یارب تیری میری یاری سب سے پیاری یارب تیری میری یاری جویریہ کا باقی کا گانا موں میں ہی رہ گیا کیونکہ پری نے پاس پڑا کوشن اٹھا کے اس سے مارا تھا جو سیدھا اس کے چہرے پر لگا دفع ہو جو یہاں سے ایک تو مجھے یہاں پسوا دیا اور اوپر سے فضول گانا گا کر مجھے ایریٹیٹ کر رہی ہو سب جانتی ہوں میں میرا ٹائم ویسٹ کروانے آئی ہو پری یار جویریہ نے کچھ کہنا چاہا مجھے یہ سائیمنٹ کمپلیٹ کرنے اس لئے براہ میربانی آپ اپنے تشریف کا ٹوکرا اٹھا کر یہاں سے دفعان ہو جائیں پریشے نے لحاظ کو بلا تاک رکھ کر کہا جویریہ حرانی سے اس کا مو دیکھ رہی تھی کیا ہو گیا ہے یار لاؤ میں مدد کروا دیتی ہوں جویریہ نے اپنی خدمات پیش کی کوئی ضرور نہیں ہے جا کر اپنی اسائیمنٹ مکمل کرو کیونکہ سر ازمیر پوری کلاس کو ٹیکسٹ کر چکے ہیں کہ نکل اسائیمنٹ چاہیے کیا اب میرے کانوں پر ظلم کرنے کی ضرور نہیں ہے جاؤ جا کر اپنی اسائیمنٹ بناو پریشے نے کہا اور اپنی اسائیمنٹ پر جھو گئی جویریہ مو بسورتی کمرے کے جانے بھڑ گئی یار اسائیمنٹ تو مکمل تو ہے مگر مجھے پورا تمام نہیں اس پر جویریہ نے کہا ہاں تو میری کونسی پرفیکٹ ہے اچھا خاصہ تین دن ملے تھی اسائیمنٹ کے لیے تمہارے اس سٹوپیڈ ٹاسک کی وجہ سے ایک دن میں بنانی پڑی ہے ہانیا نے غسلے لہجے میں کہا یار میری توجہ میری توبہ جو میں آج کے بعد ایسا ٹاسک رکھوں چلو جلدی پہلا پیرٹ بھی تمہارے اس خروس بھائی کا یہ ہے دونوں نے گارڈن سے گزرتے ہوئے انگلش ڈپارمنٹ میں داخل ہوئیں شکر ہے ابھی نہیں آئے پیشہ نے ازمیر کو روم میں نہ پا کر کہا وہ دونوں جلدی سے اپنی جگہ پر بیٹھ گئے تب ہی ازمیر روم میں داخل ہوا اسلام علیکم کلاس ٹو ڈے از یور آف لیکن جانے سے پہلے آپ سب اپنی اسائیمنٹ جمع کروا دیں ازمیر نے کہا ارہاں وہاں آیا اور اس نے کہا ڈانٹ کال می جیا جویری نے غصے سے کہا اچھا اگر جیا نہ کہوں تو کیا کہوں انتہائی مسومی سے سوال کیا گیا یہ تم نے انتہائی مسومی سے جو انتہائی گھٹیا سوال کیا ہے نا اس کا جواب آمیں تمہیں ازمیر بھائی دیں گے جویری نے کہا اور جانے کے لئے کھڑی ہو گئی تب اس کی نظر پیشے پر پڑی جو اردگر سے بے نیاز ناشتے میں مگن تھی یہاں کوئی مجھے قطر کر کے چلا جائے تب بھی ناشتے میں ہی مگر رہنا تم جویری نے اس کے کندے پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا کیا بتمیزی ہے ناشتہ کرنے دو مجھے پیشے نے اپنا کندہ سلاتے ہوئے کہا ناشتے کی بچی یہ یہاں مجھ سے فضول گفتگو کہا رہا ہے تمہیں ناشتے کی پڑی ہے جویری نے ماتی لہجے میں کہا ہاں تو اس کی فضول گفتگو کا جواب تم بھی فضول گفتگو سے دے دو اور اگر گفتگو کم پڑے تو ساتھ دو تین ہاتھ بھی رکھ کر دے دو پرینے سے مشوے سے نوازا جسے سنکا ارحم تو بے ہوش ہونے ہی والا ہو گیا جبکہ جویریہ پر سوچ نظروں سے ارحم کو دیکھ رہی تھی گویا پری کی بات پر عمل کیا جا سکتا ہے یا نہیں اب اس طرح دیکھنے کی ضرور نہیں میں صرف یہ بتانے آیا تھا کہ دادی تم لوگوں کو بلا رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ بہت دن ہو گئے ہیں شرارتی ٹولا ان سے ملنے نہیں آیا شام کو آ جانا ان سے ملنے اور ہاں مجھے ازمیر سر کے نام سے نہ دراؤ میرا دل اوری بہت کمزور ہے جیا وہ اس کے نام کو لمبا کر کے بولا اور وہاں سے بہا کھڑا ہوا جویریہ اپنا غصہ دباتی واپس بیٹھ گی جہاں پری میڈم ناشتے میں بیزی تھی اس کا کچھ نہیں ہو سکتا اس نے دل میں سوچا اور سنا بزرگو ہم نے سنا ہمیں یاد کیا جا رہا تھا ارحم سے بگاہ ملنے کے بعد اب ان چاروں کا ٹولا دادی کے سامنے حاضر تھا سکینہ دادی اپنے پوتے ارحم کے ساتھ ان کے پروس میں ہی رہتی تھی بچپن ہی سے چاروں کی شرارتوں نے سکینہ دادی کا دل خوش رکھا ہوا تھا وہ ہمیشہ ان کی شرارتوں میں ان کا ساتھ دیتی تھی اور ازمیر کے اسے سے بچ کر وہ ان کے پاس ہی آتی تھی خاص کر پری سکینہ دادی پندرہ سال پہلے یہاں شفٹ ہوئی تھی ان کے دو بیٹے تھے ایک بیٹا تو امریکہ میں ہی اپنے بیوی اور بیٹی کے ساتھ مقیم تھا جبکہ دوسرا یہاں ان کے پاس تھا مگر ایک حاصل میں ان کی اور ان کی وائف کی ڈیتھ کے بعد وہ ارحم کراچی آگئے یہاں ان کی اداسی کو ان تینوں نے دور کیا مگر جہاں پچھلے دو سال سے ان کے ٹولے میں مشال کا اضافہ ہوا تھا وہیں ان کی شرارتیں بھی بڑھ گئی تھی بزرگ کس سے کہا ہے تو انہوں نے پری کو کان سے پکڑتے ہوئے کہا ارے آپ کو نہیں کہا میں تو ارحم کو کہہ رہی تھی پری نے اپنا کان چھڑواتے ہوئے کہا نہیں نہیں دادو اس نے آپ کو کہا ہے اور آپ کو پتا ہے پتا یہ جیہ تو کہہ رہی تھی کہ دادی کیا بمر ہو گئی اب انہیں شرارتوں سے توبہ کر لینی چاہیے ارحم نے مسئولیت کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے کہا بدماش کہیں کہ میری بچیوں پر عزام لگا رہا ہے میری شرارتی بلیاں یہاں میرے ایک بلانے پر آ گئی اور تو مجھے ان کے خلاف کا راہ ہے انہوں نے پری کو چھوڑا ارحم کا کان کھیچا دادو بس کر دیں اگر کان لمبا ہو گیا تو پھر بھول جائیں کہ آپ کبھی اپنے پوتے کی بہو دیکھیں گی چل جا یہاں سے اور میری دوستوں کے لئے کھانے کا نظام کر انہوں نے اس کا کان چھوڑتے ہوئے آرڈر جاری کیا دادی میں ارحم نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا ہاں تو اب جا جلدی انہوں نے اسے کہا اور ان کی طرف رکھ کیا جو اپنی ہسی ضبط کیا اور ہم کیا ڈراما دیکھ رہی تھی ہاں تو میری بچیوں میں نے تمہیں یہاں اس لئے بلائے ہے کہ آج میں بہت خوش ہوں اور اپنی خوشی تم سے شیئر کرنے کے ساتھ تمہاری مدد بھی چاہتی ہوں کیسی خوشی جویریہ نے پوچھا کیسی مدد پری نے کہا پرسو میری پوتی اشال آ رہی ہے ایک مہینے کے لئے میں چاہتی ہوں تم لوگ اس کا کمرہ سٹ کرو جیسے آج کل کی لڑکیوں کو پسند ہوتا ہے جب وہ یہاں آ جائے تو اسے کمپنی دو میں بس ہی چاہتی ہوں اس کا دل یہاں لگ جائے اور مجھے چھوڑ کر نہ جائے انہوں نے آنکھ سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا ارے میری پیاری دادو کیوں ایموشن ہو رہی ہیں آپ کی کر ہی نہ کریں اشارہ آپ ہی یہاں اتنا انجوئے کریں گے کہ وہاں پہ جانے کا سوچیں گی بھی نہیں پر انہیں ان کے گرد واضو پھلاتے ہوئے کہا بلکل باقی تینوں نے بھی اس کا ساتھ دیا تو لیڈیز آجائیں سب کھانے کا نظام ہو گیا اور ہم نے کچن سے آواز لگائی وہ لوگ ڈائننگ ٹیبل پر پہنچی تو کھانے کے لزمات دیکھ کر حیران رہ گی چار گلاس پانی چار پریٹوں میں ایک ایک ممپلی کا دانہ ایک ایک بادام ایک ایک رسکولہ اور ایک عدد سموت سے کی فوٹو رکھی ہوئی تھی انہوں نے پریٹ سے نظر ہٹا کر ہم کی جانب دیکھا مگر وہ پہلے ہی غائب ہو چکا تھا اس انسان سے اسی کام کی امید تھی مجھے جویریہ نے کہا ویسے یہ تیز تو بہت ہے دماغ دیکھو کتنا چلتا اس کا مشال نہیں کہا مگر ہم سے زیادہ نہیں پری نے کہا تو چاروں حسنے لگی تھا دسکینہ نے بھی ان کا ساتھ دیا اور ہم رکو اور جویریہ نے گھر سے باہر نکل دیا اور ہم کو آواز لگائی کہی ہیں محترمہ اور ہم نے مہدبانہ داز میں کہا اشال آپی کو لینے جا رہے ہونا جویریہ کی پچھے سے آتی پری نے پوچھا ہاں ہم بھی جائیں گے مشال اور عریبہ بھی وہاں آگئے ایک منٹ یہ تنی لوگ کیسے جائیں گے اور ہم نے چاروں کے طرف دیکھ کر پوچھا پاؤں پاؤں پری نے مسومیت سے جواب دیا دیکھو بی بی اپنی دادل میں تھوڑی کمیلا ہو ورنہ میں چلا ارحم نے سنجید کی سے کہا میں اور پری جائیں گے عریبہ مشال تم دادوں کے پاس رکھو جویریہ نے حل پیش کیا یہ ٹھیک ہے پری نے کہا اور جھٹ کار میں بیٹھ کی جویریہ نے بھی اس کی پیری کی جبکہ باقی دونوں انہیں گھوری سے نواستی دادوں کے پاس چلے گی میں ڈرائیور نہیں ہوں جو تم دونوں پیچھے بیٹھ گئی ہو جا کر ارحم نے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا یا جویریہ تم ذرا آگے جا کر بیٹھ جاؤ ورنہ انہیں بھی شرف حاصل ہو کسی لڑکی کو پر سیٹ پر بٹھانے کا پری نے کہا میں کیوں جاؤں یہ شرف تم ہی دے دو اسے جویریہ نے بے نیاز ہو کر کہا جیا یار جلدی آجو دیر ہو رہی ہمیں ارحم نے سنجید ہو کر کہا جویریہ کار سے نکلی اور اگلی سیٹ پر خموشی سے جا کر بیٹھ گی ارحم اور پری حیران سے ہو کے سے دیکھ رہے تھے چلو اب دیر نہیں ہو رہی جویریہ نے غصے سے کہا ائرپورٹ کے قریب پہنچ کر جویریہ نے پانی کی بوتل ارحم پر اُلڑ دی دوبارہ مجھے جیا مت کہنا جویریہ نے اسے وان کیا اور اس کی حالت دیکھ کر پری اپنی حسین ہی نہ روک سکی ہائے اشال کیسی ہو ماریا اس کی خالہ زاد نے روم میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا میں تو ٹھیک ہوں آپ سنائے اشال نے کب بوٹ سے اپنا سوٹ نکالتے ہوئے جواب دیا اشال تم نے کب تک کیسے رہنا ہے ایسا مطلب اشال حیران ہوئی میں تم سے بس ایک مہنے ہی بڑی ہوں اور تم آپ لفظ کا انتخاب کرتی ہو مجھ سے بات کرنے کے لئے آپ بڑی ہیں مگر چھوٹی بھی ہوتی ہیں تو آپ ہی کہتی ہیں اشال نے مسکراتے ہوئے کہا اچھا چھوڑا سب کچھ یہ بتاؤ میں نے سنا ہے تم پاکستان جا رہی ہو ماریا جس کام سے آئی تھی وہ پوچھا اشال کہ اشال اس کے پاس بیٹھ پر بیٹھ گئی ہاں پرسو جانا ہے مگر کیوں وہاں دادی ہیں جو تن سالوں سے ہمیں بلا رہی ہیں اب میں فری ہوں تو جا سکتی ہوں ان سے ملنے تم سچ میں اسی وجہ سے جا رہی ہو یا پھر کوئی اور بات ہے ماریا نے کریدنے والے انداز میں پوچھا نہیں کوئی بات نہیں ہے بس مجھے دادی کے ساتھ وقت گزارنا ہے اس لئے جانا چاہ رہی ہوں اشال نے کہا اشال ماریا نے اسے پکارا اب اپنے کپڑے بیک میں رکھ رہی تھی جی وجدان بھائی اپنا پرپوزل بھیجنا چاہتے ہیں ماریا کی بات پر اشال کے کپڑے رکھتے ہاتھ ہمیں آپ جانتی ہیں وہ ہمیشہ سے میرے لئے بھائی ہی رہیں اور آگے بھی رہیں گے انہیں کہیں کہیں کہ ایسا سوچنا بند کر دیں لیکن اس میں برائی کیا ہے وہ تمہارے سگے بھائی تھوڑی نہ ہے سگے سویلے کا فرق میں نہیں جانتی میرے لئے وہ بھائی ہی ہیں تو تم سچ میں اسی ٹاپک سے بچ کر بھاگ رہی ہو خیہ تمہارا جواب میں تب بھائی تک پہنچا دوں گی ماریا نے کہا اور اٹھ کر چلے گی اشال وہیں بیٹ پر بیٹ گی میں کیا کرو میرا دل کہیں اور مائل ہی نہیں ہوتا کاش آپ میری زندگی میں نہ آتے اور میں نے کبھی وہ فنکشن ٹینڈ ہی نہ کیا ہوتا اب کہاں ڈھونڈو میں آپ کو اشال خود سے باتیں کرتی بیٹ پر لیٹ گئی اور ہم رکو جویلے نے گھر سے بہاں نکلتے اور ہم کو آواز لگائی کہیں اور ہم نے مہدبانہ داز میں کہا اشال آپ کو لینے جا رہے ہو جویلے کی پیچھا تھی پر ہی نے پوچھا دادو کیا کر رہی ہیں تھک جائیں گی بیٹھے مشال ادھر سے ادھر ٹیلتے دادو سے کہا اتنی دیر ہو گئی مگر بچے ابھی تک نہیں آئے انہوں نے پرشانی سے کہا نظریں مسلسل دروازے پر تھی آ جائیں گی دادو آپ کیوں اپنی انرجی ویسٹ کر رہی ہیں ریبانہ نے انہیں سوکھے پر بٹھاتے ہوئے کہا تب ہی باہر گاڑی کا ہارن سنائی دیا وہ اپنی جگہ سے یک دم اٹھ کر رہی ہوئی دروازے کی جانب گئی پری اور جویلے کے ساتھ اشال اندر داخل ہو ان کے پیچھے پیچھے ارحمتہ سلام علیکم دادو اشال ان کے گلے لگ گئی جتی تھی رہو میری بچی انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگائے دعا دی تم لوگوں نے اتنی دیر کیوں لگا دی دادو نے پوچھا وہ کیا ہے نا دادو آپ کا پوتا سرستے میں بن موصب کی برسات میں بھیگ گیا باستے سے سوکھنے میں ٹائم لگ گیا پری نے ہستے ہوئے جویلیہ کی جانب شارع کیا تم دونوں نے پھر جگڑا کیا حریبانہ پوچھا جی نہیں میں نے کوئی جگڑا نہیں کیا یہی ہے جس کی زبان کو سکون نہیں جویلیہ نے موہ پھلاتے ہوئے کہا دادو یہ جھوٹ ہے میں نے کچھ نہیں کہا اسے اور ہم نے اپنی صفائی پیش کی ہو کیونکہ سیزر فائر جگڑا ختم کرو پورے رستے تم دونوں کا جگڑا ایک منٹ کے لیے نہیں رکا اور اب اب اور نہیں ہے شارع نے کہا تو باقی سب ہس پڑے صحیح کہہ رہی ہو وہ جاؤ لڑکیوں کھانا لگاؤ اشال کے لیے دادو نے کہا نہیں دادو پہلے فریش ہونا ہے مجھے بہت تھک گئی ہو شارع ان کے گلے لگتی ہوئی بولی کوئی بات نہیں آجا تجھے ترہ کمرہ دکھاؤں پہلے رام کر لے پھر کچھ اور اور وہ سب اس کو لے کر اس کے روم میں کی جانی بڑھ گئی جویریہ جانے لگی تو ارحم اس کے آگے 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 آخر کب تک تو میرے ساتھ ہی ظلم کرتی رہو گی پاگل ہو گئے ہو کیا بولے جا رہے ہو جویریہ نے کہا کالیش کے فنکشن میں جس رامے میں تم نے پار لیا اس کی کاسٹ میں وہ آدھل بھی شامل ہے تو کیا وہ وہ صحیح لڑکا نہیں ہے بس اس سے دور ہو ارحم نے سنجد کی سے کہا اور کچھ جو آج کیا وہ دوبارہ مت کرنا ورنہ کیا ہاں کیا کرو گے تم جویریہ نے غصے سے آگے بڑھی میں کیا کر سکتا ہوں تم میں برداشت کرنے کے علاوہ وہ ہی کروں گا جیہ ارحم نے کہہ کر اپنے کمرے میں دور لگا دی تو میرے ہاتھ تو لوگو جویریہ نے کہا تم ہم ان مول نیاب سب کچھ ہیں ہاتھ آنے والوں میں سے نہیں ہے ارحم نے اپنے کمرے کے باہر سے کہا اور اندر چلا گیا بات تمیز جویریہ پر بڑھاتی ہوئے شال کے روم میں چلی گئی پریشیو اور جویریہ دونوں روم میں آؤ وہ چاروں ابھی ابھی گھر میں داخل ہوئی تھی جب ازمیر کی آواز پر رکھی ہم پری نے پوچھا میں نے کسی اور لینویچ میں بولا ہے ازمیر نے تنس کیا نہیں وہ فوراں اس سے پہلے کہ وہ مزید بولتی ازمیر ایک لفظی حکم دے کر اپنے روم میں چلا گیا یہاں لگتا ہے بھائی نے اسائیمنٹ دیکھ لی ہے جیہ نے رڑتے ہوئے کہا کمینی میں نے کہا بھی تھا نیچے رکھنا ہماری اسائیمنٹ مگر رکھ دی ہوگی سب سے اوپر پری نے غصہ ہوتے ہوئے کہا نہیں یار میں آہد کو دی تھی اور کہا بھی تھا کہ نیچے رکھے سب سے اچھا تو یہ اس آہد کے بچے کا کام ہے پری نے کہا ڈوم مرنا چاہیے ایسے لوگوں کو جو دوسروں کا خیال نہیں کرتے جیہ نے اسے سے کہا رہنے دے پانی ہو برباد ہو پری نے کہا چلو پھر ہم چلو پھر محمود ہماری متظر ہے در فٹے مو تمہارا جویریہ کی بات پر پری نے کہا کیا ہوا جویریہ نے مسئول مو بنایا اب اندر آگی یہاں میں باہر آ جاؤں کمرے کے اندر سے ازمیر کی آواز آ رہے ہیں بھائی دونوں ایک ساتھ بولی اور اندر داخل ہوئی جی بھائی آپ نے بلایا تھا جویریہ نے پوچھا تم دونوں کا لاس سمیسٹر ہے نا ازمی نے ان کی جانب دیکھا جی بھائی تو لاس سمیسٹر میں پڑھائی زیادہ ضروری ہے یہاں یونی کے فنکشن میں پار لینا بھائی یونی کا نہیں دپارمنٹ کا فنکشن ہے فرس سمیسٹر کو ویلکم کرنا ہے تو پری نے کہا پارٹی کب ہے ازمی نے اس کی بات کٹی پندرہ کو مٹ سے کب سٹارٹ ہے سترہ سے جویریہ نے سر جھکاتے ہوئے کہا اب تک تم دونوں کا ریزلٹ ایوریج ہی رہا ہے آگے بھی ایسا ہی ریزلٹ آنا ہے تم لوگوں نے دونوں نے اس کی بات پر سر جھکا لیے کوئی کسی چیز میں پارٹ نہیں لے گا صبح جا کر اپنا نام کٹوا دونوں جی بھائی دونوں نے ہاں میں سر حلاتی جانے کیلئے مڑی میں نے جانے کو نہیں کہا بھی ازمی کے واس پر وہ دونوں پڑھٹی یہ لو ازمی نے ایک گفٹ جویریہ کے جانے بڑھایا یہ جویریہ حران ہوئی تمہارا گفٹ کل تمہاری برڈے ہے نا اس لئے اسلام بات جا رہا ہوں پرسوں آؤں گا اس لئے ڈوانس گفٹ ازمی نے مسکراتے ہوئے کہا تھینکیو بھائی جویریہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا اور تم خموش کھڑی پری کو کہا سیمن ٹھیک ہے تمہاری مگر مزید اپرومنٹ کی جا سکتی ہے جی بھائی پریشن نے آستگی سے کہا جاؤ اب تم دونوں ازمی نے کہا اور لیپ ٹوپ آن کر کے بیٹھ گیا اشال بیٹا تو ہمیشہ کے لئے میرے پاس کیوں نہیں رہ جاتی رات کے پہر اشار سکینہ دادی کے روم میں ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹی ہوئی تھی سکینہ دادی ان کے بالوں میں ہاتھ پھیڑتے ہوئی بولی کاش ایسا ہوت سکتا دادو میرا وہاں دل نہیں لگتا موم ڈیڈ کی اپنی لائف ہے میرے لئے تو ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے لیکن میں ان کی اچھے والی بیٹی ہوں اور نہ انہیں اکیلہ نہیں چھوڑ سکتی ہے اشار نے آنکھیں موندے کی جواب دیا انہوں نے بھی تو مجھے اکیلہ چھوڑ دیا سکینہ دادی سکینہ کی آنکھ میں آنکھ میں آنسو ہے اشار اٹھ کر بیٹھ گی انتا دو آپ روئیں تو نا اس نے ان کے آنسو صاف کیے ابھی تو ایک مہینے میں یہی ہونا ایک مہینے میں تیرے کتن لار اٹھا سکتی ہیں انہوں نے روٹھے پن سے کہا کیا ہو رہا ہے لیڈی سر ہم نے روح میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا پھر نظر آنسو پوچھتی دادو وہ پڑھی تو جلی سے ان کے پاس آیا دادو آپ رو رہی ہیں اس نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا ارحم دیکھو نان دادو ایک مہینے بعد جانے والی پر بات پر رو رہی ہیں اشار نے ارحم کو کہا دادو اس میں رونے والی کیا بات ہے آپ نہیں چاہتی ہیں اشار آپ ہی کہیں جائیں تو ایسا کریں ان کی شادی ہی ہیں پاکستہ میں کسی سے کروا کر اسے گھر دماد رکھ لیں ارحم کے مشویب اس کینا دادے کی چہرے پر جمع کرے تو اشار نے ارحم کی کندے پر ایک تھپڑ مارا تم اپنے نادر مشویب اپنے پاس رکھو اشار بیٹا اپنی دادو کی مرضی سے شادی نہیں کروں گی اشار بیٹا اپنی دادو کی مرضی سے شادی نہیں کروں گی انہوں نے امید کے تحت پوچھا ارے میری پیارے دادو آپ جہاں کہیں گی جس سے کہیں گی اسے سے شادی کر لوں گی اس نے اس کے گال کھینچے جتی رو میری بچی اس کینا دادے نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا مجھے کیا کہیں سے اٹھایا تھا اور ہم نے شکوا کیا آجا تو بھی انہوں نے اسے بھی گلے لگایا کیا ہوا پری کی انداز کیوں ہو مشال نے پری کا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو پوچھا کچھ نہیں بس آج دل اداس ہے کوئی تو وجہ ہوگی دل اداس ہونے کی ریپا نے کتاب سے چہرہ اٹھا کے سے دیکھا نہیں بس ایسے ہی پری نے مختصر جواب دیا کمبل لڑکا لیٹ گئی اس سے کیا ہوا مشال نے ہیرس سے اسے دیکھا اور ابھی اسے سونے کی لیے لیٹ گئی تھی جبکہ بارہ وجہ تک تو اس کو کوئی اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں سکتا تھا جویریہ نے انہیں ازمیر اور ان کے درمیان ہونے والی ساری بات چیت بتائی تو انہوں نے افسوس کے ساتھ پری کی جانب دیکھا اب تک تو اسے عادت ہو جانی چاہیی تھی مگر پھر بھی یہ ہر بات دل دکھا کر بیٹھ جاتی ہے مشال نے کہا اسے اس کے حال پر چھوڑ دو صبح تا خود ہی ٹھیک ہو جائے گی جویریہ نے کہا اور سونے کیلئے لیٹ کی تم بھی سو رہی ہو اور ابا نے کہا ہاں بس اس کے بینہ کیا مزہ کر پائیں گے ہم اس نے پری کے جانے بشارہ کرتے ہوئے کہا رہو لیٹ کی تو باقی دونوں بھی سونے کی تیاری کرنے لگی پتہ ہے آب بابا کیسے ہیں آب بابا میں تو ٹھیک ہوں بچے تم بتاؤ پڑھائی کیسی جا رہی ہے پڑھائی تو اقدم زبدست جا رہی ہے بتائیں آپ کی طبیعت کیسی اور بھائی کیسے ہیں سب بچے ہیں کب آ رہی ہو یہاں ابھی تو مشکل ہے بابا بہت ٹپ شیڈول ہے پڑھائی کا آپ کو پتہ ہے میڈیکل کے پڑھائی کتنی مشکل ہے ہاں ہاں جانتا ہوں بہت مشکل ہے کتاب سے سر اٹھانے کا ٹائم تک نہیں ملتا انہوں نے اس کی ہمیشہ کہی بات کو دھرائیا تو کل کھلا کر ہس پڑی اگلے مہینے تیرے بھائی کی منگنی ہے تو دیکھ لینا چھوٹیاں لے لینا ٹھیک ہے بابا جانی لے لوں گے ابھی رکھتی ہوں کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے فی ایمان اللہ انہوں نے کہہ کر پون بند کر دیا کس سے بات ہو رہی تھی اتنا حسس کر شازر نے اس کے پاس آتے ہوئے پوچھا بابا جانی تھے کیا کہہ رہے تھی اس نے پوچھا کہہ رہے تھی کہ تمہارے ساتھ تمہاری بھوپوں کے بیٹے ستے کر دیا ہے اگلے مہینے منگنی ہے سب سنجدگی سے کہا ایسا کیسے کر سکتے ہیں وہ ایک بل کھڑایا اس کی حالت دیکھ کر نگین ہس پڑی مزا کر رہی تھی اگلے مہینے بھائی کی منگنی ہے تو تو آنے کا کہہ رہے تھے تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا وہ ریلیکس ہوا چلو اب کلاس نہیں لینی وہ آگے چلتی ہوئی بولی اب گھر جاؤ تو ہمارے بارے میں بات کر لینا کر لوں گی اب بھی تو چلو وہ اسے لے کر کلاس کی جانب چلی گئی وہ چارہ یونیورسٹی آئی تھی اور جیسے جویرے نے کہا تھا پریہ بلکل نورمل تھی مگر کسی کو اب نورمل کرنے والی تھی ان کا ٹارگٹ آہد تھا جیسے پریکٹس روم میں بلا لیا گیا تھا وہ ایک جانب چھپ کر اس کا نظار کر رہی تھی جب وہ روم میں داخل ہوا کوئی ہے یہاں اس نے روم کو خالی دے کر پوچھا تب اس پر پر پانی کی برسار شروع ہو گئی وہ چاروں غبارے غباروں میں پانی بھر کر اس پر حملہ وار ہوئی تھی جب سب ہتھیار ختم ہو گئے تو اس کے سامنے آئیں آئندہ کسی کے ساتھ برا کرنے سے پہلے سو بار سوچنا پریہ کہہ کر باہر آگئی پیچھے پیچھے باقی سب باہر آگئی حد بچارہ بس یہ سوچ رہا تھا کہ اس نے کس کے ساتھ برا کیا جو یہ ٹولہ آج اس پر حملہ وار ہو گیا سوری اشال آپ ہی ہم کچھ دن تک آپ کو وقت نہیں دے پائیں گے پریہ نے اشال کے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا کیا ہوا کوئی پرابلم ہے اشال نے ٹی وی کا ریمورڈ رکھتے ہوئے کہا ہاں نا بہت بڑی پرابلم ہے جو حل ہو کر نہیں دے رہی جویری نے کہا کیا مطلب اشال اینا سمجھے سے پوچھا مطلب کچھ خاص نہیں ہے آپ یہ بس میڈ سٹارٹ ہو رہے ہیں نیکسٹ ویک سے جو کہ دنیا کے ہر سٹوڈنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے اور ہم نے کچھن سے نکل دے ہو کہا یہ تو یہ تم کیا لڑکیوں کی طرح ہروں کے کچھن میں ہی دستیاب ہوتے ہو اور کوئی کام نہیں ملتا تمہیں جویری نے اس پر تنس کیا وہ کیا ہے نا وہ کیا ہے نا میں چاہتا ہوں میں اور میری وہ اکٹھے کچھن میں کھانا پکائیں وہ سب سے کٹے میں ہنڈی بناو آٹا گندے میں روٹی بناو بس زندگی کچھن میں ہی گزر جائے اور ہم نے شرماتے ہوئے کہا توبہ استغفار دادی سکینہ جو بھی کمرے سے نکلی تھی اور ہم کی بات سن کر بولیں پورا جورو کا غلام بنے گا تو تو دادو نے انتنس کیا دادو اسے بیوی سے محبت کہتے ہیں اور ہم نے انہیں سمجھایا توبہ ہے بھئی ہم نے کہیں نہ دیکھی ایسی محبت دادو نے کہا ارے میری پیارے دادو آپ میری شادی تو کریں پھر اپنی ان آگوں سے لائف دیکھ لیجے گا آرہم کی تجویز پر جہاں دادو نے اس کے کندے پر تھپڑ مارا تھا وہیں سب باقی سب کھلکلا کر ہسی تھی دادو اس کو چھوڑے ہم ضروری بات کرنے آئے تھے جویریہ نے کہا کیسی ضروری بات آج جویریہ کی بڑھٹے ہے اور بڑھٹے ہیں نا تو گھر پر ڈینر رکھا ہے آپ سب کو آنا ہے ارے وہاں پارٹی آرہم نے کہا جی مگر بھائی گھر پر نہیں ہے تو اس لیے صرف ڈینر رکھا ہے مشاہل نے کہا ہم ضرور رائیں گے مشاہل نے مسکراتے ہوئے کہا اب ہم چلتے ہیں تیاری بھی کرنی ہے وہ چار اٹھ کھڑی ہوئی میں کچھ ہیلپ کر سکتی ہوں مشاہل نے کہا ہاں بلکل آپ آج رات ہمارے پاس رکیں گے ہم مزہ کریں گے کل سے تو اگزائم کی ٹینشن شروع ہو جائے گی میں رک جاؤں تا دو آشاء نے پوچھا مگر پھر ان کا چہرہ دے کر خود ہی پری سے کہا پھر کبھی صحیح پری پری نے بھی اس کی بات سمری اور مسکراتے ہوئے باقیوں کو بھی جانے کا اشارہ کیا پری یار داست نہ ہوا کرو دیکھنا ایک دن بھائی خود سے تمہاری طرف قدم بڑھائیں گے اور تمہارے لئے بڑے گفٹ لائیں گے اور پارٹی بھی ارنج کریں گے جوویریا نے پری سے کہا جو بے دلی سے تیار ہو رہی تھی کاش ایسا ہو جائے اور مجھے معاف کر دیں پری نے افسدہ لہجے میں کہا معافی کس بات کی اس سب میں تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی بھائی بس سچائی قبول نہیں کر پار ہے جس دن انہوں نے سچائی کو قبول کر لیا بس اس دن سب ٹھیک ہو جائے گا اپنا موڈ ٹھیک کرو ورنہ میں بھی تیار نہیں ہو رہی جوویریا نے موہ بنائے اچھا بی بی کر لیا موہ ٹھیک آپ خوش پری نے مسکراتے ہوئے کہا خوش نہیں بہت خوش ہے جوویریا نے کہہ کر پری کو گرے لگا لیا تم جا رہی ہو وہ دونوں اس وقت کالیج کی کنٹیوم میں بیٹھے تھے جب شازر نے اس سے پوچھا ہاں تمہیں پتہ تو ہے آ جانا ہے میں نے پھر بھی پوچھ رہے ہو نگی نے جووز پیتے ہوئے کہا میں نے سوچا شاید تم اپنا رادہ بدلو میرے بھائی کی انگیشمنٹ ہے میں کیسے مسکر سکتی ہو نگی نے خوش ہوتے ہوئے کہا میرا دل نہیں لگے گا یہاں جناب اپنا دھیان پڑھائی میں لگائیں ایسا نہ ہو اس سمسٹر میں آپ فیل ہو جائیں ہم تو اپنا دل ہار بیٹے ہیں آپ پر پھر یہ ہار اپنے بابا سے بات کرو گی ہمارے بارے میں شازر نے پوچھا فکر نہ کرو بابا نے آج تک میری ہر بات مانی ہے تو یہ بات بھی مان لیں گے نگی نے فخر سے کہا تمہارا پورا یقین تمہیں پورا یقین ہے نا شازر نے خرشے کے تحت پوچھا ہاں ابو چلو مجھے ہوسٹر چھوڑ دو پیکنگ کے بعد مجھے گھر کے لیے نکلنا ہے اس کی بات پر وہ سرحلاتا شازر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا آپی چلیں آپ کو گھر دکھائیں ڈینر کے بعد وہ سب لانچ میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب جویریہ نے اشارل کے کان میں کہا چلو وہ سب اشارل کی رضا مندی پاتے ہی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی ابو ہم اشارل آپی کو گھر دکھانے لے جا رہے ہیں پرینر سلان صاحب کو کہا کرتی ہے اشارل نے پوچھا ہمارے دوسرے دوسرے کی بینہ گزارا جو نہیں ہے پرینے کہا یہاں ہم فل مستی کرتے ہیں بہت مزے کی لائف ہے پھر تو تم سب کی اشارلیں مسکراتے ہوئے کہا آ جائیں آپ کو باقی گھر دکھاتے ہیں وہ سے لے کر ازمیر کی روم میں آئی یہ کون ہے سامنے دیوار پر لگی ازمیر کی فوٹو کی جانے بشارہ کرتے ہیں اشارل نے پوچھا یہ ازمیر بھائی ہیں اسلامباد گئے ہوئے ہیں جیہ نے کہا یہ ان کا ہی روم ہے بہت اچھا منٹرے رکھتے ہیں سب کو شپری نے کہا اشارل تو دو سال پہلے اس پارٹی کی یاد میں چلے کی تھی جہاں اس نے پہلے بار ازمیر کو دیکھا تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس کو وہ وہاں ڈھون رہی تھی وہ اسے یہاں سانی سے مل جائے گا اسے لگا کہ بس اب وہ خود کو یہاں سے جانے پر مجبور نہیں کر سکتی بس یہ اب اسے ازمیر سے ملنے کی جلدی تھی پری یار تھوڑے دن رہ گئے ہیں کیسے ہوگی تیاری مشال نے پریشان ہوتے ہوئے کہا پیپرز ہی تو ہیں کون سا تمہاری شادی ہے جو تیاری کی ٹنشن لے رہی ہوں پری نے ناک سے مکھی اڑایا اڑائی گویا اس سے کوئی ٹنشن ہی نہ تھی تمہاری تیاری ہے عریبہ نے پوچھا نہیں پریشان سنجید کی سے جواب دیا تو کیا آخرت کی تیاری کرو یہ دنیا فانی ہے پری نے نہائی تیاری سنجید کی سے جواب دیا اپنے اپنے یہ سستے جوک مجھے نہ سنائے کرو عریبہ نے مو بناتے ہوئے کہا یار اب اتنا بھی سستہ نہیں تھا پری نے کہا بس کرو تم سب مجھے پڑھنے دو نہ خود پڑھ رہی ہو نہ کسی کو پڑھنے دے رہی ہو جویریا نے غصے سے سب کو ڈانڈا کیا ہوا بھائی آج جویریا کیوں سورج کیا ہوا بھائی آج جویریا کیوں سورج بنی ہوئی ہے شال جو ان سب سے ملنے آئی تھی جویریا کا غصے میں دیکھ کر بولی ارے شال آپ بھی مت پوچھے ان سب نے پڑھنا تو ہے نہیں اور بول بول کے میرا دھیان بھی ہٹا رہی ہیں جویریا نے ان کی شکایت کی کیا پڑھا جا رہا ہے شال نے پوچھا آپ بھی ہمارے پیپر سٹارٹ ہو رہے ہیں نہ تو اس کی تیاری کر رہے ہیں عریبہ نے جواب دیا میں کچھ مدد کروں شال نے مدد کی آفر کی نیکی اور پوچھ پوچھ پری نے کہا اور اپنے نوٹ سا شال کے آگے کر دی پیپر کیسے جا رہے ہیں جویریا اور پری لانچ میں بیٹی تھی جب ازمیر وہاں آیا اب وہ صرف اوفی جاتا تھا کیونکہ جس پروفیسر کی کلاس وہ لیتا تھا وہ عمرے سے واپس آ گئے تھے ان کی ہی روکیسٹ پر وہ ایک مہینے سے انیورسٹی میں پڑھا رہا تھا آج کل اپنے اوفیس میں بیزی تھا اس لیے ان چاروں پر دھیان ہی دے پا رہا تھا اچھے جا رہے ہیں بھائی دونوں نے یک زبان اور گبالا وہ تو ریزرلڈ ہی بتائے کہ ازمیر نے پری کی جانب دیکھتے ہوئے تب ہی اشال نے لانچ میں قدم رکھا اس کے ہاتھ میں ایک پیٹ تھی ازمیر کو دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ رک گئی ارے اپی وہاں کیوں کڑی ہیں آئیے نا پری نے اشال کو اندر بلائے ازمیر نے اس کی جانب دیکھا موڑرن ہولیا مگر سر کو کور کیے وہ رڑکی تھوڑی کنفیوز لگ رہی تھی ازمیر کو ایسا لگا جیسے اسے کہیں دیکھا ہو وہ میں نے سوچا تم سب کو بیچ کھا دوں آپ بیٹھ تو جائیں جویریا نے کہا نہیں میں چلتی ہوں دادو اندرزار کر رہی ہوں اشال نے کہا اور اپنی کنفیوزن چھپاتی وہاں سے باہر آ گئی یہ کون تھی ازمیر نے جویریا سے پوچھا بھائی یہ سکینہ دادو کی پوتی ہیں ان کے پاس اہنے آئی ہیں کچھ دنوں کے لیے اچھا ازمیر اچھا بولتا وہاں سے چلا گیا اشال کی بچیہ سے کون کنفیوز ہوتا ہے انسان ہی تو ہیں اشال نے گھر سے نکل کر کہا لگتا ہے آپ پر بھی اس گھر کی لڑکیوں کا اثر ہو گیا اور ہم نے اسے بربراتے سنا تو بولا کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ خود سے ہی باتیں کر رہی ہیں آپ نہیں وہ دراصل اشال نے بات کو دورا چھوڑا کیا وہ کچھ نہیں اشال نے کہا اور جلی سے گھر کی اندر چلی گئی ظالم چلی رہا تمہیں اللہ پوچھے میری صدی صدی بہن کو دماغی مریض بنا دیا اور ہم نے علی ویلہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اور اپنے گھر کی اندر چلا گیا مجھ سے شادی کرو گے آٹھ سالہ بچی نے اپنے ساتھ بیٹھے یارہ سالہ لڑکے کو کہا نہیں اسے سنجید کی سے جواب دیا سامنے برف کی جانب دیکھنے لگا لیکن کیوں بچی تقریب رونے کے تقریباً رونے کے قریب تھی کیونکہ تم روتی بہت اور رونے والے لڑکے مجھے پسند نہیں میں آپ سے نہیں رونگی ہمیشہ ہستی رونگی اب تو کرو گے نا مجھ سے شادی اس نے امید کے تحت اس کی جانب دیکھا سوچوں گا اس کی سنجیدگی سے دیئے گے جواب پر وہ بچی اٹھ کر وہاں سے چلی گی مگر جاتے جاتے کہنا نہ بھولی تھی میں تو تم سے ہی شادی کروں گی اس کی بات یاد کرتے آج اس کے چہرے پر سوائل آگے پندر سال بیٹھ کے مجھے اپنا وعدہ یاد ہے اب وقت آگے ہے اپنا وعدہ پورا کرنے کا وہ اس کی تصویر کی جانب دیکھتا بہت رہا تھا سر میٹنگ سٹارٹ ہونے والی اس کی سیکٹری نے سے یاد دلایا تم میرے ساتھ پہلے کام کر رہی ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم سارے مینرز بھول جاؤ آئندہ نو کیے بینہ میرے کیبن میں مت آنا اس نے غصے سے کہا اور تصویر کو دراز میں ڈال کے اٹھ کھڑا آواز شکر ہے پیپرز اچھی سے ہو گئے پری نے صوفے پر گرنے کی انداز میں کہا آج ان چاروں کا لاس پیپر تھا ہاں یا جان چھوٹی جویلیہ نے کہا اب تو ہامشال آپ کو فل کمپنی دے سکتے ہیں نا عریبہ نے کہا بلکر مگر ابھی مجھے صرف خود کو کمپنی دینی ہے وہ تھک گئی ہوں پری نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا مجھے بی وہ تینوں یک زبان اور کبری تم جب سے واپس آئی ہو مجھے اگنور کر رہی ہو وجہ جان سکتا ہوں شعظر نے نگین کے پیچھے کوئی ڈوڑ میں چلتے ہوئے کہا نہیں ایسے تو کوئی بار نہیں نگین نے جلی جلی چلتے ہوئے کہا نگین رکو اس کے برابر آتے ہوئے بولا کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے نگین نے آنکھیں نیچے کر کے جواب دیا نگین کچھ ہوا ہے کیا شعظر پریشان ہوا نہیں بس میں طبیعت ٹھیک نہیں کلاس کے بعد بات کرتے ہیں وہ کہہ کر جلی سے کلاس میں چلی گئی کلاس ختم ہونے کے بعد وہ جلی سے کلاس سے نکل آئی شعظر نے اسے بور ڈھونڈا مکروہ پہلے ہی جا چکی تھی کچھ تو ہوا ہے جو یہ ایسا بیہیو کر رہی ہے شعظر پریشان ہوا اور اس سے فون پر بات کرنے کا رادہ کر کے وہ آگے چل دیا ازمیر بھائی آج آپ فری ہیں جویریہ نے ازمیر سے پوچھا آج ان کا پلان سی سائٹ پر جانے کا تصاف لڑکیاں تھی تو کسی بڑے کا ساتھ ہونا ضروری تھا گھر کے بڑے فری نہیں تھے تو مجبورہ انہیں ازمیر کے پاس آنا پڑا ہاں کیوں کوئی کام تھا ازمیر نے بک نیچے رکھتے ہوئے کہا وہ بھائی دراصل ہمیشہ آپی کے ساتھ ہی سی سائٹ پر جانا ہے ابو اور چاچو گھر پر نہیں ہے تو کیا آپ ہمیں لے جائیں گے کب تک نکلنا ہے ازمیر نے پوچھا جب کس کے سوالوں پر جوہریہ تو خوشی سے پاگر ہونے والی تھی آدھے گھنٹے تا کس نے کہا ٹھیک آدھے گھنٹے بعد مجھے گیٹ پر ملو نہ ایک سیکنڈ اوپر نہ ایک سیکنڈ نیچے بھائی ہم بلکل دے نہیں کریں گے جوہریہ نے کہا اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیے جہاں پاکی تھی دروازے کو کان لگائے کھڑی تھی پانچوں ساحل کے پاس کھڑی تھی جبکہ ازمیر ان سے کچھ فاصلے پر کھڑا پون پر بات کر رہا تھا کچھ تو گڑبر ہے پری نے ازمیر کو مسلسل تکتی اشار کے کان میں کہا کیسی گڑبر اشار نے فورا نظروں کا زاوے بدلا ویسے دل میں کوئی بات ہو نہ تو اپنے دوستوں سے شیئر کر لینی چاہیے خاص کر ایسے دوست جو آپ کی مدد بھی کر سکتے ہیں پری نے کہا میں سمجھی نہیں اشار نے نا سمجھی سے دیکھا آپ کی جہاں نظر تھی نا میں بتا دوں مستقبل بہت روشن ہونے والا ہے آپ کا وہ ایک سیریس ہے پری نے آخری بات پر مو بنایا اس کی بات پر اشار اپنی ہسی نہ روک سکیے شال کی ہسنے پر باقیوں نے مڑکن کی جانب دیکھا رہے واہ شال آپ بھی آج ہس رہی ہیں کئی ہم کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہے جو ویرین ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا ویسے آپ کو پری نے ایسا کون سال تیفہ سنایا ہے جو آپ ہس رہی ہیں عربہ نے پوچھا کچھ نہیں ہے بس ایسے ہی کوئی تو بات ہے مشال نے کہا کوئی بات نہیں میں تو بس یہ بتا رہی تھی کہ شادی کے لئے لڑکا کیسا ہونا چاہیے دادو آپ کی شادی کرنا چاہتی ہیں اس لئے پر انہیں بات بنائیں اچھا اور تم نے اپنی پسند بتا دی ہو کہ شال آپ بھی اپنی حسینہ روک پائیں جو ویرین نے کہا فضول نہ بولو پری نے کہا فضول آپ ہی ذرا سنیں تو میڈم کے ہیرو کا نقشہ لڑکا روڑ ہو ہینڈسم ہو غصہ اس کی ناک پر رہتا ہو فیملی کی کیر کرتا ہو سیدھا ساتھا اسمیر بھائی کا نقشہ کھینچا ہے اس نے اور اس کے سامنے اس کی آواز بند ہو جاتی ہے جو ویرین کی بات سن کر شال کو ایسا لگا جیسے اس کی کوئی قیمتیں چیزیں سے دو جا رہی ہو کیر کرنے والا ہی پسند ہے تو ہم ہے نا پاس ہی کھڑا ایک اور باش لڑکا بولا کون ہو تم چلے جاؤ یہاں سے وڑنا وڑنا کیا اس انڈرنے کی ادھاکاری کرتے ہوئے کہا وڑنا یہ پیشنے مٹھی میں بند ریتی اس کی آنکھوں میں ڈالی جو اس نے باقی سب کے لیے رکھی تھی تم اس کی حرکت پر وہ لڑکا آگ بھگو لہوا آگے بھڑھ کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا پری نے دوسرے ہاتھ سے اس کے موپت تھپڑ مارا تمہاری حمد کیسے ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی سے پہلے وہ مزید کچھ کرتی ازمیر وہاں آیا اس کو دیکھ کر وہ لڑکا بھاگ گیا کیا ہو رہا تھا یہاں ازمیر نے غصے سے پوچھا بھائی وہ لڑکا تنگ کر رہا تھا جو ایرین نے کہا اور یہ میڈم خود کوت پڑی میدان میں اس نے پیشے کے جانب دیکھتے ہوئے کہا چلو سب بہت ہو کے گھومنا پھرنا ازمیر نے کہا اور آگے بھڑ کر باقیوں نے اس کی پیوری کی تم سمجھتی کیا ہو خود کو ہاں میں وہی تھا نا مجھے بلا نہیں سکتی تھی تم کیا زورتی خود علجنے کی ازمیر نے غصے کا کنڈول کرتے ہوئے کہا اس نے میرا ہاتھ پکڑا تو مجھے غصہ کہ اس لئے میں نے اسے تھپڑ مارا یہ سب اتنی جلدی ہوا آپ کا بلانا ذہن سے نکل گیا پری نے کہا ذہن سے نکل گیا اگر وہ وہاں کیلہ نہ ہوتا تو کیا یا کسی کو سار لے آتا تو میں ڈڑتی نہیں ہوں کسی سے پری نے کہا اس کی بات پر ازمیر نے جھٹ گاڑی روکی نکلو باہر جی پری نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا میں نے کہا نکلو باہر ازمیر کے غصے سے سہم کر پری گاڑی سے نکلی نہیں ڈڑتی نہ کسی سے تو خود گھر پہنچ کر دکھاؤ ازمیر نے کہہ کر گاڑی آگے بڑھا لی اب میں کیسے اب میں گھر کیسے جاؤں مجھے تو رستہ بھی نہیں پتا پری پرشان کھڑی تھی جب اسے دور سے ایک بائیک آتی دکھائی دی اس پر دو لڑکے سوار تھے ایک کو تو پیچان کی تھی وہی تھا جس کو اس نے تھپڑ مارا تھا بائیک بلکو اس کے پاس آ کر رکی یہاں کیوں کھڑی ہو کہاں گیا تھپڑ مارو گی مار لو اس نے اپنا گال آگے کیا اور آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا چھوڑو مجھے میں نے کہا چھوڑو مجھے پری نے اپنا ہاتھ چھوڑوانے کے لیے اس کو تھپڑ مارنے کی کوشش کی مگر اس لڑکے نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی پکڑ لیا وہ مسلسل خود کو چھوڑوانے کی کوشش کر رہے تب ہی پیچھے سے گاڑی آتی دکھائی دی بجا بجا پری نے شورم چنا شروع کر دے لڑکا سے دکھا دیکھ کر بائیک پہ بیٹھا اور اپنے دوست کے ساتھ وہاں سے چلا گیا پری دکی کی وجہ سے توازم برکانہ رکھا پائی اور پیچھے گری اس کا سر پتہ سے ٹھکرایا اور وہ بہوش ہو گئی بھائی آپ نے یہ کیا کیا وہ ڈڑ جائے گی جوہی نے کہا پریس گاڑی ریوز کریں اشال نے کہا جانتا ہوں مگر سے سبق دینا بھی ضروری تھا تاکہ وہ آئندہ ایسا نہ کریں ازمی نے گاڑی ریوز کرتے ہوئے کہا اور وہ اس جگہ وہ پہنچے تو پری وہاں نہ آتی یہ کہاں چلے گئی ازمی نے کہا بھائی خون جوویریہ نے پاس پڑے خون کے طرح اشارہ کیا جہاں کچھ دیر پہلے ہی پری کھڑی تھی نگین شازر آیا ہے تم سے ملنے رحمہ اس کے روم میڈ نے اسے آ کر بتایا وہ یہاں کیوں آیا ہے نگین حیران ہوئی کیونکہ آج سے پہلے وہ کبھی اس کے ہسٹل کے اندر نہیں آیا تھا پتہ نہیں وارڈر نے کہا ہے کسے کچھ لینا ہے تم سے مجھ سے آ جاؤ اب کہیں وارڈر خود ہی نہ آ جائے تمہیں بلانے رحمہ کے کہنے پر وہ جلی سے ڈوبٹا سر پر لیتی روم سے باہر نکل گئے تم کیوں آئے ہو یہاں نگین اسے ویٹنگ ایریا میں بیٹھے دیکھ کر پوچھا تو اور کیا کرتا نہ تم مجھ سے بات کر رہی ہو نہ میرا پونٹ آ رہی ہو شازر نے اکتا کر کہا میں تھوڑا بیزی ہوں تم سے کل بات کرتی ہوں نگین کہہ کے جانے لگی تو شازر نے اسے روکا کب تک مجھے اگنور کرو گی میں نے ڈیٹ سے بات کر لی ہے وہ کل ہی جا رہے ہیں تمہارے گھر تمہارا ہاتھ مانگنے شازر کہہ کر وہاں سے چلا گیا وہ بکارتی رہ گی مگر وہ آنسو نہیں کر کے چلا گیا شازر پلیس آسا نہ کرو اپنے آنسو ضبط کرتی بولی کون ہو تم وہ ابھی ابھی ہوش میں آئی تھی اور ہوش میں آتے ہی سامنے کرے شخص کو دیکھ کر ڈرگی بلا شباہ وہ ہینڈسوم تھا مگر تھا تو آجنبی لیکن اس کے چہرے میں اسے کسی کی شباہ نظر آ رہی تھی شامیر اس نے اپنا نام بتایا جو سن کر وہ جو اپنی لیٹی ہوئی تھی جو لیٹی ہوئی تھی اٹھ کر بیٹھ کی شاہ میرہ فندی اس نے کنفرم کرنا چاہا جی شاہ میرہ فندی اس کے ہاتھ بانتے ہوئے جواب دیا یہ گھر میرا ہے شامیر نے اس کی بات کٹی آپ کب سے ہیں یہاں وہ تم سے آپ پر آئی ایک مہینے سے اس نے ارام سے جواب دیا مجھے یہاں کیوں لائے ہیں مقابل کی بات سن کر اس نے موہ بناتے ہوئے پوچھا تو اور کہاں لے کر جاتا اس نے اس کی انداز میں پوچھا جہاں ایتے ہیں دنوں سے کوئی خبر نہیں لی وہاں آج بھی نہ لیتے ہوئی چھوڑ کر آتے مجھے تاکہ میں وہی مر جاتی مسیل شامیر اگر غصہ ہے تو نکال لو بندہ حاضر ہے مگر دوبارہ ایسی بات مت کرنا وہ دو قدم چل کر آگے آیا میں کیوں غصہ کروں گی غصہ تو وہاں کیا جاتا ہے جہاں کوئی تعلق ہو مگر آپ کے لئے تو یہ تعلق جیسے معنی نہیں رکھتا اگر معنی نہ رکھتا تو آج تم یہاں نہ ہوتی شامیر نے نرمی سے کہا تب ہی ایک لڑکی رومے داخل ہوئی آپ نے آج کی میٹنگ کینسل کیوں اس لڑکی نے اندر آتے ہی سوال کیا مگر بیٹ پر ایک لڑکی کو بیٹھے دیکھ وہ اپنا سوال مکمل نہ کر بھائی یہ کون ہے یہ میری وائف ہے وہ تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ بین اجازہ میں رومے مت آیا کرو سوری سر اس نے سر چکا کر جواب دیا آج کی تمام میٹنگ کینسل کرنے کی وجہ یہ ہے میں آج کا دن اپنی وائف کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں اب تم جا سکتی ہو جاتے ہوئے جو فائل دینے آئی تھی وہ باہر ٹیبل پر رکھ جانا جی سر اس لڑکی کے جانے کے بعد وہ پچھے مڑا تو میسیس شاہ میر اسے حران نظروں سے دیکھ رہی تھی ایسے کیا دیکھ رہی ہو تمہارا ہی شوہر ہو اب ابھی بھی ویسے ہی ہیں کیسے وہ حیران ہوا میرا روڈ ہیرو پری کہتر ہسنے لگی اس کی بات سننکہ شاہ میر بھی ہس پڑا میں گھر دیکھ لوں وہ چانک سے بولی اسے سے پہلے ہو کوئی جواب دیتا وہ بیٹ سے اتر کر کمرے سے نکل گئی بلکل بچی ہے اس کی حرکت پر شاہ میر مسکرا دیا شاہ میر آپ کے بابا کہاں ہے شاہ میر اس کی بچھے آیا باہر آیا تو پری دیوار پر لگی بھی وہ تم سے ملنے کے لیے دن گن رہے ہیں شاہ میر نے اس کا ہاتھ آمہ ہاتھ تو چھوڑے مجھے پورا گھر دیکھنا ہے گھر تم پھر دیکھ لینا اب بھی چلو تمہارے گھر سب یہ کیا یہ کیا کر رہے ہو پری اس سے سے ہاتھ چھڑا کر گاڑر میں لگے جھولے پر جھولے لگے یہ میرا گھر ہے میں جو مرضی کروں اور میں آج بہت خوش ہو اس لیے میرا موٹ خراب نہ کرے اس نے کہہ کر دوبارہ جھولا لینا شروع کر دیا خوش کیوں ہو تمہارے اس بھائی نے تمہیں گاڑی سے نکال دیا اس لیے نہیں میرا ہیرو پندرہ سال بعد فائنلی آگئے اس لیے وہ انٹری بھی ہیرو والی لینا اس لیے اگر میں وہاں نہ آتا تو سوچ رہا ہے تم نے کیا ہو سکتا تھا نہیں مجھے سوچنا ہی نہیں ہے آج کے بعد تم اپنے اس بھائی کے ساتھ کہیں باہر نہیں جاؤگی آپ کو میں خوش اچھی نہیں لگتی نہ چلیں مجھے گھر چھوڑائیں وہ روٹے پن سے بولی تم اسکراتی ہوئے اچھی لگتی ہو اس لیے تمہیں تکلیف سے بچانا چاہتا ہوں آپ تو جانتے ہیں بھائی کے غصے کی وجہ انہیں معاف کر دیں آج جو اس نے کیا اس کے لیے وہ جواب دے ہے اور میں ایک بار تو اس سے زور پوچھوں گا گھر نہیں جانا اب کیا پری نے اس کا دھیان اٹھانے کی غص سے کہا ابھی تو تمہیں چھوڑ کر آ رہا ہوں مگر چند دن بعد اس کے بعد تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں لے آوں گا شامیر کی بات پر بلش کر گئی ایسے بھی اچھی لگتی ہو شامیر نے اس کے شماتے روپ کو دیکھ کر گا پھر اس لے کر گھاڑی کی طرف چل دیا کچھ پتا چلا پری کا ازمین جیسے گھر داخل ہوا تو آمنہ بیگم پری کی والدہ فورن اس کے طرف گئی تھی ازمین نے اسے چھوڑا دیا وہ ہر جگہ ڈھونڈ چکا تھا پری نورین بیگم نے تسلی دی کتنا حسلہ کرو شام سے رات ہوگی مگر میری بچی گھر نہیں پتا نہیں کہاں گئی ہوگی کس حال میں ہوگی آمنہ بیگم رونے لگن کا رونا ازمین کو مزید شمیندگی میں مبتلا کر رہا تھا وہ ایک بار پیسے ڈھونڈنے گھر سے نکل گیا اس کے جانے کے پانچ منٹ بعد ارسلان پری کو لے کر گھر میں داخل ہوا پری کے سر پر پٹی بندی ہوئی تھی ارسلان کہاں تھی پری اور اسے چوٹ کیسے آئی پہلے مجھے پانی تو پلا دو اور سب کو آنے دو پھر بتاتا ہوں اس کے بابا نے اسے سرلٹا سوال کیا ان کا لہجہ نگین کو چگا گیا بابا وہ ہاں یا نہ انہوں نے دوڑو سوال کیا اگلی ہوتی تمہارا نکاح ہے وقت پر یہاں پہنچ جانا انہوں نے کہہ کر فون کو کار دیا یا کیا کر دیا تو انہیں شازر وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی میرے دوست کا بیٹا شامیر وہاں سے گزر رہا تھا اس نے پری کو بے ہوش دیکھا تو اپنے سار لے گیا ارسلان صاحب نے ازمیر کے واپس آنے پر سب کو بتایا اللہ خوش رکھی اس بچے کو اس نے میری بیٹی کی حفاظت کی عامنا بیگم نے کہا اس نے مجھے فون کر کے پری کا بتایا تو میں اسے لینے چلا گیا وہ تو اللہ نے حفاظت کی پری کی ورنہ آج کسی نے تو اس سے اپنے سارے بدرے لینے کی ٹھان لی تھی انہوں نے ازمیر جانبے دیکھتے ہوئے کہا سوری چچو مجھے پتہ نہیں بات اتنی بھڑ جائے گی ازمیر نے شرمندگی سے کہا جو ہوا سو ہوا میری بیٹی ٹھیک ہے بس یہ ہی کافی ہے تمہیں تو زیادہ ڈان بھی نہیں سکتا وعدہ کروایا ہے اس نے میرے بھائی کا کچھ نہ کہنا ارسلان صاحب کہہ کر اٹھ چلے گئے جبکہ ازمیر کی ان کی بات سن کر مزید شرمندہ ہو گیا تم نے سنا نہیں بھائی نے کیا کہا سب ٹھیک ہے اپنا مو صحیح کرو اور جا کر پیشے سے مل لو بزمان صاحب نے کہا اور وہ خموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا کہاں تھی تم اور چھوٹ کیسے لگی جویریہ پری کو لے کر روم نے داخل ہوئی تو مشال فرنس کے پاس سئی پہلے سے بیٹھ رہے تو دو اور ریبہ نے مشال کا ٹوکا اب اداو کیا ہوا تھا ہمارے وہاں سے جانے کے بعد پری کے پیٹ پر بیٹھتے ہی جویریہ نے اسے پوچھا ہونا کیا تھا وہی فلم والا سین تم لوگ جانے کے بعد وہ بتمیز انسان وہاں آیا اور اکیلا نہیں تھا اس کا کوئی دوست تھا شاید پری نے بیٹھ سے ٹیک لگاتے ہوئے بتانا شروع کیا کون کس کی بات کر رہی ہے جویریہ نے کنفیوز ہوتے پوچھا رہے یار وہی جس نے میرا ہاتھ پکڑا تھا میں نے تھپڑ مار دیا پری نے اسے جا دلائے پھر مشال نے پوچھا پھر وہ بتمیزی کرنے لگا اور وہ مجھے اپنے سالے جانا چاہ رہے تھے تب ہی وہاں کار آئی اور وہ دونوں مجھے دکھا دے کر بھاگ گئے تب ہی پتھر پر سر لگنے سے مجھے چوٹ آئی اور میں بہوش ہو گئی پری بتا کر خموش ہوئی کون تھا کار میں کس نے بچایا تمہیں عربہ نے پوچھا پتہ نہیں میں تو بہوش ہو گئی تھی جب ہوش آئے تو اب وہ سامنے کھڑے تھے مطلب تم نہیں جانتی کس نے تمہیں بچایا مشال نے کھوشتی نگاہوں سے اس کی طرف دے کر سوال کیا نہیں پری نے ایک لفظی جواب دی ارے وہ آتے ہی ٹولا پھر سے تیار ہم نے روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا وہ شال کے ساتھ پری سے ملنے آیا تھا تمہیں اس سے کیا جویریہ نے عرم سے کہا تم دونوں پھر سے شروع نہ ہو جانا شال نے کہا اور پری کے پاس آ کر بیٹھ گئی تم ٹھیک ہو نا اس نے پری کی چوٹ دکھتے ہو کہا میں بلکل ٹھیک ہوں آپ پرشان نہ ہو پری نے آگے ہو کر جواب دی اور تم لوگ آپی کے لئے کچھ کھانے کو تو لے آو یا انہیں ایسے ہی بیٹھا کر بٹھا کر رکھنا ہے پری نے باقی تینوں سے کہا او چلو ریبہ کھانا لگاتے ہیں کسی نے بھی کھانا نہیں کھایا ابھی مشال نے کھڑے ہوتے ہوئے ریبہ سے کہا ریبہ سہلاتی کھڑی ہوئی اور مشال کے ساتھ کمرے سے نکل گئی اگر میں ساتھ ہوتا نہ تو یہ سب نہ ہوتا ہم نے میٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا اوہو یہ جناب ساتھ ہوتے تو یہ سب نہ ہوتا بلکہ اس سے بھی برا ہوتا جویرے نے موہ بناتے ہوئے جواب دی اور ہم نے اپنے دوست کے پاس گیا تھا سپیشل جویرے کے بلانے پر بھی ان کے ساتھ جانے کو تیار نہ ہوا تھا جب ہی تو اس کی بات سن کر جویرے کو مزید غصہ آئے اور ہم نے اس کا غصے سے پھولا ہم نے موہ دیکھ کر ہس پڑا جویرے نے اسے گھوری سے نواز اور کمرے سے چلی گئی تم کیوں اسے تنگ کرتے رہتے ہو شال نے ارہم سے پوچھا آپی اسے تنگ کرنا نہیں کہتے اور ہم نے کہا اچھا تو پھر کیا کہتے ہیں پری نے پوچھا اسے دوستی کہتے ہیں اور ہم کے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور اب میں جا رہا ہوں دوستی نہیں بھانے وہ بولتے پلتے دروازے سے باہر نکل گیا بلگل پاگل ہے یہ پری نے ہستے ہوئے کہا پری تم ٹھیک ہونا ازمیر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اگر انکل کے دوست کا بیٹا وہاں نہ آتا تو مجھے ازمیر سے اس بات کی میر نہیں تھی اچھا نے دکھ سے کہا جبکہ دروازے کے باہر کھڑا ازمیر جو پری سے ملنے آیا تھا اچھا کی بات سن کر وہیں رک گیا تھا آپ بھی انہیں غلط نہ سمجھے بچپن سے اب تک وہ مجھے میری غلطیوں پر ٹوکتے آئے ہیں تاکہ میں آئندہ کوئی غلطی نہ کروں مگر ہم نے ہر بار غلطی کرتی ہوں اس بار بھی میں جانتی ہوں وہ بس ہی ہی چاہتے تھے کہ میں ایسے سرے راہ کسی قسم کا کوئی ریاکشن نہ دوں جب بھائی نے کہا کہ وہ کہلا نہ ہوتا یا کسی کو لے آتا تو مجھے سمجھ لگ گیا کہ بھائی اپنی بات کیا کہہ رہے ہیں اگر وہ وہاں نہ ہوتے تو کچھ بھی ہو سکتا تھا وہ تو بس میری فاضر کرنا چاہتے تھے اشاءالینہ سمجھے اس کی جانب دیکھا جانتی ہیں جب میں چھوٹی تھی تو دادہ ابو سے بہت لات اٹھواتی تھی ازمیر بھائی کو بھی ان کے پاس نہیں آنے دے دی تھی جب دادہ ابو دنیا سے گئے میں نے ان کی زندگی کے آخری پل بھی ازمیر بھائی کو ان سے دور کر دیا میں جب جب اپنی اس گلتی کے بارے میں سوچتی ہوں تو خود کو ازمیر بھائی کا گناہ گار پاتی ہوں بس ایک بار وہ مجھے معاف کر دیں تو اس گناہ کا بوجھ میں دل سے ہٹ جائے گا پری نے روتے ہوئے کہا باہر کھڑا ازمیر وہیں سے لوٹ گیا بابا میری بات سنے نگین نے روتے ہوئے کہا تم اپنے بابا کا مان توڑ چکی ہو اب کہنے سننے کو کچھ نہیں بچا کچھ دیر میں مولی صاحب آ جائیں گے ہاں کر دینا اس کے بابا اپنا فیصل سنا کر چلے گے ایک گھٹے بعد وہ وہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رخصت ہو گئی کبھی نہ لوڑنے کے لئے اس کے بابا نے سوچا بھی نہ تھا کہ اب جب نگینی نے ملے گی تو ویسی نہیں ہوگی جیسا انہوں نے اس سے رخصت کیا تھا وہ سوچ ہی نہ سکے کہ ان کی دیگی سزا ان کی بیٹی کی جان لے لے گی اشال ازمین پری کے روم سے نکلتے اشال کا پکارا وہ ازمین کی آواز پر رکی جی پری کیسی ہے وہ ٹھیک ہے ازمین نے اس کی خیریہ جان کر جانے لگا تو اشال نے اسے رکا ایک بات کہوں اگر آپ مانے تو اشال نے اجازت چاہی جی کہے کچھ گلتی انسان سے ندانی میں ہو جاتی ہیں پری تو پھر بھی بچی تھی وہ آپ کی متضر ایسے ماف کرتے ہیں اس کی گلتی ایسی بھی نہیں کہ وہ ماف نہ کی جا سکے اشال ازمین کو سوچ میں ڈبا دے کر وہاں سے چلی آئی یا جی اب وہ ماف بھی کرتو میرا جانا ضروری تھا ورنہ میں ضرور چلتا تم لوگوں کے ساتھ کب سے جویریا کی پیچھے پیچھے پھر رہا تھا اسے بنانے کے لیے وہ مان کر ہی نہ دے رہی تھی تم نہ یہاں سے چلے جاؤ مجھے کوئی بات نہیں کرنی تم سے جیہ 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 اسے ایک جانب کرتی وہاں سے جانے لگی تو اور ہم اس کے آگے آیا یار دوست کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اسے بلڈ چاہیے تھا میں کیسے سے چھوڑ کر آ جاتا اس نے نہایتے مسومی سے کہا کیا تم نے دیا بلڈ ہاں اس نے مسومی سے ہاں میں گردن لائی ست کے جوان تمہاری مسومیت کے جھوٹے انسان میں نے خود تمہیں رستے پر دوستوں کے ساتھ بائیک پر جاتے دیکھا تھا اپنا جھوٹ پک جانے پر وہ خچل سا ہو کر مسکرا دیا میں نے سوچا میری تکلیف کے بارے میں سوچ کر تم مجھے معاف کر دو کی اس نے مسکراتے ہوئے کہا اگر تم ہم سب کو پیزا چریٹ دو تو سوچا جا سکتا ہے جیہ نے کہا بس اتنی سی بات یہ کونسا مشکل ہے بتاؤ کب دینی ہے چریٹ پر ہی ٹھیک ہو جائے پھر اوکے ڈن ارحم نے مسکراتے ہوئے کہا ارحم گھر چلو اشال نے کہا اور وہ ابھی ازمی سے بات کر کر وہاں سے آئی تھی ارے آپ بھی کھانا تو کھا لیں جیہ نے کہا نہیں جیہ ابھی دل نہیں کچھ بھی کھانے کا پھر کبھی سہی ہے اشال کا مور دیکھتے ہو اس نے بھی زیادہ انسسٹ نہیں کیا پری دو دن گزر گئے تھے ازمی شمندہ تھا وہ ابھی تک پری کا سامنا نہ کر سکا تھا وہ دو دن تک اس نے شال کی بات پر غور کیا سچ میں پری کی غلطی اتنی بڑی تو نہ تھی جس کے سزاوں سے دیتا آیا تھا اس سے بار بار دادو کا کہا جملہ یاد آ رہا تھا ازمیر بیٹا کوئی بات نہیں پری کو جانے دے میرے ساتھ تو بھی ساتھ چل میرے دادو نے اس سے بھی ساتھ چلنے کا کہا تھا مکر وہ زد میں نہیں گیا اور دادو دادو پھر واپس آئے ہی نہیں اسے اندر ہی اندر یہ گلڈ بھی تھا کہ کاش ہو ان کے ساتھ چلا جاتا جو دادو نے اس سے وعدہ لیا تھا وہ اسے پورا کر سکتا مگر اب شاید یہ ممکن نہیں تھا وہ روم سے باہر آیا تو پری لانچ میں سٹول پر چڑی کھڑی تھی جی بھائی اس کی واس پر وہ یک در مڑے کیا کر رہی ہو پری سے تو کچھ بھی امید کی جا سکتی تھی وہ بھائی میں دراصل پری جلی جلدی بول کر بولا کرو کھا تو نہیں جاؤں گا نا تمہیں ازمین نے اس کی بات کارتے ہوئے کہا وہ بھائی یہاں فیملی فوٹو لگانی تھی تو کیل ٹھونک رہی تھی پری نے نیچے چہرہ کر کے کہا لاؤ مجھے دو ازمین کی تھوڑی مانگنے پر پری حران ہوئی وہ دو بھی اسے جلی سے کیل اور تھوڑی سے پکڑائی اور پیچھے ہو گئی بتاؤ مجھے سیدھی ہے ہے یا نہیں ہے ازمین فوٹو دیوار پر لگا رہا کہ پوچھا بلکل صحیح ہے بھائی پری نے خوش ہوتے ہوئے کہا تھا کیوں بھائی وہ تصویر دیکھ کر بہت خوش ہوئی پری جانے لگی تو ازمین نے وہ کارا جی بھائی اس نے ازمین کی جانب رکیا مجھے بات کرنی ہے تم سے بیٹھو ازمین نے صوفے کی جانب وہ اشارہ کیا وہ چپ جا کر بیٹھ گئی ازمین اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا میں شرمندہ ہوں اپنی اس دن کی حرکت پر بھائی آپ پری کو کہاں برداشتہ کہ اس کا بھائی شرمندہ ہو اس نے فورا نہ ٹوکا مگر آگے بھی اس کا بھائی تھا پری میری بات مکمل ہونے دو پہلے جی بھائی مجھے بچپن سے لگتا تھا دادو دادو مجھے بہت محبت کرتے تھے پھر تم اس دنیا میں آئی دادو کی خوشی کی دھان آتی انہوں نے پوری کالونی میں مٹھائی بٹوائی میں احران تھا اور دادو کو دیکھ کر پھر جیسے جیسے تم بڑی ہوتی گئی دادو ہر چیز میں تمہیں آگے رکھنے لگے مجھے لگنے لگا تھا کہ تم نے دادو کو مجھ سے چھین لیا ہے وہ پہلے مجھ سے اپنی بات دل کی باتیں شیر کرتے تھے مگر پھر تمہاری وجہ سے دادو اب زیادہ بات نہیں کرتے تھے جہاں میں دادو کے ساتھ ہوتا تم بھی ساتھ ساتھ ہوتی اور دادو کا دھیان تمہاری طرف ہوتا ہے اس دن جب دادو اس دنیا سے گئے میں تمہاری زد میں ان کے ساتھ نہ آگیا مگر جب دادو مجھے چھوڑ کر چلے گئے تو مجھے لگا سب تمہاری وجہ سے ہوا آئیم سوری بھائی مجھے نہیں پتا تھا کیسا ہو جائے گا میں نے غصے میں آپ کو آنے سے منع کیا تھا میرا رادہ آپ کو دکھ دینے کا کبھی نہیں تھا عزمی نے پری کو روتا دیکھ کر اس کی آنسو صاف کیے میں جانتا ہوں مگر میں چھوٹا تھا اس وقت بس ہی ذہن میں تھا کہ تمہاری وجہ سے دادو سے مل نہیں پائے اس لئے اب تک تم سے بے رخی بڑھتی مجھے لگتا ہے جیسے مجھے تم سے بہت نفرت ہے مگر اس دن جب تم کچھ گھنٹوں کے لئے غائب ہو گئے تو مجھے ساس ہوا تم بھی میرے لئے اتنی ہمیں رکھتی ہو جتنی باقی صاحب دادو نے کہا تھا کہ ان کی پری کا خیار رکھنا مجھے رکھنا ہے مگر میں رکھ نہیں پائے اپنے بھائی کو معاف کر دو آخر میں ازمینے کان پکڑے آپ معافی کیوں مانگ رہے ہیں مجھے پتا ہے آپ کو کبھی مجھ سے نفرت ہوئی نہیں سکتی آپ تو ہمیشہ سے میرا خیار رکھتے آئے ہیں ہر بار مجھے غلطی کرنے سے رکھا ہے اور میں ہر بار غلطی کی ہے میں آپ سے کبھی نراض ہوئی نہیں سکتی آپ کو پتا ہے دادو نے کہا تھا کہ میرے بعد ازمین تمہارا خیار رکھے گا اس کی ہر بات ماننا میں نے اس سے وعدہ لیا ہے اور میرا بچہ وعدہ نہیں دوڑتا پری کی بات پر ازمین مسکراتیا آئیس کے مخاؤ گئی ازمینے پوچھنے پر پہلے تو پری حران ہوئی پھر مسکراتے ہوئے ہاں میں سرحل آیا جو اپنے شارتی ٹولے کو بھی بلا لو میں گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں ازمینے مسکراتے ہوئے کہا پری جلی سے اٹھ کرنے چلے گی کیسی ہیں آپ اشارل ازمین گھر سے باہر آیا تو اشارل کو کار سے نکلتے دیکھا میں ٹھیک ہوں پری کیسی ہے اشارل نے پری کا پوچھا دو دن سے وہ ان کے گھر نہیں گئی تھی وجہ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ ازمین پر غصہ بھی کرنا چاہتی تھی مگر پری کی بات سن کر وہ ازمین کے لئے دکھ بھی محسوس کر رہی تھی تو اس نے اگنور کرنا ہی زیادہ مناسب سمجھا وہ ٹھیک ہے ہم لوگ آؤٹنگ کے لئے جا رہے ہیں آپ چلیں گے ساتھ ازمین نے نور ونداز میں پوچھا سوری ازمین پر مجھے بھی دادوں کے پاس رہنا ہے صبح سے ان کو ٹائم نہیں دے پائی ہوں کوئی بات نہیں ازمین نے مسکر کر کہا مگر نہ جانے کیوں اس سے اچھا نہیں لگ رہا تھا اشال آپی ابھی جلے نا ہمارے ساتھ پری باہر رہے تو اشال اشال تو ازمین کے پاس کھڑے دیکھ کر کہا نہیں پری تم جاؤ میں پھر کبھی چلوں گی ابھی مجھے مجھے طبیعت بھی ٹھیک کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی کیا ہوا آپی پری پشان ہوئی ساتھ ساتھ ازمین بھی کچھ نہیں معمولی سردرت ہے بس اب وہ واقع فرق ہے یہاں کی امریکہ کی یاد آگئے اس پارٹی کے بارے میں یاد کر کے ازمین مسکرا دی اب پری ابھی انہیں جانے دو ہم نگلی بار انہیں لے جائیں گے ساتھ ازمین نے کہا تو اشال ہاں میں سہلاتی اپنے گھر میں داخل ہو گئی باقی سب کہاں ہیں ازمین نے پری سے پوچھا ہم یہاں ہیں اس کے پیچھے سب پیچھے سے باقی سب کی واز گونجے چلیں بھائی وہ سب اگٹھی بولی چلو ازمین کہہ کر گاڑی میں بیٹھ گیا ڈیڈ نگین بھی ہوش ہو گئی ہے میں سبتال جا رہا ہوں آپ گھر چلیں چلے جائیں شہزر نے کہہ کر کال کارڈ دی وہ نگین کو سبتال آئے مگر ڈاکٹر کے ایک جملے نے اس کی ساری خوشیاں ہی چھین لی تھی آپ کی وائف کا نروس بریک ڈان ہوا ہے آپ دعا کرتے ہیں ہم بھی اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں انہیں بچانے کی شہزر وہیں کرسی پر ڈھائے گیا اس نے سوچا تھا اس نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا اسے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب ہوا کیا تھا ایک ہفتے پر نگین کے بہیوئر سے وہ بہت پرشان ہو گیا تھا اس نے اپنے ڈیڈ سے بات کی تو وہ رشتہ لے جانے کے لیے تیار ہو گیا وہ بہت خوش ہوا جب اس کے ڈیڈ نے اسے بتایا کہ پہلے نگین کے بابا نے صاف انکار کر دیا مگر جب انہوں نے بتایا کہ ان کا بیٹا نگین کے ساتھ پڑتا ہے اور رشتہ نگین کی خواہش پر ہی لائے گیا تو انہوں نے انہیں اگلی ہفتے آنے اور نکاح کا بولا ہے وہ حیران تھا کہ سب یہ تین جلدی کیسے ہو گئے نگین کے بابا نکاح کے لیے تین جلدی کیسے مان گئے اسے نگین کو بتانا چاہا پھر یہ سوچ کر رک گیا کہ اب جو بات ہو گئی ہے نکاح کے بات ہو گئی نکاح میں بھی اسے سب عجیب لگا نگین کے بھائی اسے کہیں نظر نہیں آئے نگین کے بابا کا انداز بھی انہیں عجیب لگا وہ نکاح کے بات نگین کو لے کر لوٹ رہا تھا جب نگین اچانک بہوش ہو گی اس کا دماغ اور خیال کو چھٹک کر بس نگین کی زندگی کی دعا کر رہا تھا بھائی میں تو سٹوبری فلیور لوں گی جویریہ نے کہا اور میں چوکلٹ فلیور مشال نے بھی اپنی پسند بتائی اور تم ازمیر نے عریبہ سے پوچھا میں بھی چوکلٹ فلیور لوں گی عریبہ نے کہا ٹھیک ہے ازمیر آرڈر دینے چلا گیا پری حرام تھی کہ اس سے فلیور نہیں پوچھا ازمیر واپس آیا تو پری کو زمین گھوڑتے پایا کہاں گم ہو گئی اس نے اس کے چہرے کی آگے چھٹکی بچائی کہیں نہیں اس نے مسکر آ کر کہا تب اس کا موبائل پر جیسے نے دیکھا تو سکرین پر شامیر کا نام جگمگار آتا ہے کیا وہ میں تم جانتی ہو اس شخص کی وجہ سے تم کتنی بڑی مسئیبت میں پڑھ سکتی تھی پھر بھی تم دوبارے اس کے ساتھ آگئی اب کی بار نرم لہجے میں بولا کس کا فون ہے ازمیر نے پری کے چہرے پر پشانی دے کر پوچھا وہ بھائی دوست کی کول ہے پری نے زبدستی مسکراتے ہوئے کہا میں ابھی اپنے بھائی کے ساتھ باہر آئی ہوں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں پری نے کہہ کر فون کٹ کر دیا تب بھی ویٹر ان کا آرڈر لے کر آیا وہاں لو بھی آگے تم سب کی آئس کریم یہ سٹوبری فلیور جویریہ کا یہ چوکلٹ فلیور تم دونوں کا اور اس نے آئس کریم کا عریبہ اور مشال کے آگے رکھتے ہوئے کہا اور یہ کلفہ پلس پستہ فلیور پری کا پری کی آنکھوں میں آنسو آگئے اس اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ اس کا بھائی اس کی پسند سے انجان نہیں تھا جبکہ دور بیٹھا شامیر نے پری کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر گزر سے اپنی مٹھی بندگی پری اس میں رونے والی کیا بات ہے اگر یہ فلیور نہیں پسند تو چینچ ہو جائے گا مجھے لگا یہی پسند ہے اس لئے آرڈر کیا تھا عزمی نے پرشان ہوتے ہوئے کہا نہیں بھائی مجھے یہی پسند ہے پری نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا تو پھر رو کی ہو رہی ہو عزمی نے اس کی آنسو صاف کرتے پوچھا بس ایسے ہی پری نے مسکراتے ہوئے کہا اللہ علیکم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کون عزمی نے کھڑے ہوتے پوچھا میں شامیر فندی ہوں میرے ڈیڈ ارسلان انکل کے بہت اچھے دوست ہیں وہ تو آپ وہی ہیں جس نے اس دن پری کا بچایا تھا جویوریہ کے مسکراتے ہوئے کہا جی میں وہی ہوں جی میں ہی ہوں وہ شامیر مسکرائی تھا اور پھر پری کی جانب دیکھا آپ ٹھیک ہیں مس پریشے اپنا نام سن کر اس نے فونس کی درہ دیکھا جو اس سے ہی دیکھ رہا تھا جی جی میں ٹھیک ہوں اس نے ہلک آتے ہوئے کہا میں عزمیر پریشے کا بھائی ہوں عزمی نے اپنا تعرف کروایا میں آپ سے ہی ملنا چاہتا تھا شامیر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا مجھ سے کس سلسلے میں عزمی حران ہوا مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ کیا بہنوں کی حفاظت ایسے کی جاتی کہ انہیں سنسان رستے پاکیلا چھوڑ کر آپ جب چاہیں جب آپ جانتے بھی ہوں کہ وہ جگہ سیف نہیں ہے اس کی بات پر عزمیر نے شرمند کی سے سر چکا دیا پری نے عزمیر کو ایسے دیکھا تو اس سے غصہ آ گیا بھائی مجھے گھر جانا ہے پریشے نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا میں چلتا ہوں امید ہے آپ کو میری بات بری نہیں لگی ہوگی لیکن آپ کو اگر کسی کو اس کی غلطی بتانی ہو تو بھی اسے خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے اپنا خیار رکھئے گا اس پریشے وہ عزمیر سے بات کرتا آخر میں پری سے کہتا وہاں سے چلا گیا وہ لوگ بھی واپسی کے لیے نکل پڑے سائے رستے عزمیر خموش رہا پری کو رہ رکھ شامیر پر غصہ آ رات اس نے گھر پہنچ کر اسے بات کرنے کا فیصلہ کیا مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی اچھا اور وہ کیوں کل تک تو تم تیار تھی ہاں تیار تھی مگر آج جو آپ نے کیا اس کے بعد میری طرف سے نکار ہے میں نے کیا کیا وہ حیران تھا آج آپ نے میرے بھائی کو شمندہ کی آپ کی وجہ سے پری نے باغ دوری چھوڑی تو مہارا وہ بھائی اسی لائک تھا ابھی تو میں نے اسے کچھ کہا بھی نہیں ابھی بھی آپ اپنی غلطی نہیں مان رہے بس مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی آپ بھول رہی ہے نکاح ہو چکا ہمارا آپ کا انکار کوئی معنی نہیں رکھتا اب یہاں آپ کی کوئی مرضی نہیں چلے گی پری نے اس کی بات سن کر فون کٹ کر دیا لو کر لو کھڑوز کو پسند پری خود سے مخاطب تھی تم نے میرا فون کٹ کر چا نہیں کیا ٹھیک ہے اب وہی ہوگا جو تم چاہو گی خدا حافظ شامی کا ٹیکس پڑھ کر وہ پرشان ہو گی اس نے فون کیا مگر شامی نے ریسیو نہ کیا اب کیا کرو یہ تو نراز ہو گئے وہ فون ہاتھ میں لیے سوچنے لگی پری یار کہاں گم ہو کتن دیر سے آواز دے رہی ہوں جویریہ نے بقاعدہ سے جھنجور ڈالا کیا ہے تنگ نا کرو میں پہلے ہی پرشان ہو میرا ہیرو نراز ہو گیا ہے پری نے اس سے پیچھے کرتے ہوئے کہا کون سا ہیرو جویریہ نے مشکول نظروں سے سے دیکھتے ہوئے پوچھا پری یک دم گربڑا گئی وہ میں ایک ناول پڑھ رہی تھی تو اس میں ہیرو نراز ہو گیا ہے سچ میں یہی بات ہے نا ہاں تمہارے چہرے سے تو نہیں لگ رہا سچ بتا مجھے پہلے بھی جھوڑ بول چکی ہو تم ہم سے میں نے کون سا جھوڑ بولا ہے پری حران ہوئی اچھا زیادہ مسئول نہ بنو تم نے کہا تھا تمہیں نہیں پتا تمہیں کس نے بچایا مگر شامیر بھائی تمہارا حال چال تو ایسے پوچھ رہے تھے جیسے بہت پرانی بات چیز ہو تمہاری اور ان کی جویریہ نے مشکول کے لہجے میں کہا بس رہنے دو تم لوگوں کی اس طرح کے سوروں سے بچنے کے لیے جھوڑ بولا تھا میں نے پری نمو بنا کر کہا پری کی بچی ٹھہرو زراب بھی بتاتی ہوں تمہیں تو وہ فورا کچھ اٹھا کر اس کے طرح بڑی پری مسکراتی ہوئی کمرے سے بھاگ گئی میں شالاپی کے بعد جا رہی ہوں کچھ کام ہے تم سب میری پیچھے نہ آ جانا پری انچا انچا بولتی گھر سے نکل گئی کچھ تو کرنا پڑے گا یہ کچھ چھپا رہی اور آسانی سے ہاتھ تو نہیں آئے گی باقی ٹیم کو بتاتی ہوں جو میری اخو سے باتیں کرتی باقی سب کے پاس چلے گی نگین میری بات سنو ایک ہفتہ ہو گیا تھا نگین کو ہسپیٹل سے آئے شازر کی دعا دعائیں قبول ہو گئی تھی اس کی نگین نگین اسے واپس مل گئی تھی مگر پچھلے ایک ہفتے سے وہ بلکل خموش تھی اس نے آخر کار اس سے بات کرنے کی ٹھار لی تھی شازر کی آواز پر نگین جو رون سے باہر جانے لگی تھی رکی نگین پلیس مجھے بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے کیوں ایسے بہیو کر رہی ہو وہ اٹھ کر سامنے آیا نگین اس کے پاس سے گزر جانے لگی تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا نگین یار کیوں کر رہی ہو ایسا تمہاری یہ خموشی مجھے پرشان کر رہی ہے اس نے التجاہ انداز میں کہا میں نے تم سے کہا تھا اگر میرے بابا نہ مانے تو تم کبھی میرے رستے میں نہیں آو گے تو تم نے کیوں کیا ایسا نگین نے کھوے کھوے انداز میں کہا لیکن تمہارے بابا تو ہمارے شادی کے لیے ریڈی تھے شہزر ہران ہوا بائی کی منگنی میں پپو نے اپنے بیٹے کے لیے میرا ہاتھ مانگا تھا بابا نے اتنے مان سے کہا تھا کہ ان کی بیٹی ان کا ہر فیصلہ دل و جان سے قبول کرے گی پپو نے کہا اگر اس نے کسی اور کا پسند کر لیا تو کیا کریں گے آپ جانتے ہو بابا نے کیا کہا تو انہوں نے کہا تھا کہ میری بیٹی میرا فخر ہے وہ اپنا خواہ پورا کرنے گئی دوستی برانے نہیں نگین شہزر نے اسے بلایا جو نجانے کہاں کھوئی ہوئی تھی لیکن تم نے میرے بابا کا مجھ پر کیا بروسہ توڑ دیا کیا بروسہ توڑ دیا وہ یک دم اس کی جانیں مڑی میں نے کہا تھا نہ مت کرو ایسا پھر کیوں کیا تم نے ایساس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا میں نے سب کو کھو دیا میرے بھائی نہیں جانتے میری شادی کے بارے میں میرے بابا نے مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے دل اور گھر سے نکال دیا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا خالی ہاتھ رہ گئی میں نگین میں تو بس تمہیں اپنا بنانا چاہتا تھا مجھے نہیں پتا تھا یہ ہو جائے گا شادی نے شمنگی سے کہا تمہاری محبت نے میرے بابا کی محبت چھین لی مجھ سے وہ روتے روتے نیچے بیٹھ گئی وہ اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا میں نے تو پوری کوشش کی تھی اچھی بیٹی بننے کی مگر نکام ہوگئے اس نے روتے روتے کہا نگین میری بات سنو میں جاؤں گا انکل کے پاس انہیں بتاؤں گا کہ ان کی بیٹی نے ان کا مان کبھی نہیں توڑا اس نے اس کا ہاتھ پکڑا وہ نہیں مانیں گے نگین نے آنسوں پوچھتے ہوئے کہا میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے بابا کو تم سے مل کر ملا کر رہوں گا تم دیکھنا وہ تم سے ویسے ہی محبت کریں گے جیسے پہلے کرتے تھے شادی نے ایک عظم سے کہا تم سچ کہہ رہے ہونا اس نے امید بھئی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا ہاں ابھی تم اٹھو یہاں سے وہ اسے لے کر ووشوں کے جانے ہی بایا جاؤ جلی سے فیش ہو کراؤ پھر تمہارے بابا کے پاس چلتے ہیں یہ دنوں میں اس نے نگین کی چیرے پر پہلے باہر مسکراہر دیکھی تھی وہ ہاں میں سرحلاتی ووشوں میں چلی گئی ارے پری تم یہاں وہ بھی اکیلے باقی سب کہاں ہیں اشار نے پری کو اپنے روم میں داخل ہوتے دے کر پوچھا آپی مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے یا پھر یوں کہو کہ ایک مشرع چاہیے پری اشار کے پاس بیٹھ پر بیٹھی بیٹھتی ہوئی بولی کیا ہوا ہے پری کیسا مشرع اگر کوئی جس کو آپ کبھی نراز نہیں کرنا چاہتے وہ آپ سے نراز ہو جائے تو اسے کیسے منائے جا سکتا ہے پری کے سوال پر اشار نے غور سے اس کے طرح دیکھا کل ہی اس نے اسے بتایا تھا کہ ازمیر اس سے بات نہیں کر رہا ازمیر تم سے نراز ہے اشار کے سوال پر پری نے حران ہوتے ہو اس کے طرح دیکھا ازمیر بھائی کہاں سے آگے بیچ میں ازمیر بھائی نراز نہیں ہے وہ تو پری بولتے بولتے خموش ہوئی کیا وہ تو دیکھو جب تک تم مجھے پوری بات صحیح سے نہیں بتاؤ گی میں کیسے کوئی مشہ دے سکوں گی آپی وہ مجھ سے نراز ہو گئے ہیں انہوں نے ازمیر بھائی کو اور ڈانٹا تو میں نے ان کے ساتھ بتمیزی کر دی مجھے نہیں کرنی چاہیی تھی مگر کیا کرو اتنے سالوں بعد وہ مجھ سے ہسکر بات کر رہے تھے اور انہوں نے پری پریشے بی بی کیا آپ بتانا پسند کریں گی کہ وہ کون ہیں پہلے آوادہ کریں گے کسی کو نہیں بتائیں گی بس میری مدد کریں گی مجھے تم کچھ مشکوک لگ رہی ہو اب اشار نے مشکوک نظروں سے اس کے جانب دیکھا اب یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے آوادہ کریں کسی کو نہیں بتائیں گی پری نے اسے سے وعدہ لیا ٹھیک ہے یہ وعدہ کسی کو نہیں بتاؤں گی اشار کے وعدہ کرنے پر پری نے اسے اپنے اور شامیر کے بارے میں سب بتا دیا اب بتائیں کیسے مناؤ انہیں وہ تو فون بھی نہیں اٹھا رہے میرا تم اس کے گھر کا ڈریس معلوم ہے ہاں مگر آپ یہ کیوں پوچھ رہی ہیں کیونکہ ہم اس کے گھر جائیں گے وہاں تم اپنے تم اپنے ان سے بات کرنا اور سوری بھی بولنا اور پری نہ سمجھے سے شاہ کے طرف دیکھا اور ان سے اپنے دل کی بات بھی کرنا وہ سمجھ جائیں گے بچی معلوم ہے اب بھی آپ بھی نام چلو اب چلتے ہیں ارہم بھی گھر پر نہیں ہیں ورنہ پوچھ پوچھ کے دماغ چاٹ جائے گا چلیں مشال ازمیر نے کچن سے نکلتی مشال کروکا جی بھائی پری کہاں آئے ازمیر آج آفی سے جلدی گھر آ گیا تھا اپنی شرمنگی میں وہ پھر سے پری سے دور ہو گیا تھا ان کی فائلز کے بعد فائنلز کے بعد اس کا ارادہ پری کے ساتھ وہی جانے کا تھا جہاں دادو اسے لے کر جاتے تھے وہ آج اسے یہی بتانا چاہتا تھا اتنے سال جو اس نے پری کے ساتھ روڈ بیہیو کیا اس کا اضالہ کرنا چاہتا تھا بھائی وہ شال اپی کے ساتھ کہیں گئی ہے مشال نے اسے بتایا کہاں گئی ہے وہ ازمیر حیران ہوا پتہ نہیں بھائی میں نے بس اسے اور آپ کو گاڑی میں جاتے ہوئے دیکھا تھا مشال کی بات سنکا ازمیر نے پری کو فون ملائے وہ ایسا تو کبھی نہیں کرتی تھی ہمیشہ بتا کر جاتی تھی کہ کہاں جا رہی ہے پری کا فون بیزی جا رہا تھا اس نے مشال سے شال کا نمبر مانگا اس نے اس کے نمبر میں فون کیا تو کسی نے فون اٹھایا اور وہ پری کا نظار کرنے کے ارادے سے اوپر روم میں آ گیا اب یہ آپ سے ایک بات پوچھوں پری نے کارڈ ڈرائیو کرتے ہیں شال سے پوچھا ہاں پوچھو آپ ازمیر بھائی کو پسند کرتی ہیں پری کی بات پر کارڈ چلاتی ہے شال ایک پل کو گر بڑائی یہ کیا کہہ رہی ہو تم ایسا کچھ نہیں ہے شال نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہا لیکن مجھے تو ایسا لگتا ہے غلط لگتا ہے تمہیں اچھا تو پھر اس دین جویریہ کی بات پر آپ کے چلے سے مسکراہت کیوں غائب ہوگی تھی جب اس نے کہا تھا کہ مجھے ازمیر بھائی جیسے لڑکے پسند ہیں تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو سمجھ رہی ہو ازمیر بھائی کے لیے تایابو نے ان کے دوست کی پیٹی کا ہاتھ مانگا ہے اور ان کی طرف سے ہاں ہو چکی ہے پری کی بات پرشان ہے یکدم کار کو بریک لگائی یہ کیا کہہ رہی ہو تم ازمیر نے بھی ہاں کر دی نہیں وہ کیا ہے نا وہ بھی آپ کے جیسے ہیں کبھی اپنی پسندگی پسندگی ظاہی نہیں کریں گے کیا مطلب مطلب یہ کہ وہ آپ کو پسند کرتے ہیں آپ ان کو پسند کرتی ہیں مگر بتانا کوئی بھی نہیں چاہتا ایسے کیسے چلے گا پری کی بات پرشانہ سے لگی ہسی تو فسی پری بول کر خود ہی ہسنے لگی تم بہت تیز ہو بس کبھی غرور نہیں کیا بتائیں نہ آپ پسند کرتی نہ انہیں پہلے تمہارا مسئلہ سلجا لیں پھر اس معاملے کو بھی نفٹا لیں گے ارے واہ میں نے بھابی ڈھونڈ لی پری کیا کر رہی ہو کیا کر رہی ہو روڈ ہے آپ بھی تو اتن تیز سے اس روڈ کو بلوک کر کے بیٹھی ہیں اس کا کیا اچھا نے پیچھے دیکھا تو گھڑی کی لائن لگی ہوئی تھی اس نے ہستے ہوئے کار سٹارٹ کی اور آگے بڑھا لی کہا ہو تم جی انہار ہم سے پوچھا میں وہ ہلکا تم ایسے رہے ہو جیسے کسی گلی میں بیٹھے نشے کر رہے ہو اور سامنے ازمیر بھائی کھڑے ہو جی انہیں اس پر تنس کیا تم میں کوئی کام ہے اور ہم نے لڑنے کا ارادت تفق کرتے ہوئے سیدھے کام کی بات کی ہاں وہ بہت زوری کام ہے بتاؤ کہا ہو میں وہ ایک دوست کے ساتھ باہر آیا اور ہم نے کہا لندن تو نہیں چلے گے تم تنس کرنا بند کرو گی اور ہم نے چڑھ کر کہا نہیں جی ابھی جیٹ بنی آ رہا ہوں پندہ مند تک اتنا سبر کر لوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آجاؤ پھر بتاتی ہوں کیا بات ہے جی انہیں کہہ کر فون کار دیا یا اللہ اس لڑکی کو عقل دے یا پھر مجھے مجھے جو اس کو پسند کیا اور ہم نے مسومی سے کہتے ہو اس ماں کے جانب دیکھا یا تو جا باقی کا میں دیکھ لوں گا جبران نے کہا سچ میں نہیں تو رات میں ملتے ہیں پھر ڈسکس کر لیں گے اور ہم نے کہا نہیں بس ہو گیا سب ڈن ایک بات دوبارہ چیک کرنا ہے اور میں کر لوں گا تو جا تھینکیو آر تھینکیو آر جبران اس سے جانے کا اشارہ کیا تو مسکراتا ہوا کیون سے باہر آ گیا اور ہم نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر کام شروع کیا تھا اس کی اپراہی مکمل ہو رہی تھی وہ اس سے پہلے بسرے دوستگار ہونا چاہتا تھا آزمین نے اسے اپنی کمپنی میں کام کرنے کی آفر کی تھی مگر اپنے دوست کے ساتھ مل کر پہلے ہی کام شروع کر چکا تھا وہ چاروں لوگوں کا گروپ تھا جو مل کر کنسٹرکشن کا کام شروع کر رہے تھے شروع میں انہیں مشکل ہوئی کیونکہ کسی کے پاس بھی وقیدہ ڈگری نہیں تھی پھر انہوں نے جبران کو ساتھ ملائے جن کا سینے ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کام یا پنجیم بھی تھا اب ان کا کام کافی حد تک بہتر ہو چکا تھا اور ہم نے ابھی کسی کو بھی اس بارے میں نہیں بتایا تھا اس کا ارادہ ڈگری ملنے کے بعد ہی کچھ بتانے کا تھا پار ٹائم وہ سارے کا سارا اپنے کام کو دے رہا تھا آج بھی وہ اپنا دوسرا پرچیکٹ جو کہ زیادہ بڑا تو نہ تھا مگر نہیں آنے والے لوگوں کے لیے بڑا ہی تھا اس بارے میں ڈسکس کر رہے تھے جیہا کا فون آنے پر اپنا کام چھوڑ کر گھر کے لیے نکل پڑا گھر تو اچھا ہے اشال نے شامیر کے گھر کے سامنے کار ہو گئی تو گھر کو دیکھ کر اس نے طریق کی آپ یہ اندر سے بھی اچھا ہے پری نے کہا چلو پھر اندر اشال کار سے اترتی ہوئی بولی کسی سے ملنا ہے آپ کو وہ لوگ گیٹ کے پاس آئی تو ایک گارنے سے پوچھا وہ شامیر پری نے آدھی بات کی سر نے منع کیا ہے کسی لڑکی کو اندر نہ آنے دو لیکن دیکھو بی بی کیوں کیوں میں نکری کو خطرے میں ڈا رہی ہیں جاؤ آپ یہاں سے پری تم اسے فون کرو ناشال نے آگے پھڑ کر کہا پری نے ہاں میں سر ہلا کر اپنا فون نکالا شامیر کو فون کیا مگر دوسری طرح فون بن جا رہا تھا آپ انہیں جا کر بتائیں کہ میں آئی ہوں پری نے فون کان سے ہٹاتے ہوئے کہا بی بی پری نے مسلمی سے کہا گارنے اندر فون کیا سر ایک لڑکی کہہ رہی ہے آپ سے ملنا ہے گارنے بات کر کے فون پری کے جانے بڑھاتی اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی شامیر کی آواز فون میں گنجی جب ایک بار کہہ چکا ہوں تم سے بات نہیں کرنی تو کیوں پرشان کر رہی ہو میری زندگی سے دور ہو آئندہ اس گھر میں قدم رکھنے اور مجھے فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے شامیر پری نے روتے ہوئے بس اس کا نام پکارا فون گارڈ کو دیکھ کر واپس مڑ گئی چلیں آپ بھی وہ کار میں بیٹھ گئی اس سے پہلے اشار کار سٹارٹ کرتی شامیر نے پری کی سائٹ کا دروازہ کھولا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کار سے باہر لے آیا کیا کر رہے ہیں پری نے ہاتھ چھوڑانا چاہا اشار بھی کار سے باہر آئی یہ تمہارے صاحب کی بیوی ہیں گارڈ کے پاس رکھ کر کہنے کے بعد وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر کے اندر لے آیا اشار ان کے پیچھے پیچھے تھی وہ اسے ڈرنگ روم میں لائیا اور سوپے بٹھا کر خود اس کے سامنے گھٹنوں پر بیٹھ گیا اپنے کان بھی بکڑ لیا سوری لیکن پری نے رونا بند نہ کیا میں تو سوری بولنے آئی تھی مگر آپ نے تو مجھے اپنی زندگی سے دور رہنے کا ہی بول دیا تمہیں نہیں کہا تھا وہ تو نتاشا کو کہا تھا مجھے کیا معلوم تھا تم ہوگی کون نتاشا پری نے رونا بھول کر اس کو کڑی نظروں سے دیکھا وہی میری سیکٹری اس کی وجہ سے کل اتنا بڑا لوس ہوا مجھے اور کیا پری نے پوچھا تمہارے معلوم شہر پر نظر ہے اس کی معلوم تو آپ اسے کہیں سے بھی نہیں ہیں دور رکھیں اس لڑکے خود سے کیونکہ آپ صرف میرے ہیں اور جو میرا ہے صرف میرا ہے کوئی چھین نہیں سکتا مجھ سے بتا دیجئے گا اسے ورنہ میں سمجھا دوں گی پری نے غصے سے کہا سمجھا دوں گا میری ڈراما کوئی شامیر نے پری کا ہاتھ تھاما پری نے فوراں اپنا ہاتھ چھڑھائے اب بار بار ہاتھ کیوں پکڑ لیتے ہیں بیوی ہو میری حق ہے میرا شامیر نے دو بے دو بار جواب دیا قدر کریں اتنی اچھی بیوی مل گئی ہے آپ کو ورنہ کہاں ڈونٹے آپ اتنی اچھی لڑکی پری نے اتراتے ہوئے کہا مجھ سے شادی کرنا کی خواہش تھی شامیر نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اس دورانہ شال چھپ چھپ سوپے پر بیٹھ گئی میری ہاں تو کیا ہوا بچی تھی میں اس وقت سمجھ نہیں تھی مجھ میں پری نے مو بناتے ہوئے کہا اچھا جی اب آپ اتنی بھی بچی نہیں تھی جانتے ہو دادا نے کیا کہا تھا پری نے حیران نظروں سے اس کی جانب دیکھا یہی کہ ان کی پوتی کا دماغ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے مگر یہ فیصلہ اچھا کیا ہے اس نے شامیر کی بات پر شال جو ان کی باتیں سن رہی تھی یا قدم کھل کھلا کر ہس اس کے ہسنے پر دونوں نے اسے دیکھا آپ ہی آپ ہس رہی ہیں پری نے رونے والے شگبنائی سوری کنٹول ہی نہیں کر پا یہ شاہر نے ہستے ہوئے کہا یہ شاہر آپ ہی ہیں امریکہ سے آئی ہیں پری نے شامیر کی سوائے نظروں کے جواب میں اشار کا تعریف کروا ہے السلام علیکم شاہر نے سلام کی علیکم السلام کیسے ہیں آپ جی میں ٹھیک ہو مگر آپ نے میری پیاری سی بھینکت نراز کر دیا تھا منہ بھی تو لیا ہے نام شامیر نے پری کی جانب دیکھتے ہوئے کہا میں ابھی آئی پری کہہ کہ فوراں سے کچھر میں جلے گی پری نے مجھے بتایا آپ کے اور اس کے نکاح کے بارے میں مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ پری کو ایک مخلص ساتھی ملا ہے اس سے ہمیشہ ایسے ہی محبت کرتے رہے گا اشارہ نے شامیر سے کہا کچھ لوگ زندگی میں خدا کا تحفہ ہوتے ہیں اور پری میرے لئے خدا کا وہی تحفہ یہ تحفہ مجھے دنیا کی ہر چیز سے عزیز ہے شامیر نے مسکراتے ہوئے کہا آجایاں پی آج میرے ہاتھ کی سپیشل کافی پیئے پری تین کافی کے کب مگ ٹری میں رکھ کر لائی آج تو بہت سپیشل دن ہے پری میڈم کافی لائی ہے اشارہ نے کہا آج آپ پہلی بار میرے گھر آئی ہیں تو کچھ تو کچھ تو بنانا تھا پری نے مسکراتے ہوئے کہا تم میٹ سے کہہ دیتی تم میٹ سے کہہ دیتی شامیر نے کہا کافی میں اچھی بنا لیتی ہوں پری نے مو بنایا اور مو بھی شامیر نے ہستے ہوئے کافی کا مگ اٹھایا اشارہ بھی ہستے لگی سائی زنگیسی مو برانے والی کے ساتھ یہ جسٹ کرنا پڑے گا پری نے جھک کر شامیر کے کان میں کہا بندہ دیل و جان سے اس ساتھ کو قبول کرتا ہے شامیر کا کافی کا مگ پری کی جانے بڑھائے جیسے ہی پری نے ایک سپ لیا شامیر نے واپس مگ اپنی جانب کر لیا اور اس میں سے پینے لگا پہلے تو آپ اتنے چھچورے نہیں تھے پہلے آپ میری واہی بھی تو نہیں تھی اپنی بیوی کے ساتھ تھوڑا سا چھچورہ پن تو کر ہی سکتا ہوں شامیر نے مسکراتے ہوئے کہا اپنا باقی رومیس بات کے لیے بچا لیں ابھی پری گھر چلنا ہے سب ویٹ کر رہے ہوں گا شامیر نے کہا میں تو بھولی گئی تھی چلیں ابھی وہ کافی مگ نیچے رکھتی اس کے پاس آئی اور ہاں میرے مزاجی خطہ کہ آپ اس چڑیر سے دور رہنا پسند کریں کہ وہ جگہ در مرتی ہوئی بولی میں تو دور ہی دور ہوں اچھی بات ہے ورنہ وہ پری کو جانتی نہیں یہ کہہ کرشال کے ساتھ وہ باہر آگئے اور شامیر مسکراتے ہوئے کہاں تھی تم پری گھر میں داخل ہوئی تو ازمیر جس نے کھڑکی سے اس ایک آقا سے نکلے دیکھا تھا نیچے آیا وہ بھائی میں وہ ہرکانے لگی پری میں نے کتنی بار کہا ہے کیسے ہرکایا نہ کرو جو پوچھا اس کا جواب دو بس ازمی نے جھنجلاتے ہوئے کہا وہ بھائی اشاءالاپی کے ساتھ لانگ ڈرائپر گی تھی یا اللہ مجھے معاف کرنا باقی جمعہ دل ہی دل میں کہا بتا کر جائے کرو پہلے تو کبھی تم نے اثر نہیں کیا بھائی اشاءالاپی پرشانتی تو ان کا موٹھی کرنے کے لیے چانک سے پونہ بنا لیا پری نے ایک اور جھوڑ گڑا کیوں پرشانتی وہ ازمی نے پوچھا وہ ان کی ماما چاہتی ہیں کہ اشاءالاپی کی شادی ان کی بہن کے بیٹے سے ہو جبکہ دادو چاہتی ہیں ان کی شادییاں پاکستان میں کسی سے ہو تاکہ اشاءالاپی ان کے قریب رہ سکے پری کہہ کر آگے بڑھ گئی اور ازمی اس کی بات میں کھو کر رہ گیا اپی آپ کہاں چلی گئی تھی دادو کو بھی نہیں بتایا اشاءال اپنے روم میں آئی تو ارہم کو اپنا متاثر پایا میں پری کے ساتھ گئی تھی بور ہو رہی تھی سو جا تھوڑا گھوم پھر رہا ہوں دادی سو رہی تھی تو میں نے جگانہ مناسب نہیں سمجھا مجھے آپ سے بہت زوری بات کرنی ہے اور ابھی نہیں ابھی آپ ریسٹ کرنے میں بعد میں آتا ہوں زوری بات ہے تو ابھی بھی کر سکتے ہو شادی سے جاتے دیکھ کر کہا نہیں اتنی زوری نہیں ہے پھر کبھی سہیں جیسے تمہاری مرضی ہے اور ہم اسکراتا ہوں کمرے سے نکل گیا اس کے جانے کے بعد اشاءال کا فون رنگ ہوا انجان نمبر دیکھ کر وہ حیران ہوئی اس نے فورا فون پک اپ کیا ہیلو اشاءال میں ازمیر بات کر رہا ہوں جی کہی ازمیر اشاءال نے اپنی خوشی پر کبھو پاتے ہوئے کہا مجھے آپ سے بہت زوری بات کرنی ہے کیا کل آپ ہمارے گھر آسکتی ہیں اشاءال حران ہوئی اشاءال نے کہا کول کپ کٹ ہوئی اس سے معلوم نہ ہوا وہ بس ہی سوچ رہی تھی کہ سب کو آخر کیا ضرورت ضروری بات کرنی ہے نگین اتنی چھٹیاں ہو گئی ہیں چلو اٹھو یونیورسٹی جانا ہے شعظر نے خموش لیٹی رنگین کو کہا مجھے کہیں نہیں جانا نگین یونیورسٹی نہیں جاؤگی تو پڑھائی مکمل کیسے ہوگی ڈاکٹر کیسے بنوگی شعظر نے اسے سمجھایا نہیں ڈاٹر بننا اچھی بیٹی نہیں بن پائی تو اچھی بیوی نہیں ہوں تو اچھی ڈاکٹر کیسے بنوگی وہ چھت کی جانب دیکھتے ہوئے بہت رہی تھی کس نے کہا تم اچھی بیٹی نہیں ہو تم بہت اچھی بیٹی ہو شعظر نے اسے لے کر اس کے بابا کے پاس گیا تھا مگر وہاں جا کے پتا چلا کہ وہ لوگ گھر بیچ کر جا چکے ہیں نہیں ان کی روٹین وہی بن گئی وہ ہر وقت سوچی رہتی اور خود کو ہر چیز کا عزام دیتی تھی تمہارے بابا ایک دن خود تم سے کہیں گے کہ تم ان کی اچھی بیٹی ہو اور رہی بات بیوی کی تو میری بیوی بہت اچھی اب اٹھ جاؤ جلدی ہم لیٹ ہو رہے ہیں نگین اس کی جانب دیکھ رہی تھی مگر سوچیں کہیں اور ہی پہنچی ہوئی تھی شعظر نے اس کا ہاتھ پکڑا اسے اٹھایا تو بینہ کوئی مضامت کی اٹھ گئی چلو جلدی سے فریش ہو کر آؤ میں ناشتہ لگاتا ہوں وہ اس کی سر پر بوسہ دیکھ کر روم سے نکل گیا نگین غابی دماغ سے دردہ دیکھ رہی تھی ہاں تو میری پیاری بہنوں اور جیہا بتاؤ کیا مسئلہ ہے اور ہم نے چھت پر کھڑے ہوئے کہا جہاں دوسرے جانب باقی تینوں کھڑی تھی اور ہم کی بات پر جہاں جیہاں جیہاں نے سگھر کر دیکھا تھا باقی دونوں مسکرہ دیں جیہاں ایسے تو نہ دیکھو وہ کیا ہے نہ مجھے شرم آتی ہے اور ہم نے شرم آتے ہوئے بھرپور ایکٹنگ کی اور ہم کے بچے بند کر اپنی مسکریاں اور بات سنو جیہاں نے تنس کرتے ہوئے کہا سناؤ اور جیہاں نے تنس کرتے ہوئے کہا اور ہم فورا سیدھا ہوایا ایسا بھی کیا ہو گیا ہے وہ حیران تھا دیکھو سب میری بات وہ سے سنو پری بی بی کچھ چھپا رہی ہے اور شاید ایشال آپی کو معلوم ہے وہ کیا چھپا رہی ہے آپی کو ایشال نے پوچھا ہاں دیکھو نا کالی تنی جیو جی باتیں کر رہی تھی کہ ہیرو نراس ہو گیا ہے اور پھر ایشال آپی کے پاس چلے گئے انہیں کے ساتھ بقول میڈم کے کلونگ رائپر گئی تھی مگر مجھے دال میں کچھ کالا لگتا ہے جیہاں نے اپنے اندر کے جسوس کو جگایا میڈم جگہ جسوس اگر دال میں کچھ کالا تھا تو نہ پکاتی نہ اور ہم نے اس کی بات سننے کے بعد انتہائی سیریس انداز میں کہا تم تو صدا کے فارغ انسان مجھے تمہیں رکھنا ہی نہیں ہے جیہاں نے مو بنایا تم دونوں لڑنا بند کرو جویریا تم بتاؤ کیا کرنا ہے ریبا نے پوچھا دیکھو کل تو نمرا کی شادی اور پروسی ہونے کے ناتے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کی شادی کا کھانا تو جو بھی پلان ہو پرسو کا رکھنا اور ہم نے کہا تم نمرا کو کیسے جانتے ہو جیہاں نے اسے گھورا پروسی ہوں اس کا خیر خبر تو رکھنی پڑتی ہے تم اچھے انسان جاری ہوں میں تم اچھے انسان جاری ہوں میں جیہاں نے غصے سے ووک آٹ کر گئی باقی دونوں بھی اس کے پیچھے چل دی پیچھے ہم نے مسکراتے ہوئے جیسے جاتے ہوئے دیکھا آپ کو نہیں لگتا اب ہمیں ازمیر کی شادی کا سونے چاہیے نورین بیگم نے رزوان صاحب سے باہر صاحب سے کہا جو بک پڑھ رہے تھے انہوں نے ان کی جانب دیکھا دیکھے نا ازمیر اب سیٹل ہے اور پھر بچوں میں سب سے بڑا بھی انہوں نے مزید کہا بعد ہو تمہاری ٹھیک ہے اسے پوچھ کرے اسے کوئی پسند ہو تو رزوان صاحب نے کہا اسے کہاں کوئی لڑکی پسند آنی ہے اس کا دھیان ہی نہیں ان سب کاموں میں جب بھی پوچھو تو بات بدل جاتا ہے تو تم ہی ڈھونڈ لو اس کے لئے اچھی سی لڑکی رزوان صاحب نے ہستے کہاں میں نظر میں تو بس ایک ہی ہے کون رزوان صاحب ہیلان ہوئے میری پری انہوں نے خوشی سے کہا پری میری تو شروع سے یہ خواہش دی کہ میں اپنی بیٹی بناوں آج سے تک ازمیر کے روئے کی وجہ سے میں نے یہ بادل میں رکھی مگر اب تو سب ٹھیک ہو گیا ہے نورین تم ازمیر سے پوچھ لو پھر میں اسلام سے بات کرلوں گا رزوان صاحب کی بات پر وہ خوشی سے پھولے نہ سمائیں ازمیر بھائی میں کیسے لگ رہی ہوں پری تیار ہو کر روم سے نکلی تو ازمیر کو لانچ میں بیٹھا دیکھ کر وہیں آگئی ازمیر نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا گرین فروگ پر اورشٹ بٹا اوڑے مسومیت سے پوچھتی وہ کوئی بچی لگ رہی تھی ازمیر مسکرہ دیا بہت پیری لگ رہی ہے اس کی طریق پر وہ خوش ہو گئی بھائی آپ نہیں جائیں گے شادی میں پری نے پوچھا نہیں مجھے تھوڑا کام ہے تم لوگ جاؤ ازمیر نے مسکراتے ہوئے کہا پری کی بچی جلدی چلو دیر ہو رہی ہے مشالی روم سے نکلتے ہوئے کہا پچھے بھی جیہ اور ابا بھی آگئی بھائی ہم جا رہے ہیں جیہ نے کہا تو ازمیر نے سر ہلا کر انہیں جانے کا اشارہ دیا وہ چاروں گھر سے نکل آئی آجاؤ ان کے باہر نکلتے ہیں ہرم نے آواز لگئی وہ چاروں کار میں بیٹھ گئی اشارہ آپ ہی نہیں آئیں جیہ نے پوچھا نہیں وہ کہہ رہی تھی انہیں کچھ کام ہے کیسا کام پری چکی پتہ نہیں بتایا ہی نہیں انہوں نے پری نے کہا اور خاموش ہو گئی باقی سب بھی خاموشی سے باہر دیکھنے لگے چار سال گزر گئے تھے کچھ بھی نہیں بدرا تھا نگین اب بھی زیادہ نہیں بول دی تھی صرف ایک چیز تھی جو بدلی تھی وہ تھی ان کی فیاملی میمبرز میں اضافہ شادی کے دو سال بعد نگین کی زندگی میں شامیر آیا شادی کے دو سال بعد نگین کی زندگی میں شامیر آیا اس کا بیٹا سالوں بعد وہ مسکرائی تھی نگین کی محسوس مسکراہت جو کبھی کبھی ہی اس کے چیرے کی رونک بندی تھی دو سال کا شامیر جیسے اپنی ماں کا دکھ سمجھتا تھا نہ زد کرتا تھا اور نہ روتا تھا بس اپنی ماں کا ہر حکمان در طبیعت میں سنجید کی اس نے ماں سے لی تھی دو سال کا بچہ ہو کر بھی وہ کبھی ہستا نہ تھا شادر جا کر بھی نگین کو نورمل نہیں کر پایا تھا اس کے بابا کو وہاں جگہ ڈھونڈ چکا تھا مگر ملتے تو وہ گم ہو جاتے جو خود ہی نہ ملنا چاہتے ہیں انہیں کیسے ڈھونڈا جا سکتا ہے وہ نگین اور شامیر کو لے کر مریشفٹ ہو گیا اپنی فیملی کے ساتھ اس کی فیملی میں تو بس اس کے بابا ہی تھے اور ایک بہن جو شادی شدہ تھی زندگی ایک ہی ڈگر پر جا رہی تھی جیسے زندگی بس ایک ہی روڈ پر بار بار گزر رہی ہو شادر نے بھی حلاسیت سمجھوڑا کر لیتا مگر اپنی محبت میں کمی نہ آنے لی تھی کہیں نہ کہیں اس کے دل کو امید تھی کہ نگین نورمل ہو جائے گی وقت گزر آتا اور نگین کمزور ہوتی جا رہی تھی پھر ایک دن نگین بے ہوش ہوگی وہ دو دن کے لیے اسلامباد آ گیا اور وہ آپریشن تھیٹر سے باہر آئے تو اس نے اپنا فون چیک کیا اس کے بابا کی بہت سی مسکولز تھی وہ پرشان ہو گیا اس نے فون ملایا تو جو خبر اسے ملی اس کے پاؤں کے نیجے زمین کیج لی نگین کو کیسے تھا نہ جانے کب اس بیماری نے اس کے وجود پر قبضہ جمع لیا وہ پوراں واپس آئے ہر جگہ اس نے نگین کے ٹیسٹ کروائے ایک امید اسے لندن کی حسطال کی ملی تھی وہ نگین کو لے کر وہاں چلا گیا نکمی لڑکیوں یہ وقت ہے آنے کا براد بھی آنے والی ہو اور تم آب آ رہی ہو نمرا نے ان چاروں کو ہتھ دے ادب گساک لڑکی ہم تمہارے میمان ہیں ہماری قدر کرو جیہاں نے کہا تو نمرا نے اس کی بازوں پر چھٹکی کاٹی ہای اللہ یہ نکلی بلا ضرور لگانی تھی جب تمہارے اصلی والے بھی کسی چڑیل کے ناہن سے کم نہیں ہے جیہاں نے اس کے دوسرے ہاتھ کے جانے میں اشارہ کرتے ہوئے کہا جہاں نمرا کی کوئی قزن نکلی نیرز لگا رہی تھی اس سے پہلے نمرا کچھ کہتی براد آنے کا شور مچ گیا وہ چاروں پھول کی تھالی لیے برادیوں کو استقبال کر رہی تھی جیسے ہی دولے کی انٹری کی ہو پری نے ساتھ کھڑی جیہاں کو کندہ مارا کیا ہے جیہاں نے چڑھ کر کہا یار جویریہ اب تو تمہیں بھی اپنی دنگی کا کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے یہاں اتنے لڑکی ہیں کسی نہ کسی کو تو تم پسند آ ہی جاؤ گی پری کی بچی اپنے مشہب نے پاس رکھو جیہاں نے اسے گھورتے ہوئے کہا ہاں کیونکہ جیہاں مجھے ہاں کر چکی ہے اچانک انہیں پیچھے سے حرم کی آواز سنائے دی ارے واہ یہ کب ہوا پری نے حران ہوتے ہوئے پوچھا اس کے خواب میں جیہاں غصے سے کہتی وہاں سے چلی گیا اگر تم سیریس ہو تو میں مدر کر سکتی ہوں پری نے حرم کو کہا اور جو ابھی بھی جیہاں کو دیکھ رہا تھا میں تو بچ پر سے ہی سیریس ہوں تم لوگ ہی نہیں مانتے خاص کر وہ اس نے جیہاں کی جنب شارع کیا جو عریبہ سے بات کر رہی تھی آہاں کچھ تو کرنا پڑے گا اب پری نے کہا تو ارہم اسکرہ دیا ماما آپ جانتی ہیں میں صرف شامیر کی وجہ سے وہاں جو کر رہی تھی نتاشا نے بیٹ پر الٹے لیٹے ہوئے کہا وہی تو کہہ رہی ہوں جب تم جانتی ہو کہ وہ شادی شدہ ہے وہ اپنی بیوی کو کسی طور پر نہیں چھوڑے گا تو کیوں بیکار میں اپنا دل دکھی کر رہی ہو میں کچھ نہیں جانتی پچھے چار سالوں سے میں اس کے ساتھ ہوں اس نے ایک بار بھی مجھ سے اپنی بیوی کا ذکر نہیں کیا مجھے یہاں تک لانے والا بھی وہی ہے اب وہ میری محبت سے مکر نہیں سکتا نتاشا بس کر دو میں ملی ہوں اس بچے سے میں نے کبھی بھی اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت نہیں دیکھی اس دھوکے سے باہر آ اور اپنی ذکر کا سوچ انہوں نے اسے سمجھایا اب کچھ نہیں ہو ساتا ماما اب شامیر کو میرا ہونہ ہی ہوگا میں سے کسی اور کا ہونے نہیں دوں گے اس کی وہ بیوکو بیوی بس اسے دو باتیں شامیر کے خلاف بتانی ہے اور وہ خود ہی سے سمجھا ہو گیا تھا ازمیر چھت پر آیا اور اس نے اشارل کو چھت پر کھڑا پایا تھا وہ دو چھتوں کے درمیان بنی دیوار کی جانب آئے آپ شادی میں نہیں گئی ازمیر کے سوال پر وہ چونکہ صدی ہوئی وہ میرا دل نہیں کیا جانے کو بس اس لیے اشارل نے نورمل لہجے میں جواب دیا آپ کو میں نے بلایا تھا آپ آئی ہی نہیں ازمیر نے نورمل لہجے میں جیسے شکوا کیا گھر پر پری اگرہ تھی تھی نہیں تو میں صرف آپ سے ملنے کا کہہ کر تو نہیں آسکتی اس کی بات پر ازمیر مسکرائے مجھے آپ کا شکر ادا کرنا تھا آپ نے مجھے میرا فرض یاد دلایا ازمیر نے کہا رشتوں میں گل پہمیوں کو جگہ نہیں دینی چاہیے جہاں بات دل سے جوڑے رشتوں کی ہو وہاں بے روحی بہت تکلیف دیتی ہے ازمیر پری کا چہرہ اس کی تکلیف نہیں بتاتا مگر وہ وہ آپ کی ہر بات کو محسوس کرتی ہے آپ کی خموشی بھی اس کی تکلیف دیتی ہے کوشی کیجئے کہ اتنی اچھی لڑکی کبھی اداس نہ ہو آپ پری سے اتنی اٹیچ ہیں مجھے خوشی ہوئی پری ہمیشہ سے اچھے لوگوں کا انتخاب کرتی ہے جو جیسے مخلص ہوتے ہیں آپ بھی اچھی ہیں شاید نے کہتو دیا پھر خود ہی کنفیوز ہوگی ازمیر تھوڑا سا مسکرائے ایک بات پوچھو تو آپ سے ازمیر نے کہا آپ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی ہے ازمیر نے پوچھا پری کے ساتھ رہ کر آپ بھی اس کی جیسی ہوتی جا رہی ہیں ازمیر نے مسکرائے کہا آپ کا سوال خلاف توقع تھا تو مجھے عجیب لگا دو سال پہلے ہماری انیورسٹر کا ایک فنکشن تھا وہاں مجھے لگا کہ شاید کوئی ہے جو مجھے فاکس کی ہوئے ہیں میں نے ہر جگہ دیکھا مگر کوئی بھی نظر نہ آیا پھر ایک لڑکی مجھ سے ٹکرائی اس کی جنکی ہو جیسے میری شرٹ خراب ہوگی میں اپنی شرٹ ساف کر کے واپس آیا تو ایک جگہ دو لڑکیاں کھڑی باتیں کر رہی تھیں ان کی باتوں سے ایسا رکھا جیسے وہ میرے بارے میں ہی بات کر رہی تھی ایک تو وہی تھی جس نے میری شرٹ خراب کی تھی دوسری کو میں پہلی بار دیکھ رہا تھا مجھے غصہ آ گیا کہ صرف مجھ سے بات کرنے کے لیے میری شرٹ خراب کی گئی میں وہاں سے چلا گیا اشار نے سر جکار یہ وہ جانتا تھا وہ کس کی وہ جانتی تھی کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے اس نے کبھی مہم کو نہیں کہا تھا وہ ایسا کرے مگر بینہ کچھ کہے وہ اس کے پلان کا حصہ بن گئی وہ سر جکارے وہاں سجانے لگی تو عزمین نے رکا اشار فرسٹ امپریشن لاسٹ امپریشن سر ہوتا ہوگا مگر میری نظر میں جب تک میں دوسری سائٹ بھی نہ دیکھ لوں تو کسی کے بارے میں رائے قائم نہیں کر سکتا آپ یہاں آئیں مجھے لگا جیسے کہیں دیکھا ہوا آپ کو آپ نے ایک اچھی لڑکی ہونے کا ناصر سبو دیا بلکہ مجھے یہ بھی سکا دیا کہ رشتوں کی قدر کیسے کی جاتی ہے شاہر نے اس کے جانب دیکھا میں نے اپنے گھر والوں کو آپ کی گھر بیجنا چاہتا ہوں اگر آپ کو کوئی اتراز نہ ہو اس کے جانب دیکھا ایسا مت دیکھیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ مجھ سے محبت ہے مگر جیسا زندگی کا ساتھی مجھے چاہیے آپ بلکل ویسی ہیں ازمی نے سنجدگی سے کہا ازمیر آپ اشار بونا چاہتی تھی مگر اس کی زبان سار نہیں دے رہی تھی آپ چاہیں تو انکار کر سکتی ہیں مجھے برا نہیں لگے گا ازمیر نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جو اب اپنے ہاتھ کی ملیوں کو مسلطی کہیں سے امریکہ میں پلی بڑی نہیں لگ رہی تھی آپ دادی سے بات کر لیں ان کا جو فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا اشارہ کہہ کر نیچے چلے گی تو ازمیر مسکرہ دیا مجھے آپ سے محبت نہیں تھی مگر اب لگتا ہے ہو جائے گی ازمیر خود سے بات کرتا ہز دیا ڈیڈ آپ کب آ رہے ہیں اگل افتیارہ ہوں سب ٹھیک ہے نا انہوں نے سوال کیا جی ڈیڈ سب ٹھیک ہے اب سوچ رہا ہوں اب دادو کو کیا وعدہ وفا کر دیا ہے اس کی بات پر وہ ہز دی ہے میں نے کہا تھا کہ تم اسے ملے تو روک نہیں پاؤگے خود کو ڈیڈ پندرہ سال بہت ہوتے ہیں میں نے دادو سے کیا ہر وعدہ نبایا ہے آج اس قابل ہوں کہ اپنی بیوی کا خرچہ بھی اٹھا سکتا ہوں اور اسے اچھی زنگی بھی دے سکتا ہوں یہ سب چیزیں بھی خوشی نہیں دیتی جانتے ہونا تم اس بچی کو جتنی محبت دو کہ وہ اتنی ہی خوش نظر آئے گی تمہیں اس کے لہجے میں اداسی تھی ڈیڈ ڈونٹ بی سیڈ ارے سیڈ کہاں ہو رہا ہوں بس اپنی بہو یاد آگی آخری بات جب دیکھا تھا تو آٹھ سال کی بچی تھی ابھی بھی بچی ہے بس قد بڑا ہوا ہے باقی ویسے کی ویسی ہے شاہمین نے ہستے ہوئے کہا سر آپ کو اشواسہ بلا رہے ہیں شاہمین نے بھی فون سے آتی آواز کو سنا اچھا بیٹا پھر بات ہوتی ہے اوکے ڈیڈ اس نے اللہ حافظ کہہ کر فون کارٹ دیا پھر سامنے پڑے ایک فون سے فون اٹھایا اس کو اندر بھیج دو حکم دیتا ہو وہ ایک فائل چیک کر رہا تھا جب برڈور نوک ہوا کامنن سر آپ نے بلایا اسجد نے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے میں نے کیا کہا تھا کہ نیو سیکٹری کا پندبست کرو کہاں تک پہنچا کام سر کل انٹرویو رکھے ہیں مجھے کا بتانے کا راتہ تھا اس نے تنسکیا وہ سر حمدانی صاحب کا کہنا انٹرویو سے دیکھ لیں اور ہاں اس بار میل سیکٹری رکھنا آگے سمجھ اس نے اس کی بات کارتے ہوئے کہا جی سر یوں میں گو ناؤ اس سے جانے کا کہہ کر وہ فائل پر جھو گیا یہ کہاں چلی گی مشار برات کا استقبال کرنے باقی کرنے کے بعد باقیوں کو ڈھونڈ رہی تھی جو پتہ نہیں کہاں غائب تھی تب ہی وہ کسی سے ٹکرائی اوف اللہ میرا سر پھوڑ دیا وہ اپنا سر پکڑ کر چلائی کیونکہ ماتھے پر لگی بندیا کسی کے چوڑے سینے سے ٹکرانے کی وجہ سے اس کے سر کو ہی تکلیف دے گی تھی ہاں سو سوری میں نے آپ کو دیکھا نہیں مقابل نے معافی مانگی ہاں اب تو یہی کہیں گے حد ہوتی ہے کوئی ایسے ٹکراتا ہے کسی سے میری یادہ سے چلی جاتی تو اس کی بات پر مقابل کے چہرے پر سمائل تھی ہنس کیوں رہے ہیں اس نے چھٹتے ہوئے کہا آپ کسی ٹرک سے تو نہیں ٹکرائی تھی جو آپ کی یادہ چلے جاتی اس نے ہنسی دباتے ہوئے کہا یہ جو اتنا بڑا وجود لے کر آپ پھر رہے ہیں یہ کسی ٹرک سے کم نہیں مشان نے تنز کیا مقابل نے اپنا ہاتھ اٹھا اس کے سر کی اوپر سے لہرائیا وہ با مشکل اس کے کندے تک آتی تھی آپ بڑا وجود کہہ سکتی ہیں اس بات پر مشان نے خسے سے اس سے دیکھا میرے قط کا مزاق ہڑایا وہ خسے سے دو قدم آگے بڑی تم یہاں کیا کہہ رہی ہو وہاں سب تمہیں ڈونڈ رہی ہیں عریبہ نے اس کے پاس آ کر کہا میں تو تم لوگوں کو ڈونڈ رہی تھی چلو اب وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے گی مگر ساتھ ساتھ سے مکہ بنا کر مقابل کو دکھانا نہ بھولی تھی اس کی حرکت پر وہ ہز دیا کہاں غائب ہو گئے تھی تم مشان کو عریبہ کے ساتھ آتے دیکھ کر پری نے پوچھا میں تو تم لوگوں کو ڈونڈ رہی تھی کہ اچانک کسے سے ٹکرا آگئے کس سے پری نے پوچھا یہ پتہ نہیں کون تھا مگر یہ میڈم اس کے ساتھ جھگڑ رہی تھی عریبہ نے بتایا جھگڑ کیوں رہی تھی پری نے پوچھا بتا نہیں کیا سمجھتے ہیں لڑکے خود کو جان لڑکی دیکھی نے سارا چھچورہ پن کود کا باہر جویری نے جل کر کہا یا جیہ مجھے تو نہ گسیٹو بیچ میں اور ہم نے مو بناتے ہوئے کہا یہ تمہیں بیچ میں نہیں گسیٹ رہی پری نے اس کے کان میں کہا بلکہ تمہیں ہی کہہ رہی ہے پری کہہ کر ہسرے لگ اس کی بات پر ہم نے مو بنایا تب ہی پری کا فون رنگ ہوا وہ ان سب کی جانب دیکھتی ابھی آتی ہوں کہہ کر وہاں سے آگے کیسے ہیں آپ تم بتاؤ کیسا ہوں سوال کے بدلے میں سوال ہوا تو پری مسکرات دی بتا دوں پری نے پوچھا بتاؤ انظار کر رہا ہوں وہ پری کے خموش ہونے پر بولا آپ نے میری پکچر دیکھیں پری نے سوال بدلا جی جی دیکھی ہیں وہ مسکرائیا اب نہ آپ اپنے فون کے وال پیپر پر ان میں سے کوئی پکچر لگا لیں بچپن کی فوٹو لگائی ہوئی ہے کوئی کیا سوچے گا کہ اپنی بیٹی کی فوٹو لگائی ہے توبہ توبہ پری کہہ کر خود ہی توبہ کرنے لگی ہمارے نکاہ والے دین کی ہے ہمارے نکاہ والے دین کی ہے جب تم میری زندگی کا حصہ بنی تھی وہ تصویر بہت خاص ہے میرے لئے شامین نے دیمے لہجے میں کہا اس کی بات پر پری کچھ پل کو خموش ہوئی میر پری نے ہولے سے پکارا جب تم میر بلاتی ہو سچ میں ہر قسم کی اداسی دور ہو جاتی ہے اب اداس کیوں ہے پری نے پوچھا تم جانتی ہو نا تم جانتی ہو نا جانتی ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا شامین نے ایک مان کے ساتھ کہا اداس نہ ہوا کریں پری ہے نا آپ کی زندگی میں تو اداسی کی کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے پری نے اتراتے ہوئے کہا اس لئے اب تم میں مستقبل مستقبل میں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں اس کی بات پر پری خموش ہوئی کیا ہوا چپ کیوں ہو گئی شامین نے پوچھا یہ سب مجھے گھو رہے ہیں پتہ نہیں کیا سنائی دے رہا ہے یا نہیں لیکن آنکھوں کا فوکس ان کا مجھ پر ہی ہے پری نے باقیوں کی جانب دیکھ کر زبدستی مسکراتے ہوئے کہا شامین نے اس کی بات پر کہہ کر لگایا حسینہ جیسے یہ دیکھ رہے ہیں نا آج میری خیر نہیں اگلے ہفتے ڈیڑھ آ رہے ہیں اور میں ان کے ساتھ آ رہا ہوں تمہارے گھر کیونکہ اب وقت آ گیا ہے وہ دم صدا اس کی بات سن رہے تھی جندہ دیکھنا ہے تو ابھی فون رکھ دیں یہ سب آ رہی ہیں اور کہیں سے بھی نورمل انسان نہیں لگ رہے پری انڑھتے ہوئے کہا ٹھیک ہے اپنا خیار رکھنا شامین نے کہہ کر فون رکھ دیا تم لوگ پاگل ایسے کون گھوڑتا ہے پری نے ان چاروں کے جانب دیکھتے ہوئے پوچھا جب ہم سے چھپا کر کچھ کیا جائے گا تو ہمارا گھوڑنا تو بنتا ہے دیا نے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا چلو جلدی گھر بھی جانا ہے پری نے بات بدری ہو جانے لگی تو مشہر اس کے آگے آئی کیا ہوا پری نے پوچھا یہ تو تم بتاؤ گے کیا ہوا کتنے چپکے چپکے کسے بات کی جا رہی تھی جیا نے کہا اشال آپ اس سے بات کر رہی تھی پری نے جھوڑ بولا باقیوں نے اسے گھورا نہیں یقین تو پوچھ لو ان سے پری نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم ہمارے پاس کھڑے ہو کر بھی تو بات کر سکتی تھی اب چلو نمرا کے پاس جیا نے کہا اور آگے چل پڑی پری نے شکر شکر ادا کیا کہ جار بکشی ہوئی رو کی رہی ہو پری نے اپنے ساتھ پیٹھے لڑکی کی جانب دیکھا جو دیکھ تو سامنے رہا تھا مگر مخاطب اسے تھا بھائی نے ڈانٹا مجھے اس نے سنسو کرتے جواب دی کیوں ڈانٹا اگلا سوال میں دادوں کے لیے چاہے لے کر جا رہی تھی وہ بھائی پر گر گئی مجھ سے اس نے رونے کا شغل جاری رکھا تو اس میں رونے کی تو کوئی بات نہیں تم نے یہ دیکھا ہے تم نے یہ دیکھا تمہارے بھائی کو چوڑ تو نہیں آئی شامیر کی بات پر پری اپنا رونہ بھول کر اسے دیکھنے لگی اب کیا کروں اس نے مسلمے سے پوچھا جا کر بھائی کو دیکھو اور اسے سوری بول دو اسے مشوا دیا بس وہ حیران ہوئی پھر بھاگتی ہوئی وہاں سے ہوتل آگئی دادو دادو اس نے روم میں آتے ہی دادو کو بکرنا شکر دیا کیا ہوا بچے کیوں ایک سانس ہوئی وہ انہوں نے بالکنی سے اندر آتے ہوئے کہا دادو بھائی کہا ہے مجھے سوری کرنا ہے تب ہی واشم سے ازمیر باہر آیا اور اس کے جانب آگئی بھائی سوری میری وجہ سے آپ کو چول لگی میں آج کے بعد اسی تنے ہی کروں گی صبح ازمیر کے منع کرنے کے باوجود پری نے ویٹر سے چاہے لے دادو جانب بڑائی مگر توازن بھائی نہ رکھ سکی ساری چاہے ازمیر کے پاؤں پر گری وہ اس کی شوز کی وجہ سے وہ جلے سے بچ گیا مگر پری کو اچھا خاصا ڈانڈ دیا تھا اس نے روتی ہوئی وہاں سے باہر آگئی اب وہ واپس آئی تھی پری کی باس ان کا ازمیر اس کے سر پر مسکرا کر ہاتھ رکھ کر بارکنی میں چلا گیا پری دادو کے پاس آگئی یہ بچہ یہ بتاؤ میرے بچہ اب تک کہا تھا دادو اسے پیاسے گود میں بٹھایا میں سامنے چلی گئی تھی پری نے اشارہ کر کے بتایا تو دادو مسکرا دیا دادو آپ کو پتا ہے آج میں نے نیا دوست بنائے اس نے مجھ سے کہا کہ بھائی سے سوری کرو پری نے مسومیر سے کہا کونسا دوست وہ احران ہوئے وہ ہی ملا تھا مجھے نام کیا ہے آپ کے دوست کا دادو کے پوچھنے پر اس نے ایک دم اپنے سر پر ہاتھ مارا وہ تمہیں پوچھا ہی نہیں کوئی بات نہیں گلی بار پوچھ لینا دادو نے کہا اور ان کی کود میں سر رکھ کر لیٹ گئی از میری بیٹا نورین بیگمز کی روم میں آئی تو اسے فائل میں گم پایا جی ماما وہ فائل کے سائیڈ پر رکھتا کھڑا ہوا بیٹھو تو مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی تو وہ بھی بیٹھ گیا بیٹا تمہارے بابا اور میں چاہتے ہیں کہ اب تم شادی کر لو ان کی بات پر اس نے ان کی جانب دیکھا میری نظر میں تو میری پری ہی ہے شروع سے اگر تمہیں کوئی اتراز نہ ہو تو میں بات کر لوں آمنہ سے وہ مزید اہران ہوا ماما پری میری بہن ہے آپ پر بیٹا سرگی بہن تو نہیں ہے اس کی بات کرتے ہیں انہوں نے کہا نہیں ماما یہ نہیں ہو سکتا زمین نے صاف انکار کیا بیٹا کیا کمی ہے پری میں کیسی باتیں کر رہی ہیں اس میں کوئی کمی نہیں ہے مگر وہ میری بہن ہے شروع سے اسے بہن مانتا ہے اور ویسے بھی اس کی شادی مجھ سے نہیں ہو سکتی آزمین نے دوڑک جواب دیا کیوں وہ اہران ہوئی کیونکہ میں کسی کو پسند کرتا ہوں اس نے یہی بتانا زیادہ مناسب سمجھا کون ہے وہ اے شال ایک لفظی جواب دے کر وہ خموش ہو گیا سکینہ خالہ کی پوتی انہوں نے کنفرم کرنا چاہا ہاں اس نے جواب دیا ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی وہ کچھ سوچتی بھی کمرے سے نکل گیا ازمین انہیں جادہ دیکھ رہا تھا نتاشا جی ڈیڈ اس نے آجتہ سے کہا نتاشا تم آج کے بعد شامیر سے نہیں ملو گی انہوں نے اسے حکم دیا لیکن ڈیڈ نتاشا اپنے باپ کو مزید شرمیندہ نہ کرو تم نے پہلے ہی مجھے میرے دوست کے نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا انہوں نے دبے دبے غصے سے کہا پر ڈیڈ آپ نہیں جانتے شامیر نے اپنے مطلب کو پورا کرنے کے کسی کے قدار کو گندہ نہیں کرتے بیٹا شامیر کو میں نے اس کے بچپن سے دیکھا اس لیے اسے روکیسٹ کی تھی کہ وہ تمہیں اپنے ساتھ رکھے مگر تم ایسا کرو گی مجھے معلوم نہیں تھا انہوں نے افسدہ لہجے میں کہا ڈیڈ میں نے کچھ نہیں کیا تمہاری ماسہ بتا چکی ہے مجھے اور شامیر سے بھی میری بات ہو گئی ہے تمہیں جوب سے اس نے میرے کہنے پر نکالا ڈیڈ آپ میری بات سنو نتاشا اپنے باپ کو کوئی صفت فیصلہ لینے پر مجبور مت کر اپنے قدم یہی روک لو انہوں نے کہہ کر فون کار دیا ڈیڈ آپ سمجھ نہیں رہے آپ اب خود کو روکنا میرے بس میں نہیں نتاشا نے آسو صاف کرتے ہوئے کہا اپنا وعدہ تو یاد ہے نا جی انہوں نے کار سے اترتے ہوئے اور ہم سے پوچھا کونسا وعدہ وہ حیران ہوا غالباً ہمیں پیزا ٹریٹ دینے والے تھے اس نے کہا ارے وہ بتاؤ کب جانا ہے بندہ دیار ہے اس نے فرما پداری سے کہا کال یونیورسٹی کے بعد ٹھیک ہے ڈن اس کے کہنے پر وہ واپس مر کے گھر میں چلی گی باقی سب اہلے ہی جا چکی تھی وہ سب لاؤنش میں بیٹھ گئی پری روم میں چلی گئی تم نے بات کیوں نہیں کرنے دی پتہ چل جاتا کہ کیا چھپا رہی ہے یہ میڈم مشال نے کہا ایسے نہیں بتائے کہ یہ ہمیں کچھ اوری سوچنا پڑے گا کیا ریبہ نے پوچھا کل کان ادھر کرو اس نے دونوں کو اپنے پلان بتایا تو وہ دونوں حسدی کیا بات ہو رہی ہے پری روم سے باہر آئی تو انہیں خسر خسر کرتے دیکھ کر پوچھا کل ہم ہمیں پیزا ٹیر دے رہا ہے یہی بات کر رہے تھے سچ میں کس خوشی میں پری نے پوچھا وہ سب چھوڑو اور تیاری کرو کل ہی نیویسٹی کے بعد جانا ہے امی سے اجازت تم لوگی اس نے پری کی جانے بشارہ کیا تو پری نے اسے گھورا ایسے نہ گھورو امی تمہاری بات آسانی سے مار لیتی ہیں اس لئے کہہ رہی ہوں اچھا اس نے کہا اور کچھے میں چلے گی حضر یار کہاں گم ہے کہیں نہیں اس نے سیدھا ہوتے ہوئے جواب دیا چل پھر ریڈی ہو جاؤ ولی میں میں نہیں جانا سجاد کی بات سن کر اسے کی چہرے پر سمائل آئی مسکرہ ہر تو بہت پیاری ہے مگر کسے یاد کر کے مسکرہ جا رہا ہے ہے کوئی اس نے کہا واہ میرے دوست کو میرا دوست بھی گیا کام سے اس نے افسردہ ہونے کی ایکٹنگ کی کیا ہوا بچوں بچوں زینت بیگم نے روم میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا رہے ہیں آنٹی خوش ہو جائیں آپ کے بیٹے کو فائنیلی کوئی پسند آگئی ہے سجاد نے ڈرمائی انداز میں کہا کون ہے کہا رہتی ہے نام کیا ہے اس کا انہوں نے خوش ہوتے خوش ہوتے ہوئے پوچھا وہ سب نہیں معلوم مجھے ازر نے آستہ سے کہا کچھ تو بتا ارے کچھ تو پون کا نمبر گھر کا پتہ سجاد نے اسے چھڑنا شروع کیا تو اس نے اسے گھوری سے نوازا ماما کل نمرا کی شادی پر دیکھا تھا اسے پھر تو کوئی مسئلہ کرا دیا چلو اب ریڈی ہو جاؤ جلی سے وہ انہیں کہتی ہوا پھر چلی گئی ابھی تو میٹس ختم ہوئے یہ کیا بات ہوئی ریپا نے مو پناتے ہوئے کہا بی بی میٹس ختم ہوئے ڈیڑھ ماں ہو گئے پری نے اسے یاد دلایا نہیں یار ریپا نے کہا ہاں یار شاہ نے اسی کے لہجے میں جواب دیا اشار آپ ایک بات کہوں جیہ نے کہا وہ سب بہرہم کے ساتھ پیزا کھانے آئے تھے تو پیزا تو کھا چکے تھے جو خون کال سننے کہ کہہ کر گیا تھا اب ایک مہینہ اور رک جائیں نہ ہمارے پاس میں ایک مہینہ کا سٹے بڑھا چکی آگے مشکل ہوگا میرے لئے اشار نے اسے سمجھایا کوئی بات نہیں آپ تو آپ ہمیشہ کے لئے ہمارے پاس آنے والی ہیں پری نے کہا کیا مطلب باقیوں نے ایک ساتھ پوچھا مطلب یہ کہ رات کو جب میں تائیمی سے جگرے نے کیا تھی یعنی پرشان ہوتے ہوئے کہا ہاں اب تو کافی دیر بھی ہو گئی ہے مشال نے کہا ایسا کرو بل پی کر چلتے ہیں اسے پون کر لیں گے پتہ نہیں کہا غائب ہو گیا پری نے کہا تو سبر نے اس اب تو ارہم تو گیا کام سے اس نے خود سے ہوا سن کر وہ حیران ہوا مگر مقابل کو دیکھ کھڑا ہو گیا اچھا تو آپ ہیں میری پری کے دوست دادو نے اس کے سر پر محبت سے ہاو رکھتے ہو گا میں تو اس سے پہلے وہ کچھ بولتا پری بول پری دوست مجھے تو تمہارا نام بھی نہیں پتا وہ تو کل دادو نے پوچھا تو مجھے یاد آیا تم نے کچھ اپنا نام نہیں بتایا پری نے روٹے پن سے کہا شام میر نام ہے میرا صدا کا سنجیدہ لہجہ دادو کا نام ازمیر بھائی سے کتنا ملتا ہے دادو ان کا نام ازمیر بھائی سے ان کے علاج کے لیے اس نے کبھی اجنبیوں سے بات نہیں کی مگر نہ جانے کیوں آج ان سے اتنی باتیں کر رہا تھا کیا ہوا تو مری ممہ کو بری نے پوچھا وہ بیمار ہے تم پرشان نہ ہو بیٹا اللہ صحیح دے گا تو مری ممہ کو دادو نے اس سر پر شوق سے ہاتھ کروایا دونوں نقوس ایک دوسرے کو دیکھ رہے دونوں کی آنکھوں میں آج ایک دکھ تھا ہاں تو آج کے کھیل میں کوئی چٹنگ نہیں کرنی ہے مشال نے کہا بی بی پہلے کھیل تو شروع کرو عریبہ نے کہا چلو سب تیار ہو جا بوتل گھومانے لگی ہو عریبہ نے کہا وہ چار بوتل کے جانے دیکھ رہی تھی پہلے مرتبہ ہی بوتل کا رخ پری کے جانے بائی مزہ آگیا جی مسکرائی ہاں تو پری تم ہمیں یہ بتاؤ گی سچ کے شامیر بھائی کا جو رشتہ تمہارے لئے آیا ہے اس میں تمہارا کتنا ہاتھ ہے جی کے سوال پری حیران ہوئی پری کر فیوز ہوئی نانا جھوڑ نہیں چلے گا آج صرف سچ جی اکی لہج دو ٹا تھا لگتا ہے اب بتانا ہی پڑھے گا پری نے دلی دل میں کہا جلدی مشال نے کہا پندرہ سال پہلے میر اور میر اور میرا نکاح ہوا تھا پری نے سے خود جویریا نے پوچھا وہ سب سوال پہ سوال کیے جا رہی تھی کب جیا کو دیکھتی کبھی مشال کو تو کبھی ریبہ کو تب اس کا فون رنگ ہوا جو آگے بھڑھ کر جویریا نے اٹھا لیا اور لارڈ سپیکر پر ڈال دیا پری میں نتاشا بوہ رہی ہوں دیکھو شامیر مجھے محبت کرتا ہے پچھے چار سال سے ہم ساتھ ہیں وہ مجھے شادی کا خواہ ہے اور تم ہمارے بیچ میں آرہی ہو وہ نانسٹر کرو گے مجھ سے شادی اس نے امید کے تحر اس کی جانی دیکھا سوچوں گا اس کی سنجید کی سے دی جواب پر وہ اٹھ کر وہاں سے چلے کی مگر جاتے جاتے کہنا نہ بولی میں تم سے نیتہ تم سے شادی کروں گی کہاں تھی تم وہ ہوتل میں آئی تو ازمیر نے اس سے پوچھا میں میر سے ملنے گئی تھی کل ہم جا رہے ہیں تو میں اس سے کچھ پوچھنے گئی تھی پر ان سنجید کی سے کہاں پوچھ لی ازمیر نے پوچھا ہاں اس نے ایک لفظی جواب دے چلو اب دادو ویٹ کر رہے ہیں جی بھائی وہ سر جکا آگے چلنے لگ ازمیر شہزر آیا تھا اس نے اپنے بیٹے شامیر کے لئے پری کا ہاتھ مانگا ہے پری کا ہاتھ ازمیر حران ہوا ہاں مجھے اور بھائی صاحب کو تو یہ رشتہ مقول لگا ہے اچھے لوگ ہیں وہ تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے چاچو اگر میں آپ سے کچھ مانگو تو آپ آگے اس کا دماغ سوچوں کا گھر بنا تھا دادو میں نے سنا ہے تایہ ابو آ رہی ہے اور ہم دادو کے روم میں آیا تھا ہاں کوئی سوچنا ہے تو خود کافی اپنا برا کرنے کے لئے دادو نے تنس کیا کیا مطلب دادو مطلب یہ کہ تو اپنے پیزا ٹریر دینے گیا تھا اور انہیں وہاں اکیلا چھوڑ کر غائب ہونے دادو نے اس کا کان پکڑا دادو کان تو چھوڑے بتا کیوں کیا ایسا انہوں نے اس کا کان چھوڑتے پوچھا دادو مزاق تھا بس اہمی ہی سیریس لے گئی سب اس نے مو بناتے ہوئے کہا اور سیریس بھی کچھ زیادہ ہی نہیں لے لیا اشار روم میں داخل ہوتی ہوئی بولی کیا مطلب یہ کہ میں نے اسے بات کی تھی کہ دادو تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتی ہے اس نے فورا اسے انکار کر دیا کہتی جوٹے شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی وہ یہ کیا بات ہوئی دادو اور ہم نے مو بنایا جانتے ہو کتنا پشان ہو گئی تھی جب تم واپس نہیں آئے چھوٹا سا مزاق تھا تمہارا چھوٹا سا مزاق بہت بھاری پڑ گیا تمہیں اشار کی پاس سن کر وہ کھڑا ہوا اور روم سے جانے لگا تو دادو نے اسے پکارا اب کہاں چلا آپ کی ہونے والے بہو کو منانے کے پاس ہے نہیں بیٹا آپ کو کسی نے کچھ کہا ہے ازمیر بچہ تھا مگر اپنے دادو کے آنسو دیکھ اس وقت تو وہ بڑا بن گیا تھا نہیں بچے سمان پیک ہو گیا ہمیں ہمیں آج واپر جانا ہے سب سمان ریڈی ہے ازمیر بیٹا آپ نے دادو کی بات پانو کی انہوں نے ایک آس امید کی تحت پوچھا دادو میں آپ کی ہر بات تو مانتا ہوں اس نے روٹے بند سے جواب دیا دادو تب بری روح میں داخل میرے دادو کو کس نے رولایا اس نے کڑے تیوروں سے ازمیر کو گھورا یہاں میری گھوریا انہوں نے پری کو دیا نہیں جا سکتا انہوں نے آس کی وہ ازمیر نے پوچھا کیونکہ آج ہم واپر جا رہے ہیں دادو نے کہا تو پری اقدم ان کی گول سے اتری دادو مجھے میرے کو گوڈ بائی بھی بولنا ہے میں بول کر آتی ہوں پری بول کر رکی نہیں اور بھاگتی ہوئی روم سے نکل گئی اس کارو کا ہوتل سے باہر جانے کے رستے کے جانب تھا وہ ٹی سے جگہ آکر رکی جہا ہمیشہ شامیر بیٹھا ہوتا تھا مگر آج وہ وہ وہاں نہیں تھا وہ ہی بیٹھ کر اس کا نظار کرنے لگی تب وہاں دو لڑکی جو شامیر کی عمر کے تھے لڑکی اٹھو یہاں سے یہ ہماری جگہ ہے انہوں نے پری کو مخاطب کر کہا نہیں یہاں میر بیٹھتا ہے یہ اس کی جگہ ہے پری نے کہا تو کیا اس نے نام لکھا گیا ہے یہاں اس ایک لڑکی نے کہا جو جگہ میر کی ہے وہ کسی اور کو نہیں کسی اور کو نہیں لینے دوں گی میں اس لیے تم لوگ جاؤ کہیں اور جا بیٹھو پری نے کہا تو میں سے نہیں مانوگی ان میں سے ایک لڑکی نے کہا اور برف کا گولہ بنا کر اٹھا لیا اب بولو اٹھ رہی ہو یا نہیں اس نے پوچھا مگر پری کی نفی میں سر لانے پر اس نے مگولہ اس کی جانب شال دیا شامیر کے سامنے آنے پر وہ برف اس کے سینے پجار لگی تم دونوں پھر آگئے وہ گزر سے بول دا اس کی جانب بڑھا تو وہ دونوں وہاں سے بھاگ گئے اور پری کی جانب موڑا تم ٹھیک ہو اس نے خوش ہوتے دیکھا وہ مسکرا رہی تھی تم کہا تھے میں کب سے انتظار کر رہی تھی تم نراز ہو مجھ پری نے چارک پوچھا نہیں میں نراز نہیں ہوں میں ماما سے بات کر رہا تھا تمہاری ماما کب ٹھیک ہوں گی پری نے پوچھا پتہ نہیں اس نے شامیر کو دیکھا جو پری کے پیچھے کھڑا تھا ماما یہ پری ہے اور میں میر کی دوست ہوں آپ کو پتہ ہے میر اتنا دوس رہتا ہے آپ جلی سے ٹھیک ہو کر آجائیں پھر میر اداس نہیں ہوگا پری نے نان سٹوپ بولتے ہوئے کہا جب تک میں نہیں آتی آپ دہار رکھ لو میر کا نگین نے مسکرا کر کہا تو پری کا مو بن گیا کیا ہوا نگین اس کا لڑکا مو دے کر پوچھا میں آج واپس کراچی جا رہی ہوں میرے بعد میر پھر سے اداس ہو جائے گا اس نے مسومی سے کہا آپ یہاں نہیں رہتی نہیں دادو ہر سال ہمیں مری گھمانے لاتے ہیں پری نے بتایا پھر کیا کر سکتے ہیں جس سے میر اداس نہ ہو نگین کو جانے کیوں اس سے بات کرنا چا لگ رہا تھا وہ سوچنے لگی کیا سوچا پھر اس کے کچھ دی سوچنے کے پر نگین کی جانے وہ دیکھا تو اس نے پوچھا میں میر سے شادی کر لوں پھر تو میر ہمیشہ میر سار رہے گا پری کی بات پر نگین حران ہوئی پھر مسکرات لیکن ابھی تو آپ چھوٹی ہو کوئی بات نہیں میں تھوڑے سال بعد بڑی ہو جاؤ گی اس نے سمجھایا پری بیٹا دادو کی آواز پر نگین کچھ بولنے والی رکی چلو بیٹا دیر ہو رہی ہے انہوں نے اس کے پاس آ کہا انہوں نے موبائل کی جانب دیکھا جہا نگین آنکھوں میں آسو لیے انہیں دیکھ رہی تھی دادو میں میر کی ماما سے بات کر رہی ہوں آپ بھی انہیں بتائیں نہ میں بڑی ہو جاؤ گی کچھ گرد ہلکی وہ بہت کمزور ہو گئی تھی انہوں نے آنکھوں کے پانی کو بہنے سے روکا اور پری کا ہاتھ پکڑ کر مڑے بابا اب بھی معاف نہیں کریں گی اپنی بیٹی کو اب تو میں اس دنیا سے جا رہی ہوں نگین نے روتے ہوئے کہا وہ مرگ اس کے جانب کیا ماجرہ ہے جیہ نے کہا مجھے تو خود کچھ سمجھ نہیں آرہ مشال نے کہا پہلے مجھے اس کی خبر لینی ہے اس کی حمد کیسے ہوئی میرے 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 کے بارے میں ایسی بات کرنے کی پر انہیں کھڑے ہوتے ہوئے کہا بیٹھو تم جیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کا واپس بٹھایا یہ آخر چاہتی کیا ہے کہ پیچھے پڑی ہے میر کے لگتا اسے بتانا پڑے گا کہ پیچھے آخر ہے کیا چیز پہلے ہمیں بھی تو بتا دو تم آخر ہو کیا چیز جیہ نے تنس کہا شاہ میر نگین پوپو کا بیٹا ہے پندر سار پہلے میرا نگا میر سے ان کی خواہش پر ہوا تھا نگین پوپو تو ملی تھی ان سے عربہ نے پوچھا نہیں ملی تو نہیں تھی بس ویڈیو گول پر بات ہوئی تھی پر انہیں کہا اور گھر میں کسی کو نہیں پتے بارے میں مشاہ نے سوال کیا دو نے کہا تھا جو وہ خود رہی پچھل پیری اس نے غصے سے کہا وہ تو ہم مل کر چڑھوا لیں گے پہلے ہمیشہ میر بھائی سے ملنا ہے کیوں کیوں ملنا ہے پری نے گھورا کھا نہیں جائیں گے تمہارے میر کو بس کچھ بات کرنی ہے جیہ نے کہا تمہاری تو سوچ ہی نیرالی ہے جیہ نے کہا شامیر بھائی سے کب سے بات ہو رہی ہے تمہاری ہاں جیہ نے پوچھا ازمیر جو پری سے بات کرنی آیا تھا جیہ کا سوال سن کر وہی رک گیا پاگل ہو تم سب اس دن بچایا تھا مجھے تب بھی ملی تھی میں ان سے اس کے بعد مشال نے مشکول نظروں سے گئی اگر میری تھوڑی سی بھی عزت کرتی ہو تو میری بات سے انکار نہیں کرنا ازمیر کہہ کر وہاں سے چلا گیا جیہ وہ تینوں بیٹھیں پری کا نظرہ رہی تھی تب بھی جیہ کو ارحم کی آواز سنائے دی اس نے دروازے جانب دیکھا جہاں آرحم آدھا اندر وہ اس کے پیچھے پیچھے بولتا ہوا آیا میں نے کہا نہ کچھ نہیں سننا مجھے وہ غصے سے پلٹی اور اندر بیگم جو کچن میں نکر رہی تھی ان دونوں کو لڑتا دیکھ کر ان کے پاس آئی کیا ہو رہا ہے یہاں امی یہ مجھے وہاں سے نکل پڑا پھر میں واپس بھی آیا مگر یہ لوگ وہاں سے جا چکی تھی تو میں گھر آگیا اب انہیں لگ رہا ہے کہ میں سب جانبوچ کر کیا آخر میں آرحم نے مو بنایا جو یہ بیٹا پتا تو رہا ہے وہ کہ اس نے جانبوچ نہیں کیا کیسی طبیعت ہے تمہارے دوست کی والدہ کی جیہ کو کہہ کر انہوں نے آرحم سے پوچھا وہ اب ٹھیک ہے آنٹی اس نے فرمداری سے جواب دیا اب نہیں لڑنا تم لوگوں نے سمجھائی انہوں نے جیہ سے کہا تو اس نے ہامے سرحل آرحم خوش ہو گیا وہ مسکرا کا وہاں سے چلے گی میرے محبوب میرے سنم شکریہ مہربانی کرم اس نے جو کر گانا گایا تھانکیو جیہ مجھے معاف کرنے کے لئے رم نے کہا تم سے بڑا جھوٹا میں نے پوری زندگی میں نہیں دیکھا کیا کہہ رہے تھے میرٹ دینے گئے تھے جیہ نے اس کے گانے کو گنور کرتے کہا یار سچ بہر رہ ہوں رم نے مسومی سے کہا تو جیہ نے اسے بھورا یار تو ارحم اس نے خود سے کہا دیکھو پیاری لڑکی میری بات سنو تم میری بہنے ہو اور بہنوں کے ساتھ مزاق چلتا ہے لیکن جیہ کے ساتھ مزاق نہیں کر سکتا نا میں ارحم نے سمجھا کیوں نہیں کر سکتے مزاق اریبہ نے کہا یہ نہ پوچھو مجھے شرم آتی ہے اُلٹ دی یار یہ کیا کیا اس نے اپنے بیگی شرک کو دیکھتے ہوئے کہا تمہیں خوابوں کے دنیا سے باہر لائی ہوں جیہ نے کہا وہ دو قدم چل کر اس کے پاس آیا دادو تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتی ہے اور میری خواہش ہے کہ تم میری زندگی کا حصہ بنو اور یہ مزاق نہیں ہے دادو بہت جلد انکل سے بات کریں گی وہ ایسا سے ان کے کارم میں بول کر چلا گیا جیہ خموشی سے اس کے بات سن رہی تھی باقی دونوں اس کے پاس آئیں کیا کہہ رہا تھا یہ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی اس کی نظر پری پری جو اپنے آسو صاف کرتی چھت پر جا رہی تھی اسے کیا ہوا جیہ نے کہا تو باقی دونوں نے اس کی جانب دیکھا چلو پوچھتے ہیں وہ تینوں بھی اس کے پیچھے چل پڑی بابا نگین کو ہوش ہے تو اس نے علی صاحب کا پوچھا شازر نے شامیر کو کال ملائی ماما ہی پیٹھے اس نے دادوں کے جانب دیکھتے ہوئے کہا جن کی گوت میں سر رکھ پری سوئی ہوئی تھی بیٹا فون انہیں دو شامیر نے فون ان کے جانب بڑھایا کسی انہونی کی خوف سنون نے نرد نرد فون پکڑا انکل نگین کا کوئی قصور نہیں تھا وہ کبھی بھی نے التجا کی تو شادر نے کٹ کر ویڈیو کال ملائی چند سیکنڈ باس نگین کا چینل بابا نگین نے درد کی شد کو بداش کرتے ہوئے کہا اپنے بابا کو معاف کر تو بچے انہوں نے روتے ہوئے کہا ایسا نہ کہیں بابا ساری غلطی میری تھی میں نے اپنے غرور توڑ دیا میں اچھی بیٹی نہیں ہوں نہیں میری بیٹی بہت اچھی ہے بس اس کا بابا ہی سمجھ نہ پائیا انہوں نے کہا اتن کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ وہاں پہنچ جائے اس دن سارے گلشو کے میٹے گئے اپنی بیٹی سے اتنے سالوں بعد بات بات کر جیسے انہیں سکون مل گیا نگین نے ان سے ایک فرمائش کی تھی وہ پری کو اپنی بہو برانا چاہتی تھی انہوں نے انکار نہ کیا ایک گھنٹے بار شاہ امیر کا نکاب پری سے نگین کی آنکھوں کے سامنے کروا دیا وہ بہت خوش تھی شاہ امیر کے لئے دن بہت ہی خاص بن گیا اس کی ماں حسری تھی جنہیں اس نے کبھی کبھار ہی مسکراتے دیکھا تھا اس دن پری اس کے لئے خدا کا توفہ بنی جس کی اجاز اس کی ماں نے اپنی زندگی کے آخری میں خوشی خوشی گزارے دادو تو واپس آگئے تھے مگر ایک اپتے پاتی نے خبر ملی دن انہوں نے واپس آنا تھا اس دن وہ بھی دنیا سے چل بسے ارسلان صاحب اور رزوان صاحب جا کر پری اور ان کی ڈیڈ بوڈی کو لائے ازمیر تب سے ہی بری سے نراز تھا اسے لگتا تھا کہ پری کی اجاز سے اپنے دادا کو نراز کر چکا تھا روکی رہی ہو پری نے چھت پر جا کر شامیر کو کور ملائے وہ اس کی آواز سن کر پرشان ہو گیا تھا وہ بھائی کیا کہہ رہی ہو شامیر بھائی کی بھائی بھائی کہا باقی دنوں سڑھی میں ہی رکھ کر اس کی بھائی کیا ہوا ہے پری کچھ بتاؤ شامیر نے فائل رہی بھائی اسے چھوڑے ہم ہیں نہ اس کو سنبھال لیں گے جیہ نے فون اس کے ہاسے لیتے ہوئے کہا اور ہاں ہم سب کو آپ سے ملنا ہے بتائیں کہ فری ہوں گے آپ جیہ نے سوال کیا شامیر پہلے تو ہران ہوا پھر انہیں کل شام کا ٹائم بتا کر فون آف پر رکھی جولے پر اٹھایا اور خود اس کے ساتھ بیٹھ گئی نکاح کوئی مزاق نہیں ہے تم سب جا کر چچو کو بتاؤ یہ باتیں چھپانے والی نہیں ہے تم جانتی ہو اب چچو کتنی محبت کرتے ہیں نگین پوپو سے جب تم انہیں سچ بتاؤ گی تو وہ خود تمہیں تمہاری نے آزر کے کیابر میں داخل ہوتے ہوئے کہا کس بات کی مبارک بات تو اہران ہوا دیکھو بھی تمہاری گمشدہ محبت کا پتہ جو لگا لیا ہم نے کیا مطلب مطلب بھی ایک دن شادی میں چار لڑکیاں کٹھی آئیں جن میں سے ایک پر تو جنون کی طرح آشق ہو چکا ہے کیا بگواز کر رہا ہے آزر نے اسے حقیقت کہتے ہیں سجاد نے مسکتے ہوئے کہا سب سے اہم بات ازمیر کو جانتا ہے نا تو کون ازمیر ارے وہ جس کے ساتھ کل کی میٹنگ تھی سجاد نے یاد کروایا ہاں وہ لیکن وہ تو صرف بزنس کلیک ہے جی اسی بزنس کلیک کی بہن ہے کیا ازر جی بھر کر حیران ہوا دیکھ اس کی تین بہن ہیں اور ایک کزن رہتی اس کے گھر میں اب تجھے پتہ ہو تجھے کونسی پسند آئی ہے سجاد اس کے آگے سے کافی اٹھاتے ہوئے کہا اب یہ کیسے ملوم ہوگا وہ پرشان ہوا صبر کاکا کچھ دن ٹھہر جا میں کچھ کرتا ہوں کیا کرے گا تو اس نے آگے ہوتے ہوئے پوچھا بس پتہ لگاؤں گا کونسے والی تجھے پسند آئی ہے پھر آنٹی کو لے کر اس کے گھر جائیں گے اور تیری بات پکی کر ہی آئیں گے جیسا آپ کہیں رشتے کروانے والی موسی جی آزر نے ہلکے پھر کے موڈ میں کہا تو سجاد بھی ہس پڑا ایسا ہی ہے تو پھر ایسا ہی سہی تیرے لیے تو رشتے کروانے والی موسی بھی بن جاؤں گا کہہ کر وہ خود بھی ہس پڑا مانگی تمہاری جی آرم چھت پر کھڑا نیچے جہاں کرا تھا جب اس اچانک اشال کی آواز سنائی دی وہ ڈر کے پیچھے ہوا کیا ہے آپ ہی ڈرا دیا میں نے تو بس پوچھا ہے ڈرے تو تم خود ہو ایسے کام نہ کرو کے ڈرنا پڑے اشال کہا کیا کرو آپ ہی مجبور ہوں کسی مجبور ہی کل سے دیکھا نہیں اسے اور ہم نے مسومی سے کہا تو ہس پڑی آپ ہس رہی ہیں اور یہاں مجھے ٹینشن ہو رہی ہے ہلو وہ جا رہی تمہاری ٹینشن اشال نے باہر کی جانب شاہر جانب قدم رہے تم کہاں چلے سیڈن میرے مائنڈ میں آئیڈیا ہے کیوں نہ ان کا پیچھا ہی کر لیا جائے اور جائے واردات کا خود جزہ لیا جارم کہہ کر آگے بڑھا شامیر بھائی کیسے ہیں آپ وہ لوگ اکمال کے ریسٹورن میں بیٹھے تھے جیہ کے سوال کہا میں نہیں جا رہی پری نے کہا تمہاری تو خالہ بھی جائے گی جیہ نے اسے گھرا بیج دو پھر خالہ کو پری نے مو بناتے ہوئے کہا شامیر بغور اس کا جزہ لے رہا تھا پری ابھی اٹھو جاؤ ورنہ بھول جاؤ یہ مسئلہ حال ہوگا جیہ نے شادی ہو جیہ نے شامیر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اور جو ان کا پیچھے کرتا یہاں آیا تھا آستہ سے چلتا ہو ان کے سامنے ٹیبل پر ویٹ کیا چہرے کو منیو فار سے کور کر لیا مجھے کچھ بھی اندازہ نہیں کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہے مگر کل میں اس سے خود بات کروں گا شامیر نے کہا یہ کون ہے جس سے بات کر رہے ہیں کہ کوئی سنائی نہیں دے رہا ہم ان دونوں کو دیکھتا وہ سوچ رہا تھا مجھے پتا ہے کہ کیوں کر رہے ہیں شامیر نے پوچھا کل وہ کمرے میں اپنے کسی دوست سے بات کر رہے تھے میں نے ان کی بات سنی جیہ کی بات پر شامیر جنگ بس یہ بات تھی کہ وہ مجھے لگا بہت بڑا مسئلہ ہوگا شامیر پیچھے کچھ سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا بس یہ پری ہے نام اس جذباتی کو انجیا کہہ کر ہسنے لگی تو شامیر مسکرہ دیا سامنے بیٹے ارہم کے تو مانو تن بدن میں آگ لگی وہ فور اٹھ کر ان کی ٹیپل پر آیا مجھ سے بات کرتے ہوئے کوئلے کھائے ہوتے ہیں ارہم کی آواز پر جیہ نے اس کی سیٹ کا بیٹھ گیا یہ پری کی جگہ ہے خیر مجھے کیا اب آتی ہوگی تو خود دیکھ لے گی تمہیں جیہ آرام سے کہ کہ شامیر حیران سا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا کوئی پرابلم ہے شامیر نے پوچھا ہاں پرابلم ہی پرابلم ہے اور وجہ یہ جیہ ہے رہم نے مو بناتے ہوئے جواب دیا مجھے پرابلم کہا جیہ پورا سے آگے ہوئی اور پانی گلاس اٹھایا یہ پبلک پلیس یہ گنڈا گردی مت دکھانا رہم نے اسے رکھا تب بی پری اور باقی دونوں وہاں آئی یہ یہاں کیا کہ رہی ہے تم لوگوں کا پیچھا کرتا آیا ہے تم لوگوں کا کیا بھروسہ کیا کر جاؤ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات سے جی یعنی سے گھورا آہد کے ساتھ جو کیا تھا نا ٹیم بنا کر سا پتا مجھے اور وشما کے ساتھ جو اچھا بس بس زیادہ بولنے کی ضرور نہیں ہے جب تم ایسے بات کرتی ہو نہ سچ میں مجھے شہروں والی فیلنگ آتی ہے ارہم نے شرماتے ہوئے کہا اس اگنور کر اور یہ پتاؤ کیا حال نکلا ہے مسئلہ کا پری نے کہا ارہم نے گھر کے سے دیکھا مجھے گھرنے کی ضرور نہیں ہے میرا ہیرو یہی ہے موہ توڑ دے گا تمہارا امید بھئی نظروں سے شامیر کی جانب دیکھا تو اس نے ہام سر ہلا دیا مجھے کوئی کچھ بتا رہا ہے یا میں جاؤ اور ہم نے دمکی دی جاؤ جیہا نے ناک سے مکھی اڑھانے والے انداز میں کہا تم بیٹھو یہاں مشال نے اسے بیٹھنے کہ کہ ان سے ملو بابا کی ایک بین تھی نگین پھپو جو شادی کے بعد ہم سے دوبارہ نہ مل پائیں ہمارا پھپو بابا کی بیٹی ہے جن کو دادو نے اپنی بیٹی بنایا ہوا تھا پری نے کہا تمہاری شامیر سے شادی کب ہوئی اسے سب بتانا پڑے گا ایسا کرتے ہیں تم تمہیں پوری سٹوری سنا دیکھی تم سب چلو دوسری ٹیبل پر کھانا کھو اور مجھے آپ سے کچھ کام ہے آخر میں وہ شامیر کی جانی مڑی چلیں پری کہنے پری کے کہنے پر اس کے ساتھ وہاں سے باہر آ گیا کیا ہوا شامیر نے پری کے ساتھ چلتے ہوئے آ رہا ہے پری نے اس کے جانب دیکھتے ہوئے کہا تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا تم کبھی نہیں روگی اس نے کہا مگر پری کی آنسو تو بہر نکلے تھے یہاں آؤ تم شامیر نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا سب دیکھ رہے تھے پری نے آہستہ سے کہا دیکھ رہے تو بیوی ہو تم میری کوئی غیر تھوڑی ہو اس کی بات پری شرم آگی تھوڑی تیرے بات پری اس سے الگ ہوئی تو مسکر آ رہی تھی یہ طریقہ اچھا ہے تم چھپ کروانے کا اب تم روگی جو تمہارا مشکلہ ہے تو ایسے ہی چھپ کرواؤں گا شامیر مسکر آتے ہوئے کہا جی نہیں بہت بے شرم ہوتے جا رہے ہیں آپ پری کی نظریں ابھی بھی نیچے تھی جب کس کی بات پر شامیر نے کہہ لگایا جیسا بھی ہوں تمہارا ہوں شامیر نے کہا کبھی کبھی مجھے یقین ہی یا تک میرے ہو چکے ہیں پری نے کہا تمہارے ساتھ میری زندگی میں لکھا تھا ورنہ تم پندرہ ساتھ پہلے مجھ سے مسنوب نہ ہوتی اب تو زندگی بس تمہارے گردی دھونتی ہے یہ زندگی اور بس تم شامیر کے ظہار پر پری نے اس کے جانے دیکھا ایسے دیکھو گی تو میں کیسے کنٹرول کر پاؤں گا خود کو پسند کرتا ہے اور جیہ اس نے پیچھے سے آتی جیہ کی جس نے ہاتھ میں پکڑی بوتل بتا رہی تھی کہ ہم کیوں نہ ہوا تھا شامیر ہز پڑا زندگی محص گزاری نہیں جاتی اس کا ہر پل جیہ جاتا ہے خوشی انسان کے اندر ہوتی مسلمی چیز انسان کو خوش نہیں تھے آجاؤ پری بیٹا وہاں کیوں کھڑی ہو انہوں نے اسے اندر بلائے ابو آپ سے بات کرنی ہے پری نائست آواز میں کہا یہاں آکر بیٹھو انہوں نے اسے اپنے پاس سوفے پر بلائے اب بتاؤ کیا بات ہے انہوں نے فائل سائیڈ پر رکھتے پوچھا ابو میر میرا شام یہ سب کیسے بتا ہے ابو آپ کیسے بتائے نگین ڈاکٹری کر رہی تھی بابا جان کا خواب تھا اسے ڈاکٹر بنتے دیکھنا پھر بھائی کی منگنی کے دو ہفتے بعد بابا نے اچانک گھر پیجنے کا فیصلہ کر لیا میں اور بھائی کراچی آگئے کیونکہ بھائی کی جوب یہی ہم دونوں بھائی نے بہت کوشش کی کہ نگین کو ڈھوننے کی اس کی یونیورسٹی بھی گئے مگر کچھ معلوم نہ ہو سکا وہ وہ وہاں تھی ہی نہیں اس کی کوئی دوست بھی نہیں تھی جو کچھ بتاتی ہم نے بابا سے بہت پوچھا مگر انہوں نے کبھی نہیں بتایا کہ نگین کی شادی کی انہوں نے پھر جب بابا کی ڈت ہوئی تو میری ملاقات شہزر سے ہوئی اس سے مجھے نگین اور اس کی شادی اور پھر اس کی موت کا معلوم ہوا تمہاری نگین نے ہی بتایا تھا اور وعدہ لیا تھا کہ شاہ میر کے کچھ بن جانے تک تمہارے نگین کو نہ بتاؤ میں بور تھے کیونکہ بابا نے قسم دی تھی اس گھر میں کوئی بھی نگین کی بات نہیں کرے گا دادو انہیں مجھے معاف کر دیا تھا وہ بہت روئے تھے جب وہ بپو کی ڈیت کی طلاع ملے پرین روتے ہوئے کہا بس بچے جو ہونا تھا ہو کہ نگین کی ان کی بات پر بری مسکر دیا زمین جو ان سے بات کرنی آیا تھا ان کا آخری جملہ سن کر وہ ہی رکھ گیا پر اٹھ کر باہر آئی تو زمین اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ کمرے میں لے آیا تم نے دادو سے وعدہ کیا تھا میری ہر بات مان رہی تم کیا اپنے آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں آزمین نے پوچھا نگین کہا ہے آپ نے مجھے بتایا تھا بیٹا جی ارسلہ نے چشمہ اتارتے ہوئے پوچھا میں پوپو سے کبھی نہیں ملا بس دادو نے بتایا تھا کہ مری میں رہتی ہیں پری اور شامیر کے نکاح کا علم ہے آپ کو انہوں نے پوچھا تو ازمین نے سوائے نظروں سے ان کے جانے دیکھا نہیں دادو انہیں بس وعدہ لیا تھا کہ پری کی شادی نگین پوپو کے بیٹے سے کروانی ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کا بیٹا کون ہے دادو نے ہی بتایا تھا پری کا دوست میر ہی نگین پوپو کا بیٹا ہے پیچھے دو دن سے میں مری میں ان کا ڈرس ڈھونڈ رہا ہوں آپ مجھے بتا دیتے تو میں اپنی مہین کا دل نہ توٹ تھا ازمین نے مو بنائی یہ مو بنانے والی عادت پری سے لی ہے انہوں نے مزید کہا تو وہ ہنس پڑا کبھی کبھی پری جیسا بن جانا چاہیے ازمین نے کہا اب جا کر اپنی بہن کو راضی کر انہوں نے کہا تو وہ فوراں کھڑا ہو گیا تینکیو چاچو آپ نے میری بہت بڑی پرشانی دور کر دی وہ جاتے جاتے پلٹا چاچو کو شکری بولنے کی نوبت آگئی ہے اب انہوں نے اسے گھورا سوری چاچو وہ کہہ کے جلی سے کمرے سے نکل گیا پری وہ سیدھا پری کے روم میں آئے جو بیٹھ پر بیٹھی رونے کا شغل فرما رہی تھی ازمین کے پکانے پر اس نے جلی سے آنسو صاف کیے تو میں کچھ بتانا ہے ازمین کی بات پر پری نے حیران ہوتے ہوئے اسے دیکھا دادو کی ڈس سے پہلے جب ان کے ساتھ مری جا رہی تھی تو اسے سے پہلے دادو نے بتایا تھا کہ نگین پوپو کے بارے میں اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا وہ پہلے بہت پشا رہتے تھے لیکن جب سے وہ نگین پوپو سے بات کر رہے تھے وہ خوشت تھے انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں نگین پوپو کی خواہش پوری کروں تو تمہاری ہوگی کمزور ہو رہے ہو چلو شاہ پاش کھاؤ جلدی نورین بیگم نے اس کے سامنے بریٹ میں بنانی ڈالتے ہوئے کہا اس نے مظلوم سا مو بنا کر پری کی جانب دیکھا جو کھانے میں مگر دی باقی سب اپنی ہنسی دبائے بیٹھے تھے آج وہ نگین کے بیٹی کی شوہر کے لندن جانے کا علم ہوا آج ان کے شوہر خوش تھے اور ان کی خوشی بھی دیکھنے والی تھی رزوان صاحب جب ملوم ہوا تھا کہ شامیر نگین کا پیٹا ہے وہ تب تو ہی اسے گھر لے آئے اس کی خاتم دارت ہو رہی تھی اور باقی سب اس کی حالت دیکھتی سند ہے آپ نے وہ نہیں کھلائی پیٹ نے سنجیدہ ہوتے کہا تو شامیر اس کے جانب دیکھا گویا کہ نہ چاہ رہا مجھ پر اس کی کوئی بات سنیں بنا ہی سے کھیر بھی کھلائی گئی وہ کھانا کھانے کے بعد گاڑر میں ووک کھا رہا تھا جب اچھانک پیٹ اس کے سامنے آئی کیسا لگا پھر کیا شامیر نے حران ہوتے ہوئے پوچھا محبت سمیٹ پر انہیں ہاتھ بانتے ہوئے کہا شامیر مسکر دی ماما کی خواہش تھی کہ ان کے بابا اور بھائی ان سے ویسے ہی محبت کریں جیسے وہ پہلے کرتے تھے مگر زندگی ان کو موقع نہیں دی آج وہ بہت خوش ہوتی تنی محبت دیکھ شامیر اسمان کے جانب دیکھتے ہوئے کہا پوپو کبھی بھی ہماری زندگی سے نہیں گئی تھی بچپر میں ہمیشہ نگین پوپو کی باتیں کرتے تھے دادو کہ آنے پر خموش ہو جاتے مگر کبھی بھی پوپو کو نہیں بھولے ان کا شروع سے ہی اس گھر میں وہ ہی مقام جو پہلے تھا اب آپ آگئے ہیں تو سب کی وہ محبت جو نگین پوپو کو نہیں دے پائے اب آپ کو دیں گے پر انہیں کہا تو شامیر نے اس کے چہرے کو دیکھا ماما کو کبھی بھی ہستے ہوئی نہیں دیکھا میں نے وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ وہ ایک گناہ کر بیٹھی ہیں جو انہیں مسکرانے نہیں دیتا پھر تم آئی میری ماما کو ان کے پاپا مل کے وہ خوش تھی ہس رہی تھی وہ جب اس دنیا سے گئی تو مسکر رہی تھی شامیر نے پوچھا تو پریر نے نام سرح بلا رہے ہیں آجائیں جلدی پلر کے پاس کھڑے ہو کر آواز لگا کر واپے چلی گئی آجائیں محمد سمرنے کا وقت ہے پریر نے آسو پوچھتے ہوئے کہا شامیر بھی مسکران مبارک ہو جیان رومے آ کر جہاں پریر بیٹی تھی اپنے ہاتھ مسر رہی تھی خیر مبارک پریر مسکراتے ہوئے کہا بہت میسنی ہو ویسے ساری باتیں پہلے سن لی نا جیان اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا میں نے کوئی بات نہیں سن پس میرا دل کہہ رہا ہے کہ اب سب کچھ اچھا ہونے والا ہے پریر بیٹی پر لیٹتے ہوئے کہا باہر شاہ علاپی کے ماما بابائیں ہیں اور جانتی اور انہیں جب آپے جانا ہے تو تمہاری اور ازمیر بھائی کی شادی کے لیٹ دیکھ رکھی گئی ہے جیان نے بتایا تو وہ اکدم اٹھی ہیتنی جلدی پری نے پوچھا تمہارا پوچھنا بنتا تو نہیں ویسے کیونکہ تمہیں ہی سب سے زیادہ جلدی تھی تب ہی تو پندہ سال پہلے ہی باندھ لیئے شامیر بھائی کو اپنے ساتھ جیان نے کہا تو پری کھلا کر ہسی آہم سا مشال نے جیہ اور پری کو دیکھتے ہوئے کہا تازہ تازہ خبر ملحظہ فرمائے کہ مبارک دن پری کی رخصتی شامیر بھائی کے ساتھ شاہ علاپی کی شادی ازمیر بھائی کے ساتھ ہونے قرار پائی ہے اور کیا پری نے پری دادی سکینہ کی خواہش پر ہم اور جیہ کا نکاب بھی اسی مبارک دن ہونا قرار پائیا ہے رخصتی کے لیے آپ کو ریبا کی شادی کا ویٹ کرنا ہوگا مشال نے بیٹھ پر بیٹھتے ہوئے کہا دائیں جانب دیکھا جہاں عرم اسے مسکرات دکھائی دیا میرے ایک سوال کا جواب دو اس نے پوچھا تو جیہ نے اسے دیکھا کیا مجھ سے شادی پر تراز ہے اس نے پوچھا تو جیہ خموش ہوگی کیا میں اس خموش کو نہ سمجھ اس کا علاجہ جیہ جیہ کو مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بولو گے میں بہت ڈر گئی تھی اس دن اس نے سامنے دیکھتی جواب دیا تو مسکرات دیا میں جھوٹ بولنا نہیں چاہتا تم سے کبھی بھی بس کچھ جوہ جنگی جا سے بولنا پڑا کیا مطلب جیہ نحرانگی سے اس کے جانب دیکھا پچھلے چھے مہینے سے خود کو سیٹر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں ارادہ کچھ بن جانے کے بعد سب کو بتانے کا تھا بہت کوشش کی کے بعد ہم ایک بڑا اوٹر لے پائیں ہیں یعنی ترقی کی طرح پہلا قدم بڑھا چکا ہوں میں بس اسی وجہ سے جھوٹ بولتا تھا صحیح وقت پر بتانا چاہتا تھا میں اور ہم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا اپنی بات پر قائم رہنا جیہ کھڑے ہوتے ہوئے بولے کونسی بات جو روکے گلام والی جیہ کہہ کہ نیچے بھاگی اور ہم اس کی بات سمجھتا حس پڑا ارے وا تیری مشکل خدا خدا سان ہوگی سجاد کی بات پر روح ہیران ہوا کیا کہہ رہا ہے میں سمجھانے سے اس کی جانب دیکھا تیرے آنے سے پہلے ازمیر آیا تھا سجاد نے بتایا ازمیر کیوں مگر کیوں میٹنگ تو نیکسٹ ویک ہے میٹنگ نیکسٹ ویک مگر وہ یہ کار دینی آیا تھا سجاد نے اسے کار دکھا کیسا کار اس کی شادی کا کار شادی تھی جلدی ازمیر نے کہا نہیں اور وہ کب کرے گا شادی نووے سال کی عمر میں سجاد نے تنس کا میرا مطلب وہ نہیں تھا ازمیر نے کہا دیکھ اس کی شادی میں جانا اور ڈھون لینا اپنی والی کو سجاد کی بات پر مسکر آیا گریٹ آئیڈیا وہ اٹھ کر اس کے گلے لگ گیا اور سجاد مسکر دیا کل پری اور شال کا مائی ہوتا آج اسے شامیر کے ساتھ اپنا شادی کا جوڑا لینے جانا تھا وہ کب سے اس کا نظار کہہ رہی تھی جس اسے آدھے گھنڈے تک آنے کا گا تھا وہ جانے لگ تو اسے پیچھے سے کسی نے پکارا اس نے مرکت دیکھا تو موہ کے زعوی بگاڑنے لگیں یہ آنے کی وجہ پری نے غصے کو دباتے ہوئے پوچھا تم سے ملنا تو پوچھا اچھی لگ رہی ہو مگر تو مجھے بلکل اچھی نہیں لگ رہی ہو اس نے فوراں کہا شامیر نے تمہاری کسی بات میں مجھے انٹرسٹ نہیں تم کچھ بھی کر لو مگر شامیر کو مجھے دور نہیں کر پاوگی اس نے اس کی بات کٹی تم ایسے شخص سے شادی کر سکتی جو تم سے محبت نہیں کرتا صرف اپنی ماں کی خواہش پوری کرنے کے لئے وہ تم سے شادی کر رہا ہے نتاشا کو جب سے اس کے والد نے شامیر اور پری کی نگین کے بارے میں بتایا تھا وہ جلے پیر کی بلی کی طرح درودہ چکر کٹ رہی تھی اس نے سوچا اسی بات کو صرف میرا ہے جہاں نگین پپو کی خواہش کا معلوم کروا کے آئی ہو وہاں اگر یہ بھی معلوم کروا لیتی کہ اس نقام میں میری مرضی بھی شامل تھی تو شاید یہاں آنے کی زیمد نہ ہوتی آٹھ سال کی عمر میں میر کی خواہش کی تھی میں نے اس سے مجھ سے دور کرنے کی کوشش کروگی تو خون پی جاؤں گی تمہارا آخر میں غصے سے اس کے جانے بڑی تو وہ ڈر کے پیچھے ہوئی تب بھی شامی نے پری کو روکا اب شاید تمہیں بات سمجھا جائے جو تمہاری قسمت میں نہیں لکھا وہ کبھی بھی تمہارا نہیں ہوگا شامی تکلیف ہوتی ہے خوش کو لڑکی کہیں سے بھی انسان نہیں لگ رہی ہو اب مشال نے کہا تو پری نے مڑ کر دیکھا جہاں باگی دونوں بھی احران نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی مجھ سے میر کو جو بھی دور کرنے کی کوشش کرے اس کے ساتھ یہ ہی کروں گی پری نے غصے پر کنٹرول کرتے ہوئے کہا پری اپنا موٹ اچھا کرو سب ٹھیک ہے وہ اب کبھی نہیں آئے گی شامی نے کہا تو پری مسکر دی اور پھر اس کے کار کے قریب رہ دیا نا میں نے اس نے ہستے ہوئے کہا تو شامی بھی مسکر دیا ایسے باتیں کرتے ہیں دونوں جیسے بچپن کی پکی سے لیا ہوتی ہیں جی یا کہہ کر اس کے پاس سے گزر کر باہر آگئی اس کے پیچھے مشال اور ربہ بھی باہر چلی گئی مگر جاتے جاتے انہیں باہر آنے کا پول کر گئی تھی وہ دونوں بھی باہر آگئے تھے اشار اب بھی کمزا کرنے لگی پری نے آئینے کے جانب دیکھا تو خود کو دیکھ کر ایک پل کو تھم سی گئی اس نے شامیر کی پسند سے یلو اور گرین گرین میں لہنگا لیا تھا یا جویریا میں کتنی پیری لگری ہوں ایسا کرو میری اچھی اچھی ہوتو لے لو مجھے میر راست کے لہنگے میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہے تھی شاء آپ نظر کے روال آج تو خطرہ ہی خطرہ ہے ریبہ نے اسے چھڑا سچ میں آپ بہت پیاری لگ رہی میں شاء نے کہا بس کرو میری بھابی کو نظر لگاؤ گی جی نے کہا اس کا ڈوبٹہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا فنکشن سراسر خواتین کا تھا کوئی بھی لڑکا یا مرد حضرات وہاں مجور نہیں تھے پہلے شاء کو لار ڈوبٹے کے سائے سٹیج پر لائے گیا پھر پری کو فنکشن شروع ہو گیا سم نے بارے بارے آکر سم دا کہ جیہ کے کہنے پری چپ تو تھی مگر مسکرہ اس کے چہرے پر جدا نہیں ہو رہی تھی جیہ کی گھوری کا اس پر اثر بھی نہیں ہو رہی تھا فنکشن ختم ہوا تو پری اور اشار کو واپس روم میں لائے گیا پری نے موقع ملتے ہی سارفی نے نشو کر دی جیہ کہانے چی کچھ لوگ بدل جائیں تو زندگی بھی پہلے جیسی نہیں رہتی سمجھی پری نے اس کا اور سوپی بیٹھ گئی اس نے تو کبھی نہیں سودھ نہ جیہ نے کہ اور اشار کو چادر اڑانے لگی سے واپس گھر چھوڑنا تھا کیونکہ برات کل حال میں آنے تھی پری ابھی تک فون پکڑے بیٹھی تھی اس نے اشار کی فوٹو سے بھی ازمیر کو سنڈ کر دی تھی اب سب کچھ سنڈ کرنے کے بعد چینج کرنے چلی گئی میں نے کہا تھا کہ میں آپ سشادی کروں گی وہ بالکنی میں کھڑا تھا اس نے سادگی سشادی کرنا چاہا تھا کیونکہ علی فیلہ میں تھی اور جنر سے سب شامیر کے گھر پر وہ ابھی ابھی سب کے پاس اٹھ کر اپنے روم میں آیا تھا تب اس کے فون پر بھی پرین نے دسویر بھیجتی ساتھ میں میسج بھی اس کا میسج پڑھ مسکر دیا یقین میرا خدا مہربان ہے میری دنیا میں تیل مجود کی ہی تو نہیں اس نے شیئر دکر سے سینڈ کر دیا اور آنکھیں موند لیں شامیر کے لئے بس ایک پری ہی تھی جز کی خوشی محبت سب کچھ تھی اور کل وہ ہمیشہ کے جس کے پاس آنے والی تھی ہمی برات آگئی ہے کہا رہ گئی ہے اب مشال نے ماں امارس سے پوچھا تو گھر سے نکل چکی تھی مگر ابھی تک حال نہیں پہنچی تھی بیٹا بس آ رہی ہوں تمہارے بابا کی وجہ سے لیٹ ہو گئے ہیں یہ ریڈی ہی نہیں ہو رہے تھے انہوں نے تو مشال نے جلی آنے کا کہہ کر فون کار دیا اور بیٹا روم کی جانب آخر کا تمہیں ڈھونڈ ہی لیا میں نے جانب جانی آواز میں سے مر کر دیکھا تم یہاں کیا کر رہے وہ ہیران ہوئی کوئی بہت قیمتی چیز کھو گئی تھی سے دونے آیا ہوں ڈھونڈتا ہوا یہاں آگیا آزر نے اسے نظروں کے خسار میں دیتے ہوئی کہا پھر مل گئی وہ چیز ہاں مل گئی بس اب اسے اپنا بنانا ہے تم بتاؤ بنو گی میری اس نے مشاہر کے جانب دیکھتے ہوئی پوچھا تم لسورہ وہ آگے کچھ لڑکی کو ٹھرک مارا ہے سجاد نے عزر کی ماما کو کہا تو مسکرات لڑکی تو اچھی ہے اس کے گھر والوں سے مل لوں میں جنہ بیگم نے اسے کہتے آکے بڑھ گئی یہ یہاں کیا کر رہی ہے صرف یہاں سے چلتا کرو یہ نہ ہو میں بھول جاؤ کہ میں دھولن ہو پری نے اپنے امی کے پاس نتاشا کو کھڑے دیکھ کہا پری یار کبھی تو چھپ کر کے بیٹھ جائے کرو یہاں سب کی نظر دھولن پر ہے اور دھولن صاحبہ کو تو کسی کو گھونے سے فرصت نہیں ہے جیہ نے کہا پری کیسی ہو تب نتاشا اس کے پاس رہی میں ٹھیک ہوں پری نے مو بناتے اجاب دیا میں یہاں معافی مانگ نہیں آئی تھی تم نے سچ کات تھا میں کچھ بھی کر لوں شامیر کو تم سے الگ نہیں کر پاؤں گے جانتی ہو میں سمجھ نہیں پائی کہ تم اتنے تمہاری محبت کیا جاتا لگے پھر دی نے غلطی پر تھی نتاشا نے آپ پوچھتے ہوئے کہا نتاشا غلطی انسانوں سے یہ ہوتی ہے سچ جیس تو غلطی کا احساس ہونا تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا یہ کافی ہے پری نے مسکراتی ہوئے کہا تو نتاشا بھی مسکراتی میں چلتی ہوں میں تمہاری خوشیوں کے لئے یا کچھ دیر باتوں اور رسموں کے بعد وہ اسے شامی کے روم میں بٹھا کر چلی گئی اسلام علیکم تمام رسموں کے بعد اشار کو ازمیر کے روم میں لائے گیا تھا اور وہ دس منٹ سے اس کا ویٹ کر رہی تھی اسے بہت حکاوٹ ہو رہی تھی اسے نے اپنے بیٹھ کے ساتھ روم میں داخل ہو اس کے پاس کچھ دیر کھڑا اسے دیکھتا رہا اسے دو سال پہلے والی اشار یاد ایسے ازمیر نے اسے جان نہیں پایا تھا خود پر کسی کے نظر کو محسوس کرتے اشار نے آکے کھولی ازمیر کو اپنے پاس کھڑا پائی اس نے اس نے پوچھنا چاہا میں نے سوچا میری ہونے والی بیوی نے پہلے باگ اسے چیز کی خواہش کی ہے کیوں نہ اس کی خواہش پوری کرتی جائے ازمیر نے کہا تو اشار نے اس کی جانب دیکھا ہونے والی نہیں ہو چکی بیوی اشار نے کہا جی میری ہو چکی بیوی کی مجھے جزت ہے یہ رنگ پہنانے کی ازمیر نے پوچھا تو شاہل نے ہاں میں سر جھگا دیا ازمیر مسکرہ دیا میں کب سے ویٹ کر رہی ہوں اب آ رہے ہیں پری کے روم میں آنے کے آدھے شاہمیر روم میں آیا تو اس پر دوڑی پریشے میڈم آپ کی ہی وجہ سے لیٹ ہو گیا ہوں شاہمیر نے آگیا آسکریم کا پیک کیا پری نے روتے روتے شاہمیر کو آسکریم کا بولا تھا جس کی فیور شوپ سے اس کے لیے لائیا تھا اس نے فوراں ہی آسکریم پکڑی اور بیٹ پر بیٹ کھانے لگی کچھ دیر بعد اس نے شاہمیر کا خیال رہے تھا اب کیوں نہیں کھا رہے اس نے پوچھا تم نے پوچھا ہی نہیں شاہمی نے مسئل میں سے کہا تو پری اٹھ اس کے پاس سوری اس کے پاس بیٹھتے وہ اس نے کہا اور آسکریم کی ایک پری نے اس کے آگے ہاتھ کیا تو شاہمی نے اس کے کا ہاتھ تھام لیا آو وہ اسے لے کر بالکونی میں آیا اور وہاں رکھے جھولے میں بٹھا دیا یہ 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 کب آیا پری خوش ہوتے ہوئے بلے کیونکہ پچھلی بار اس کے روم میں کوئی جھولا نہیں تھا میری بیوی جی جی چیز کی خواہش کرے گی میں سے پورا کروں گا شامی نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہ اور پھر بالکونی میں ہی رکھے ایک ریک میں سے ایک باکس اٹھایا یہ ماما کے ہیں ہمارے نکاح کے بعد اپنی زندگی کی آخری پانچ دن انہوں نے ہمارے شادی کی پلانی گزارے تھے انہوں نے مجھے یہ کنگن دکھائے تھے وہ یہ تمہیں دینا چاہتی تھی شامی کی بات سن کر پرین خموشی اس کے کندے پر سر ٹکا دیا تمہارے گرد دائرہ ہے میری دعاوں کا تم میرے دخواب کی مقدس لکی رہو پرین آس دی اسے کہا تو شامی مسکرا دیا شامی نے اسے کنگ جانے کے بات روم اس کی کمی محسوس کر رہی تھی مسکرا دیا تم سے آپ لگتا ہے تبدیلی آگئی ہے ارحم نے اسے چھیڑا میں نے سوچا شہر کو تھوڑی سی ضد تو ملنی چاہیے اور محبت ارحم نے فورا پوچھا تو ابھی ٹائم لگے گا اس جواب پر ارحم نے سی ایمو جی بیجا ارحم آپ جانتے ہیں ہلارشتوں میں برکت ہوتی ہے میرا جو رشتہ جڑا ہے اس کے بعد تو میرا ہر رستہ آپ کی طرف ہی آتا ہے جواب ارحم مسکرا دیا کہاں جا رہے ہیں شادی کے دو دن ہی ابھی اور ازمی روفی جانے کی تیاری کہہ رہا تھا وہ اس کے آگے آکر کھڑی ہوئی اور پوچھا ایک بہت ضروری میٹنگ رین کرنی ہے ازمی نے شرٹ کے بٹر بند کرتے ہوئے کہاں جانا ضروری ہے ازمی نے اس کی ناکد باتے ہوئے کہا میرا دیل نہیں لگے گا بنا ازمی نے کہا تمہارے جو چار ادردنندے ہیں نا آج اکٹی ہو رہی ہے تو تم بلکل بور نہیں ہوگی ازمی نے اس کے گار پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا مجھے ایسا لگنے لگا ہے کہ اب آپ کے بنا میں رہنی پاؤں گے شار نے نیچے چہرہ کرتے ہوئے کہا تو شار بیگر اپنے شور سے زارے محبت کر رہی ہیں ازمی نے سے چھڑا میرا فرض ہے یہ اس نے ٹائی کی نوٹ بانتے ہوئے کہا تم ہمیشہ ایسی تھی میرے پاس آنے کے بعد یہ دبدیلی آئی ازمی ربغور سے دیکھا کیا مطلب یہ کہ تم اتنی فموش رہتی تھی میں جان ہی نہیں پائے کہ تمہارے اس روپ کو اور تمہاری محبت کو آپ کو کیا لگا آپ کو اپنی محبت میں پہلے ہی بتا دیتی محبت کا اظہار محرم بنا کر کیا جاتا ہے ہشارے مسکراتے ہوئے سٹائی سے پکڑ کر آکے کرتے ہوئے کہا میں نے کچھ نہیں دیکھا پری کی آواز پرشا جھر سے ٹائی چھوڑ کر دور ہوئی اظمی نے دروازے کسی پہ دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا دو سیکن بعد پری روم میں داخل ہوئی بھائی آپ کو تائبو بلا رہے ہیں وہ نورم انداز میں کہتی اشار کے پاس آئیں کیسی ہیں آپ اپی وہ اس کے گلے لگتی پوشن لگی ازمی اشار کو ہاتھ سے بائے کا اشار کرتا روم سے نکل گیا یہ کیا حرکت تھی اشار نے پری کو گھورا کونسی حرکت پری حران ہوئی کیا بولت تم سے روم میں داخل انداز پہلے اشار نے سے گھورا وہ تو جیہ مجھے کہہ رہی تھی میں نے اس کا ریڈ بٹا دیکھا ہے وہ تو جیہ مجھے کہہ رہی تھی کہ تم نے اس کا ریڈ بٹا دیکھا ہے تو میں نے کہہ دیا کہ میں کچھ نہیں دیکھا پری نے نور بنداز میں بتایا آپ کے بولتی ہوئی شامیر کے پاس جا بیٹھ کی ہاں جی لیڈیز آج کی ایک اہم ذوری بات وہ سب روم میں بیٹھی تھی جب بریبہ روم میں داخل ہوئی کونسی بات پر انہیں پوچھا باہر ازمیر بھائی کے دوست اور ان کی والدہ آئی ہے کیوں جیہ نے پوچھا شادی میں انہیں مشال بہت پسند آئی آپ نے بیٹے کے لیے تو آج وہ مشال کے لیے اپنے بیٹے کر رشتہ لائی ہیں لیکن اس نے کچھ کہنا چاہا پوپو اور باقی سب کو کوئی اتراز نہیں تمہیں باہر بلایا ہے تم بھی لڑکے کو دیکھ لو اپنی مرضی بتا دو ریبہ ریبہ نے کہہ کر باہر چلے گی وہ خموشی سے چلتی باہر آئی پری اور اشار اس کے ساتھ ہی انہوں نے اسے زیند بیگم کے پاس بٹھا دی کیسے ہو بیٹا انہوں نے پوچھا جی ٹھیک ہوں اس نے آسلی سے جواب دے بیٹا میں آپ کو اپنی بیٹی بنانا چاہتی کو جیسے ہماری زندگی کا حصہ بنانا ہوتا ہے اس کی محبت خطبہ خطبہ ہمارے دل میں ڈال لیتا ہے پھر ہر اس کے کو آسان بھی وہ ہی کرتا ہے شامی نے کہا تو پری مسکراتی ہم کب تک یہاں رکھیں گے پری نچانک سے پوچھا تم چاہو تو ہمیشہ یہاں رہ سکتے ہو شامی نے کہا ہمیشہ تو نہیں مگر آپ ہر سار مجھے یہاں لائیں گے جیسے دادو لاتے تھے پری نے پوچھا تم کچھ کہو اور میں میر نہ مانے ایسا ہو سکتا ہے شامی نے کہا تو وہ مسکراتی یہ جگہ پری بہت عزیز تھی یہاں اس کے دادو اور اس کی بھو کی محبت چھپی تھی وہ یہاں آتے ہی نگین کے لئے تھے پھر وہ انہیں دکھائی نہ دیں وہ ہر ساری سمید میں آتے تھے کہ اپنی بیٹی کو دیکھ لیں اس بیٹی کو جسے معاف کرنے کو ان کی انا تیار نہ تھی شامیر کو کبھی نہیں دیکھا انہوں مزید بورا کر دیا اور نگین کے جانے کے بعد خود کو سنبھال نہ پائے پری اور ازمیر دادو کی اس محبت سے واقع تھے اور دونوں ہی یہ جگہ عزیز تھی ازمیر بھائی پری نے دوسر سے ہی اسے آواز لگائی ازمیر اور شاہر ان کے پاس ہی آرہے تھے زنگ سبی کا جو ہے ایک پیکش تھا ناول میں بہت ہی زبردست ریٹر نے لکھا امید آپ کا پسند آئے گا اگلے ناولتہ کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ